اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ امیر مقصود آپ کی خدمت میں لو سٹوک میں آج میرے مہمان ہیں شکل سے بہت دھکے ہوئے پریشان اور دکھی دکھائی دے رہے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم کبھی آپ نے اپنے کسی رشدار کو پاکستان چوک سے ائرپورٹ چھوڑنے گئے ہو موالیکم السلام معاف کرنا اصل میں میں بھول گیا تھا جواب دینا بھول گیا تھا اصل میں میں اپنے تاؤ کو پاکستان چوک سے ائرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا وہ عمرہ پہ جا رہے تھے لو بھائی گھر سے باہر نکلے تو ایک بینر لگا ہوا تھا بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈرائیور حضرات اپنی لین میں رہی ہیں اب میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ لین سالی ہے کام کہ لگا تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں خود دونڈو لو بھائی اب میرے پاس ہے آلٹو اب میں نکلنے لگا تاؤ کو لے کے ائرپورٹ چھوڑنے تو کیا دیکھتا ہوں پاکستان چوک پہ میرے آگے ایک بڑا سا ٹرولر اس کا انجن جو ہے گھڑے میں گھسا ہوا آپ کی آلٹو کیا جی؟ بلکل اب میں نے یہ جب سین دیکھا تو میں مڑ کے یوں ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پولیس والا اس ٹرولر کے افغانی ڈرائیور سے لین دین کر رہا ہے لو بھائی اب کیا ہوا کہ میں نے پولیس والے سے کہا میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے تاؤ کو چھوڑنے ائرپورٹ جانا ہے کیونکہ یہ عمرے پہ جا رہے ہیں کہ بھائی اتنی اگر تجھے جلدی ہے تو ٹیکسی کر لے میں نے کہا میں کیوں ٹیکسی کروں میں تو دیتا ہوں ٹیکس تم اس ٹرولر کو دھکا دے کے ایک طرف کرو اس ٹرولر کو دھکا دے کے ایک طرف کرو لو بھائی پولیس والا مجھ سے کہنے لگا اس کو تو پوری قوم بھی دھکا دے گی جب بھی یہ نہیں آٹے گا سمجھے نہیں اب بھائی کیا ہوا اب اس ٹرولر کے پیچھے میری چھوٹی سی آلٹو ایسا لگ رہا تھا کسی صحت مند ماں کی گھوڑ میں اس کا نو زائدہ کمزور سا بچہ اب کیا ہوا متا کیا نہ کرتا میں نے پھر ٹیکسی کو آواز دی ٹیکسی والے گروہ کا میں نے ٹیکسی والے سے کھا کہ تاؤ کو چھوڑنے ائرپورٹ جانا ہے یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں اس نے مانگ لیے ساتھ سو روپے میں نے کہا بھائی یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں کچھ تو خیال کر کر لگا بھائی یہ سوٹ پہن کے عمرہ پہ جا رہے ہیں تو مام وہ جو میرے تاؤو تھے غصے میں مڑے وہ کہنے لگے وات میں نے کہا تاؤو یہ غلط انگلیش بولنے کا وقت نہیں ہے یہ افسوس اور ٹینشن کا وقت ہے خیال صاحب چار سو روپے میں تائے ہوا مامو جو ہے ٹیکسی ڈرائیوری اب وہی جو بھی یہ مامو ہی نکلتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مامو کو چھوڑنے کیا ہے وہ نکلا تو تاؤ ہی ہوگا اب کیا ہے فلو مت توڑو میرا میرا فلو مت توڑو اب فلو توڑو دے اب کیا ہے کہ تاؤو جو ہیں وہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھ گا لو گئی اب سامان دھرا میں نے پیچھے اب وہ سامان کے بیچ میں بیڑ گیا میں اب پورا آدھا گھنٹہ لگایا انور مقصود پورا آدھا گھنٹہ ڈرائیور کو لگایا اس ٹریفک میں سے صرف پاکستان چوک سے باہر لکلنے میں ابھی دیکھو جہاز اوڑنے میں بھی تین گھنٹے باقی تھے آدھا گھنٹہ لگیا ہمیں آدھا گھنٹہ وہ لگا دیا کیوں 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 کہ آئی آئی چندری کا روٹ کھو دی لیا سامان ڈککی میں کوئی رکھا اب یہ ہی تو بات ہے کہ ڈککی کے اندر لگا پتا سی این جی کا ڈبا اب بھائی انورٹ سی این جی کا ڈبا لگنے کے بعد صرف ایک ڈبل روٹی کے پیگٹ کی جگہ رہ جاتی ہے لو بھائی اب کیا ہوا ٹیکسی چل رہی ہے ابھی پاکستان چوک سے نکل کر ٹیکسی پی سی تک پہنچی اب پی سی تک جیسے ہی پہنچی تو تاؤ نے ڈرائیور سے پتا کیا کہا کہنے لگے ابھی تو یہ گاڑی چلا رہا ہے یا سائیکل لو بھائی ٹیکسی والے نے کہا اتر تاؤ مڑے وہ کہنے لگے کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے جو آپ نے سنا ہے اتر لو بھائی ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ٹیکسی والے نے سارا سامان ہمارا اٹھا کے باہر پھیک دیا سڑک کے اوپر چلا گیا خیر صاحب اب دوسری ٹیکسی ہے روکی تاؤ نے اب جناب بیٹھ گئے دوسری ٹیکسی میں اب تاؤ پیشے بیٹھے میں آگے بیٹھ گیا اب یہ ہوا کہ جب آگے بیٹھ گیا ہے ٹیکسی چلی ہے اب آہستہ آہستہ اب ٹیکسی سے میٹرو پول تک بھی نہیں پہنچے اس سے پہلے بیس منٹ لگے پورے آدھا گھنٹہ لگا پاکستان چوک سے آئی آئی چودری کا روڑ اب بیس منٹ لگے وہاں سے لے کے وہاں تک اب میٹرو پول سے پہلے وہ وہ نہیں ہے جم کھانا وہاں تک جیسی ٹیکسی پہنچی تاؤ کہنے لگے روکو کیا کہنے لگے تاؤ روکو کہنے لگے روکو میں نے کھت تاؤ سڑک کی یہ حالت ہے آپ دیکھئے ٹیکسی نہیں رک سکتی آپ ٹیکسی کیوں رکوانا چاہتے ہیں کہنے لگے مجھے وہ سلخانے جانے کی ضرورت میں سو رہی ہے تو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے یا بہت دیر کے لیے کہنے لگے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں میں روکو میں نے کہا بھئی اب سڑک کا بڑا حجیب حال تو میں نے تاؤ سے کہا تاؤ آپ روکو کیونکہ ٹیکسی تو نہیں مر سکتی لو بھئی تاؤ کہنے لگے ٹیکسی روکو میں نہیں مر سکتا اس وقت تاؤ کی حالت کیا تھی تاؤ کی حالت بڑی عجیب تھی تاؤ کے گال پھولے پہ تھے اور میں نے پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو دیکھ لو بھئی میں نے یہ دیکھتے ہوئے بھئی ڈرائیور سے درخواست کی کہ بھئی ٹیکسی روک لو اور ٹیکسی ڈرائیور کا پوانٹ آف یوں سنی ہے کہنے لگا کہنے لگے میاں ان سے کہو یہ جو بھی تمہارے ہیں کہ یہ یہاں سے ایسا کرے ٹیکسی سے اُتر جائیں اور جا کے وہ سلخانے سے کسی بھی دکان سے ہو آئیں اتنی دیر میں ٹیکسی الکی الکی رینگ دی رہے گی لو بھئی یہ سنتے ہی تاؤ جو ہے رینگ ٹیکسی میں سے انہوں نے ماری چھلانگ اور وہ جو چھوٹے بچے اخبار نہیں بیشتے بالکل اس طرح ہر گاڑی کے سامنے سے بھاگتے ہوئے سامنے میں نے دیکھا گز گئے ایک کارپیٹ کی دکان میں اب بھئی کارپیٹ کی دکان میں گز گئے وہ ٹیکسی جو ہے ہلکے ہلکے موو کر رہی ہے اب یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں ہمیں پاکستان چوک سے چلے ہوئے اور ابھی میٹروپول کے پاس ہی تقریبا ہے اب کیا ہوا کہ دس منٹ بعد میں نے مامو کو دیکھا تاؤ کو ہاں وہی تاؤ کو میں نے دیکھا نہ جانے مامو کیوں چڑھا ہوئے دماغ پہ تاؤ کو میں نے دیکھا کہ کارپیٹ کی دکان میں سے نکل رہا ہے رات میں کارپیٹ ہے اب جیسی وہ گاڑی میں آکے بیٹھے تو میں نے تاؤ سے کہا تاؤ یہ کارپیٹ کیوں خرید لیا کہنے لگے بھئی عجیب شہر ہے کچھ دینے کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے تاؤ نے یہ کہا میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہ لگے دکاندار نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا اگر غسل خانہ یوز کرنا ہے تو تمہیں کارپیٹ خریدنا پڑے گا یہ ساڑھے تین ہزار روپائے کا یہ کارپیٹ دیا ہے تاؤ کہنے لگے کہ اتنی مہنگی فراغت تو زندگی میں پہلی دفعہ ہوئی ہے اب کیا ہوا کہ اس دوران ہماری ٹیکسی جو ہے وہ پہنچ چکی تھی یہاں مہران ہوتل کے سیگنل پہ لو گئی اب جیسی پہنچ ہے سیگنل ہو گیا بند اب ہمارے آگے تقریباً دس مینی بسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کے اوپر سے کروس کر کے ادھر جانا چاہتی ہے کینٹ سٹیشن ایک گھنٹہ دس منٹ آپ کو ہو چکے ہیں پاکستان چوک سے چلے ہوئے ائرپورٹ جانا ہے اس وقت جہاز جانے میں تین گھنٹے اور ابھی مہران ہوتل تک اور ابھی مہران ہوتل تک پہنچے ہیں قصہ مزیدار ہے ہم پورا سنیں گے آپ اشتہار دیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے آپ کو پاکستان چوک سے نکلے ہوئے گھنٹہ دس منٹ ہو چکے ہیں آپ پہنچے ہیں مہران ہوتل لو بھائی ہم تو سمجھ رہتے کہ ہم پندرہ منٹ میں پہنچ جائیں گے لیکن نہیں صاحب اب پیچھے جو ہے نا تاؤ بیٹھے بغیر ضرورت کے پریشان ہو رہے تھے ٹینشن میں تھے بغیر ضرورت کے بہت ٹینشن میں تھے لو بھائی ہم خدا خدا کر کے ایک صفائی نظر آیا پولیس کا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ چار آدمی اس کو مار رہے تھے لو بھائی مہاں سبھی نکلے اب تایا کے موں سے صرف ایک بات نکل رہی تھی آہ میرا جہاز آہ میرا جہاز لو بھائی اس دوران ہم پہنچ گئے وہاں پر وہ جینہ اسپتال کا جو سینگل وہاں سینگل پہ پہنچ گئے تو مہاں جو پولیس بالا نظر وہ تو لگ رہا تھا نائٹ سدھی کی کشاگر کھڑا با زڑک کے بیچ میں کتک کر رہا تھا وہ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں اب کیا ہے یہ سینگل ہے یہ سینگل ہے یہ صدر سے رہا رہا ہے یہ جا رہا ہے جینہ اسپتال سیدھا ائرپورٹ اب یہ سینگل ہے اب یہاں سے چل رہی ہے ایک وہ گدہ گاڑی جس کے اوپر لوہے کے سریل عدے ہوئے ہیں اب وہ گدہ گاڑی یوں آئی اور بجائی یوں جانے کہ گدہ بدک گیا گدہ گدہ ہے کسی وقت بھی گدہ ہو سکتا وہ بدک گیا اب گدہ بدکا تو وہ یوں مڑ گیا و ساری سالاکھیں تاہو نے کہا دیکھا 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 لیکن دیر ہو چکی تھی وہ سالاکھیں جو ہیں گز گئیں ٹیکسی کا شیشہ توڑتے ہوئے اندر تاہو بج گیا تاہو بج گیا اور وہ سلاکھوں کے آگے جو لال کپڑا نہیں بندا پہ بہتا وہ تاؤ کے موہ پہ آگیا ہے لوگ سمجھے کہ تاؤ کا کام ہو گیا ہے لیکن خیر صرف تاؤ بچ گئے اب کیا ہوا کہ تاؤ کود کے باہر نکلا ہے اب وہاں سے دیکھا جینا اسپدال سے ایک امبولنس ہی ہا ہی ہا ہی ہا امبولنس آ رہی ہے تاؤ تو کود کے امبولنس کے سامنے آگے کڑے ہو گئے امبولنس والے کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال دیا کہنے لگے بھائی جتنے پیسے مانگے گا دوں گا تھوڑی تھوڑی اس کو تمہارا تھوڑی اس کو کہتا ہے کس کو کہتا ہے تو تاؤ کے تھوڑی میں ہات ڈالیا ہے میں نے کہا تاؤ یہ کیا کرو گیا چوب ہو جاؤ انہوں نے ڈرائیور کی تھوڑی میں امبولنس کی ہات ڈالیا کہ جتنے پیسے کہے گا ایئرپورٹ پہنچا امبولنس والے نے dictatorship دیکھا اور کہنے لگا کہ ایک شرف بھی لے جاؤں گا تمہیں امبولنس میں لیٹنا پڑے گا لو بھائی تاؤو تو تیار ہو گئے کہلنے کہ ٹھیک ہے میں لیٹ جاؤں گا تاؤو لیٹ گئے اور میں ان کے سائیڈ میں ایسے بیٹ گئے جیسے کہ تاؤو بہت دیمار تو پھر آپ لوگ امبولنس میں مطلب تاؤو لیٹ گئے تاؤو لیٹ گئے امبولنس چل رہی ہے اب امبولنس نے مسلسل سائرن بچانا شروع کی لیکن کمال بات دیکھئے امبولنس کو راستہ ہی نہیں مل رہا خیر صاحب اسی اشنا میں ہم پہنچ گئے وہاں نرسری اب نرسری پر پہنچ گئے تو کیا ہوا کہ ایک بس والے کی ایک گاڑی سے ہو گئی تھی ٹک کر لو بیٹ ٹرافک پہ وہاں پر جنبل ایک پولیس والا خدا اس کو خوش رکھے اس نے دیکھا اس کو ترس آیا اور اس نے لوگوں کو ہی درسر کیا تو ہماری امبولنس وہاں سے نکلی اب تاؤو لیٹ پہ تھے اور لیٹر میں مسلسل پہنچ رہا تھے ہاں بھئی کہاں پہنچے کہاں پہنچے اور پندرہ منٹ سے میں مسلسل تاؤو کو یہی کہہ رہا تھا نرسری 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 صحیح وقت پہ ائرپورٹ پہنچے یا نہیں فلو مت توڑو بھئی پاکستان کے پیریس کا ٹرافک کا پورا قصہ سنا لو بھئی اب امبولنس چل رہی ہے لیکن امبولنس نہ چلنے کے برابر ہلکے ہلکے تاؤو کو بس وہی پریشانی تھی جہاز کی تاؤو نے کہیں امبولنس والے سے یہ کہہ دیا کہنے لگے میاں جلدی پہنچا دے یہ کارپیٹ میں تجھے دے دوں گا لو بھئی یہ سننا تھا کہ امبولنس والے نے آواز کی فل اس کی سائرن کی اور سیدھے ہاتھ پہ امبولنس کو مڑ لیا لو بھئی جیسی سیدھے ہاتھ پہ امبولنس مڑی تو وہاں پر سائیکل والا آ گیا ایک اسی ہو گئی ٹکر سائیکل گئی فٹ پاس سے امبولنس والے نے تاؤو کو بستر پہ سے ہٹایا نیچے کودا موٹر سائیکل والے کو اٹھایا اور اس کو لٹا دیا اس بستر پہ جہاں پر تاؤو لٹے ہوئے تھے اچھا اب کیا ہوا کہ موٹر سائیکل والا چیخ رہے واہ میرا گھٹنا گیا میرا گھٹنا گیا ادھر کروٹ لے کے تاؤو چیخ رہے تھے میرا جدہ گیا میرا جدہ گیا یہ ہوا دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب تک یہ پاکستان چوک سے نکلے تھے ابھی نرسری اور نرسری کے قریب پہنچے پاکستان چوک سے نرسری دو گھنٹے میں وہ بھی اس وجہ سے کہ ایمبولنس میں بیٹھ گئے تھے یہ لوگ آپ اشتہار دیکھئے گفتگو جاری جی دوسرا وقت پاکستان ختم ہو گیا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کو تقریباً نکلے ہوئے پاکستان چوک سے جہاز کے جانے میں ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تقریباً تقریباً اور آپ اب جا رہے ہیں آنکھیں آپ جا رہے ہیں اب کیا ہے کہ وہ جو زخمی ہے وہ چیخ رہے ہیں تاؤو الگ چیخ رہے ہیں اب سب ایمبولنس والے نے کمال کام کیا اس نے تاؤو کو تو اتارا اور مجھے اتارا اور وہ زخمی کو ایمبولنس میں لے کے چل پڑا جینا ہسپتال کی طرف شارہ فیصل پہ سین دیکھنے والا تھا یعنی میرے تاؤو جو ہے کہ گاڑی کو روک رہے تھے اللہ کے باس سے مجھے ائرپورٹ چھوڑ دو بھائی مجھے ائرپورٹ چھوڑ دو لیکن بھائی کسی نے نہیں سو خیر خدا خدا کر کے کیا ہوا کہ وہاں ایک رکشہ نظر آیا تاؤو نے اس کو روکا اس میں سامان رکھا تاؤو بیٹھ گئے اب ایک بڑا سا سروٹکیز رہ گیا اب میں نے کیا کیا رکشہ کی طرف پیچھے سے جا کے بیٹھ کے الٹا اور میں نے یوں ایسے ہینڈل تاؤو لٹکا لٹکا کے ہینڈل تم سمجھ رہے ہو تاؤو لٹکا کے ہینڈل پکڑ کے سوٹکیز بڑا سا لے کے اب میں بیٹھ ہی ہے لو بھائی اب ہم چل رہے تھے تو کیا ہوا کہ یہ جو وہ نہیں ہے ائرپورٹ سے پہلے جو رینبیس کے شاپ ایسل کالونی کا سنگل سے پہلے ایک وہ جو ہے نا ٹینکر اس کا رینجر کا وہ وہاں سے آرہا تھا اس نے آکے رکشہ کو ماری ٹکر اب بھائیہ رکشہ کو اس نے ٹکر ماری رکشہ اُلٹا میں گرا پہلے سوٹکیز گرا سوٹکیز کے اوپر میں گرا سوٹکیز دماغے سے پڑ گیا کیونکہ سوٹکیز تھا چین ہی میرے ہاتھ میں ہینڈل رہے گیا خیر کسی طرح اس سامان کو لپیٹا واپس جو ہے ہم نے اس کو سیدھا کیا اس میں سامان رکھا اب سیگنل کے پاس آکے پھر رک گئے کیونکہ ایک جلوس آرہا تھا کوئی سیاسی جلوس تھا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سیاسی جلوس آرہا ہے جلدی سے نکلو تو رکشہ کہنے لگا کہنے لگا سیاسی جلوس آنی رہا ہے سیاسی جلوس جو ہے وہ جا رہا ہے اب تاؤو کے دماغ میں دیکھو کیا آگا تاؤو کہنے لگے کہ تو بھی اس کے اندر گز جا میں نہارا مارتا رہوں گا لو بھائی رکشہ گز گیا ما پر اس میں وہ جلوس کے اندر اور تاؤو نہارا مار رہے ہیں آبے گا جیتے گا ایک دم ہزیانی کیفیت ہو گئی لو بھائی چلتے رہے چلتے رہے اب ائرپورٹ سے تھوڑا پہلے رکشہ والے نے اتار دیا کہنے لگا بھائیہ مجھے تو اندر جانے کی اجازت اب کیا کرتے لو بھائیہ سوٹ کے پھٹا ہوا میں نے اٹھایا سر پہ رکھے اور میں اٹھا ہوں بھاگے جا رہے ہیں لو قلین پہ اٹھا لیا بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں جیسے ہی ہم ڈپارچر کے پاس پہنچے لو بھائی اے ایس اف والوں نے دیکھا نا کہ ایک آدمی سر پہ پھٹا ہوا وہ اٹھا کے آ رہا ہے ایک مجھ گئی ان لوگوں میں بغدر اور سب نے بندوں کے تان لی کہ لگے یہ کچھ کرنے والا ہے میں نے کہا نہیں نہیں جیسی میں نے ایک دم سوٹ کے اس نیچے رکھا اور ہاتھ اپنے بلند کر دی تب سیکورٹی والوں کو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ خیر دب اب کسی نہ کسی طرح ہم ٹرمینل پہ پہنچ گیا وہاں کا قصہ سنو جہاز مل گیا نہیں ہوئی نہیں بھائی قومی ائرلائن کا جہاز تھا کہیں سے آنا تھا آیا ہی نہیں تو جاتا کیسے اپنے جہاز مل گیا آپ نے ارے امامو نے جو دعایں وہ تاؤو نے جو دعایں دیئے وہ دھر کھڑے ہوگے قومی ائرلائن کو کہ اللہ بھلا کرے ان کا خیر اب یہ سب ہوا میں نے تاؤو سے کہا کہ اب آپ جائیے رخت سفر وہ جو کیا کہتے ہیں خیر میں نے ان سے خدا آپس کی اب میں مڑا اب میرے سر پہ رکھا ہوا تھا قالی نے وہ تاؤو نے آپ کو دے دیا مجھے دے دیا اب ایک آدمی میرے پیچے لگ گیا کتنے کا بیچتا ہے میں نے کہا بھئی یہ بیچنے کا نہیں ہے یہ تاؤو کا ہے جان کو ڈک گیا میں نے بھی کہا چلو تین ہزار روپے میں میں نے وہ کارپٹ اس کو پکڑا دیا اب میں نکلا ہوں اب واپسی کا قصہ تم سنو وہ قصہ سن کے اگر اس قوم کی چیخیں نہ نکل جائیں تو جس میں چور کھاتا ہے اس میں تم کھانا اچھا مگر محترم میرے پرگرام کا بارہ یہ تو یہ اصل تو قصہ اب میں خالی ہاتھ ماں سے اب واپسی کا جو قصہ ہے جو سننے ہو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو آئندہ کسی اور پروگرام بلاؤں گا اچھا اور میں آپ سے واپسی قصہ سنوں گا وعدہ کر رہے ہو مگر کراچی کی ٹریفک کو آپ کچھ ہی نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اچھا کیوں کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے اور لیس کے اوپر گاڑیاں تو چھے سو سات سو گاڑیاں اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ امرو مقصود آپ کی خدمت میں لوسٹوک میں آج میرے مہمان ہیں شکل سے بہت دھکے ہوئے پریشان اور دکھی دکھائی دے رہے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم کبھی آپ نے اپنے کسی رشدار کو پاکستان چوک سے ائرپورٹ چھوڑنے گئے ہو اللہ حافظ معاف کرنا جواب دے نا بھول گیا تھا اصل میں میں اپنے تاہو کو پاکستان چوک سے ائرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا وہ عمرہ پہ جا رہے تھے لو بھائی گھر سے باہر نکلے تو ایک بینر لگا ہوا تھا بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈرائیور حضرات اپنی لین میں رہی ہیں اب میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ لین سالی ہے کہا کہ لگا تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں خود ڈونڈو لو بھائی اب میرے پاس ہے آلٹو اب میں نکلنے لگا تاؤک لے کے ائرپورٹ چھوڑنے تو کیا دیکھتا ہوں پاکستان چوک پہ میرے آگے ایک بڑا سا ٹرولر اس کا انجن جو ہے گڑے میں گوسا ہوا آپ کی آلٹو کے آگے بالکل اب میں نے یہ جب سین دیکھا تو میں مڑ کے یوں ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پولیس والا اس ٹرولر کے افغانی ڈرائیور سے لین دین کر رہا ہے لو بھائی اب کیا ہوا کہ میں نے پولیس والے سے کہا میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے تاؤ کو چھوڑنے ائرپورٹ جانا ہے کیونکہ یہ عمرے پہ جا رہے ہیں کہ بھائی اتنی اگر تجھے جلدی ہے تو ٹیکسی کر لے میں نے کہا میں کیوں ٹیکسی کروں میں تو دیتا ہوں ٹیکس تم اس ٹرولر کو دھککہ دے کے ایک طرف کرو اس ٹرولر کو دھککہ دے کے ایک طرف کرو لو بھائی پولیس والا مجھ سے کہنے لگا اس کو تو پوری قوم بھی دھککہ دے گی جب بھی یہ نہیں آٹے گا سمجھے نہیں اب بھائیہ کیا ہوا اب اس ٹرولر کے پیچھے میری چھوٹی سی آلٹ ایسا لگ رہا تھا کسی صحت مند ماں کی گھود میں اس کا نو زائدہ کمزور سا بچہ اب کیا ہوا مجمتہ کیا نہ کرتا میں نے پھر ٹیکسی کو آواز دی ٹیکسی والے گروہ کا میں نے ٹیکسی والے سے کھا کہ تاؤ کو چھوڑنے ائرپورٹ جانا ہے یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں اس نے مانگ لیے ساتھ سو روپے میں نے کہا یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں تو مامو جو میرے تاؤو تھے غصے میں مڑے وہ کہنے لگے وات میں نے کہا تاؤو یہ غلط انگلیش بولنے کا وقت نہیں ہے یہ افسوس اور ٹینشن کا وقت ہے خیر صاحب چار سو روپے میں تائے ہوا مامو جو ہے ٹیکسی ڈریوری اب وہی جو بھی یہ مامو ہی نکلتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مامو مامو کو چھوڑنے کیا اب کیا ہے فلو مت توڑو میرا میرا فلو مت توڑو اب فلو توڑو دے اب کیا ہے کہ تاؤو جو ہیں وہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا لو بھئی اب سامان دھرا بنے پیچھے اب وہ سامان کے بیچ میں بیٹھ گیا میں اب پورا آدھا گھنٹہ لگایا انور مقصود پورا آدھا گھنٹہ ڈرائیور کو لگایا اس ٹریفک میں سے صرف پاکستان چوک سے باہر لکلنے میں ابھی دیکھو جہاز اڑنے میں بھی تین گھنٹے باگئی تھے آدھا گھنٹہ لگیا ہوئی آدھا گھنٹہ باہ لگا دیا کیوں کیوں کہ آئی آئی چندری کا روٹ خود ہی بھی ہے سامان ڈککی میں کوئی رکھا اب یہ ہی تو بات ہے کہ ڈککی کے اندر لگا پتا سی این جی کا ڈبا اب بھائی انورد سی این جی کا ڈبا لگنے کے بعد صرف ایک ڈبل روٹی کے پیگٹ کی جگہ رہ جاتی ہے لو بھائی اب کیا ہوا ہے ٹیکسی چل رہی ہے اب بھی پاکستان چوک سے نکل کر ٹیکسی فیسی تک پہنچی اب فیسی تک جیسے ہی پہنچی تو تاؤ نے ڈرائیور سے پتا کیا کہا کہنے لگے اب بھائی تو یہ گاڑی چلا رہا ہے سائیکل لو بھائی ٹیکسی والے نے کہا اتر تاؤ مڑے وہ کہنے لگے کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے جو آپ نے سنا ہے اتر لو بھائی اب یہ ہم سوچی رہے تھے کہ ٹیکسی والے نے سارا سامان ہمارے اٹھا کے باہر پھیک دیا سڑک کے اوپر چلا گیا خیر صاحب اب دوسری ٹیکسی ہے روکی تاؤ نے اب جناب بیٹھ گئے دوسری ٹیکسی میں اب تاؤ پیشے بیٹھے میں آگے بیٹھ گیا اب یہ ہوا کہ جب آگے بیٹھ گیا ہے ٹیکسی چلی اب آہستہ آہستہ اب ٹیکسی سے میٹرو پول تک بھی نہیں پہنچے اس سے پہلے بیس منٹ لگے پورے آدھا گھنٹہ لگا پاکستان چوک سے آئی آئی چودری کا روڑ اب بیس منٹ لگے وہاں سے لے کہ وہاں تک اب میٹرو پول سے پہلے وہ وہ نہیں ہے جم کھانا وہاں تک جیسی ٹیکسی پہنچی تاؤ کہنے لگے روکو کیا کہنے لگے تاؤ روکو کہنے لگے روکو میں نے کہت تاؤ سڑک کی یہ حالت ہے آپ دیکھئے ٹیکسی نہیں رک سکتی آپ ٹیکسی کیوں رکوانا چاہتے ہیں کہنے لگے مجھے وہ سلخانے جانے کی ضرورت میں سو رہی ہے تو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے یا بہت دیر کے لیے کہنا کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں میں روکو اب سڑک کا بڑا حجیب حال تو میں نے تاؤ سے کہا تاؤ آپ روکو کیونکہ ٹیکسی تو نہیں مر سکتی لو بھائی تاؤ کہنے لگے ٹیکسی روکو تو میں نہیں مر سکتا اس وقت تاؤ کی حالت کیا تھی تاؤ کی حالت بڑی عجیب تھی تاؤ کے گال پھولے پہ تھی اور میں نے پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو دیکھ لو بھائی میں نے یہ دیکھتے ہوئے یہاں سے ایسا کریں ٹیکسی سے اُتر جائیں اور جا کے وہ سلخانے سے کسی بھی دکان سے ہو آئیں اتنی دیر میں ٹیکسی الکی الکی رینگ تھی رہ گی لو بھائی یہ سنتے ہی تاؤ جو ہے رینگ تیوی ٹیکسی میں سے انہوں نے ماری چھلانگ اور وہ جو چھوٹے بچے اخبار نہیں بیشتے بالکل اس طرح ہر گاڑی کے سامنے سے بھاگتے ہوئے سامنے میں نے دیکھا گز گئے کارپیٹ کی دکان میں اب بھائی کارپیٹ کی دکان میں گز گئے وہ ٹیکسی ہلکے ہلکے موو کر رہی ہے اب یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں ہمیں پاکستان چوک سے چلے ہوئے اور ابھی میٹرو پول کے پاس ہی تقریب بنے اب کیا ہوا کہ دس منٹ بعد میں نے مامو کو دیکھا وہی تاؤ کو میں نے دیکھا کارپیٹ کی دکان میں سے نکل رہا ہے رات میں کارپیٹ اب جیسی وہ گاڑی میں آکے بیٹھے تو میں نے تاؤ سے کہا تاؤ یہ کارپیٹ کیوں خرید لیا کہنے لگے بھائی عجیب شہر ہے کچھ دینے کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے تاؤ نے یہ کہا میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہ دکاندار نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا اگر غسل خانہ یوز کرنا ہے تو تمہیں کارپیٹ خریدنا پڑے گا یہ ساڑھے تین ہزار روپائے کا یہ کارپیٹ دیا ہے تاؤ کہنے لگے کہ اتنی مہنگی فراغت تو زندگی میں پہلی دفع ہوئی ہے اب کیا ہوا کہ اس دوران ہماری ٹیکسی جو ہے وہ پہنچ چکی تھی یہاں مہران اوٹل کے سیگنل پہ لو گئی اب جیسی پہنچ ہے سیگنل ہو گیا بند اب ہمارے آگے تقریباً دس مینی بسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کے اوپر سے کراس کر کے ادھر جانا چاہتی ہے کینٹ سٹیشن ایک گھنٹہ دس منٹ آپ کو ہو چکے ہیں پاکستان چوک سے چلے ہوئے ائرپورٹ جانا ہے اس وقت جہاز جانے میں تین گھنٹے اور ابھی مہران ہوتل تک ہے مہران ہوتل تک پہنچے ہیں قصہ مزیدار ہے ہم پورا سنیں گے آپ اشتہار دیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے آپ کو پاکستان چوک سے نکلے ہوئے ایک گھنٹہ دس منٹ ہو چکے ہیں آپ پہنچے ہیں مہران ہوتل لو بھائی ہم تو سمجھ رہتے ہیں کہ ہم پندرہ منٹ میں پہنچ جائیں گے لیکن نہیں صاحب اب پیچھے جو ہے نا تاؤ بیٹھے ہوئے بغیر ضرورت کے پریشان ہو رہے تھے ٹینشن میں تھے بغیر ضرورت کے بہت ٹینشن میں تھے لو بھائی ہم خدا خدا کر کے ایک صفائی نظر آیا پولیس کا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ چار آدمی اس کو مار رہے تھے لو بھائی مہاشو بھی نکلے اب تایا کے موں سے صرف ایک بات نکل رہی تھی آہ میرا جہاز آہ میرا جہاز لو بھائی اس دوران ہم پہنچ گئے وہاں پر جینہ اسپتال کا جو سینگل وہاں سینگل پہ پہنچ گئے تو مہاں جو پولیس بہلا نظر اے آمین وہ تو لگ رہا تھا نائیت سدھی کی شاگر کھڑا پہ سڑک کے بیچ میں کتک کر رہا تھا وہ بچارے پاگل ہو جاتے بھائی اب کیا ہے یہ سینگل ہے یہ سینگل ہے ٹھیک ہے یہ صدر سے رہا رہا ہے یہ جا رہا ہے جنہ اسپتال سیدھا ائرپورٹ اب یہ سینگل ہے اب یہاں سے چل رہی ہے ایک وہ گدہ گاڑی جس کے اوپر لوہے کے سریع لدے ہوئے ہیں اب وہ گدہ گاڑی یوں آئی اور بجائے یوں جانے کہ گدہ بدک گیا گدہ گدہ ہے کسی وقت بھی گدہ ہو سکتا ہے وہ بدک گیا اب گدہ بدکا تو وہ یوں مڑ گیا اب وہ ساری سلاکھیں تاؤو نے کہا دیکھا 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 لیکن دیر ہو چکی تھی وہ سلاکھیں جو ہیں گز گئیں ٹیکسی کا شیشہ توڑتے ہوئے اندر تاؤو بچ گیا ہے تاؤو بچ گیا ہے اور وہ سلاکھوں کے آگے جو لال کپڑا نہیں بہتا ہوتا وہ تاؤو کے موہ پہ آگیا ہے لوگ سمجھے کہ تاؤو کا کام ہو گیا ہے لیکن خیر صرف تاؤو بچ گیا ہے اب کیا ہوا کہ تاؤو کود کے باہر نکلا ہے اب وہاں سے دیکھا جینہ اسپدال سے ایک امبولنس ہی ہا ہی ہا ہی ہا امبولنس آ رہی ہے تاؤو تو کود کے امبولنس کے سامنے آکے کڑے ہو گئے امبولنس والے کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال دیا کہنے لگے بھائی جتنے پیسے مانگے گا دوں گا تھوڑی تھوڑی اس کو کہتے ہیں تمہارا تھوڑی اس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو تاؤو کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال ہے میں نے کہا تاؤو یہ کیا کرو گا چپ ہو جاؤ انہوں نے ڈرائیور کی تھوڑی میں امبولنس کی ہاتھ ڈال ہے کہ جتنے پیسے کہے گا دیت بھونگا اےرپورٹ پہنچا امبولنس والے نے ادھا دیکھا اور کہنے لگا کہ ایک شرف بھی لے جاؤں گا تمہیں امبولنس میں لیٹنا پڑے گا لو بھائی تاؤ تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک میں لیٹ جاؤں گا تاؤ لیٹ گئے اور میں ان کے سائیڈ میں ایسے بیٹ گئے جیسے کہ تاؤ بہت دیمار تو پھر آپ لوگ امبولنس میں مطلب تاؤ لیٹ گئے جی تاؤ لیٹ گئے امبولنس چل رہی ہے اب امبولنس نے مسلسل سائرن بجانا شروع کی لیکن کمال بات دیکھئے امبولنس کو راستہ ہی نہیں مل رہا خیر صاحب اسی اشنا میں ہم پہنچ گئے وہاں نرسری اب نرسری پر پہنچ گئے تو کیا ہوا کہ ایک بس والے کی ایک گاڑی سے ہو گئی تھی ٹک کر لو بیٹ ٹریفک پہ وہاں پر جنبل ایک پولیس والا خدا اس کو خوش رکھے اس نے دیکھا اس کو ترس آیا اور اس نے لوگوں کو ہی درسر کیا تو ہماری امبولنس وہاں سے نکلی اب تاؤو لیٹے پہ تھے اور لیٹے پہ مسلسل پہنچ رہا تھے ہاں بھائی کہاں پہنچے اور پندرہ منٹ سے میں مسلسل تاؤو کو یہی کہہ رہا تھا نرسری نرسری سعی بخ پہ ائرپورٹ پہنچے یا نہیں فلو مت توڑو بھائی پاکستان کے پیریس کا ٹریفک کا پورا قصہ سنا لو بھائی اب امبولنس چل رہی ہے لیکن امبولنس نہ چلنے کے برابر ہلکے ہلکے تاؤو بس وہی پریشانی تھی جہاز کی تاؤو نے کہیں امبولنس والے سے یہ کہہ دیا کہنے لگے میاں جلدی پہنچا دے یہ کارپیٹ میں تجھے دے دوں گا لو بھائی یہ سننا تھا کہ امبولنس والے نے آواز کی فل اس کی سائرن کی اور سیدھے ہاتھ پہ امبولنس کو مڑ لیا لو بھائی جیسی سیدھے ہاتھ پہ امبولنس مڑی تو وہاں پر سائیکل والا آگیا ہے گسی ہو گئی ٹکر سائیکل گئی فٹ پات سے امبولنس والے نے تاؤو کو بستر پہ سے ہٹایا نیچے کودہ موٹر سائیکل والے کو اٹھایا اور اس کو لٹا دیا اس بستر پہ جہاں پر تاؤو لٹے ہوئے تھے اچھا اب کیا ہوا کہ موٹر سائیکل والا چیخ رہے واہ میرا گھٹنا گیا میرا گھٹنا گیا ادھر کروٹ لے کے تاؤو چیخ رہے تھے میرا جدہ گیا میرا جدہ گیا یہ ہوا دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب تک یہ پاکستان چوک سے نکلے تھے ابھی نرسری اور نرسری کے قریب پہ پاکستان چوک سے نرسری دو گھنٹے میں وہ بھی اس وجہ سے کہ ایمبرنس میں بیٹھ گئے تھے آپ اشتہار دیکھئے گفتگو جاری جی دوسرا وقت پاکستان ختم ہو گیا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کو تقریباً نکلے ہوئے پاکستان چوک سے جہاز کے جانے میں ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تقریباً تقریباً اور آپ اب جا رہے ہیں آنکھیں اب جا رہے ہیں اب کیا ہے کہ وہ جو زخمی ہے وہ چیخ رہے ہیں تاؤو الگ چیخ رہے ہیں اب سب ایمبرنس والے نے کمال کام کیا اس نے تاؤو کو تو اتارا اور مجھے اتارا اور وہ زخمی کو ایمبرنس میں لے کے چل پڑا جیناہ اسپتال کی طرف شارہ فیصل پہ سین دیکھنے والا تھا یعنی میرے تاؤو جو ہے کہ گاڑی کو روک رہے تھے اللہ کے باس سے مجھے ائرپورٹ چھوڑ دو بھائی مجھے ائرپورٹ چھوڑ دو لیکن بھائی کسی نے نہیں سو خیر خدا خدا کر کے کیا ہوا کہ وہاں ایک رکشہ نظر آیا تاؤو نے اس کو روکا اس میں سامان رکھا تاؤو بیٹھ گئے اب ایک بڑا سا سروٹکیز رہ گیا اب میں نے کیا کیا رکشہ کی طرف یوں پیچھے سے جا کے بیٹھ کے الٹا اور میں نے ہیوں ایسے ہینڈل تاؤں گے لٹکا کے ہینڈل تم سمجھ رہے ہو تاؤں گے لٹکا کے ہینڈل پکڑ کے سوٹکیز بڑا سا لے کے اب میں بیڑی ہے لو بھائی اب ہم چل رہے تھے تو کیا ہوا کہ یہ جو وہ نہیں ہے ائرپورٹ سے پہلے جو وہ رینبیس کے شاپ ایسل کولونی کا سنگل سے پہلے ایک وہ جو ہے نا ٹنکر اس کا رینجر کا وہ وہاں سے آرہا تھا اس نے آکے رکشا کو ماری ٹکر اب بھائیہ رکشا کو اس نے ٹکر ماری رکشا اولٹا میں گرا پہلے سوٹکیز گرا سوٹکیز کے اوپر میں گرا سوٹکیز دماغے سے پڑ گیا کیونکہ سوٹکیز تھا چین ہی میرے ہاتھ میں ہینڈل رہ گیا خیر کسی طرح اس سامان کو لفیٹا واپس جو ہے ہم نے اس کو سیدھا کیا اس میں سامان رکھا اب سگنل کے پاس آکے پھر رک گئے کیونکہ ایک جلوس آ رہا تھا کوئی سیاسی جلوس تھا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ سیاسی جلوس آ رہا ہے جلدی سے نکلو تو رکشا کہنے لگا کہنے لگا سیاسی جلوس آ نہیں رہا ہے سیاسی جلوس جو ہے وہ جا رہا ہے اب تاؤ کے دماغ میں دیکھو کیا باتا ہے تاؤ کہنے لگے کہ تو بھی اس کے اندر گھس جا میں نہارا مارتا رہوں گا لو پہ رکشا گھس گیا ماہ پر اس میں وہ جلوس کے اندر اور تاؤ نارا مار رہے ہیں آبے گا جیتے گا ایک دم ہزیانی کیفیت ہو گئی لو پہ چلتے رہے اب ائرپورٹ سے تھوڑا پہلے رکشا والے نے اتار دیا کہلنا کہا بھائیہ مجھے تو اندر جانے کی اجازت اب کیا کرتے لو پہ سوٹ کے پھٹا ہوا میں نے اٹھایا سر پہ رکھے اور میں اٹھا ہوں بھاگے جا رہے ہیں جو قلین کو اٹھا لیا بھاگے جا رہے ہیں جیسے ہی ہم ڈپارچر کے پاس پہنچے لو بھائی اے ایس اف والوں نے دیکھا نا کہ ایک آدمی سر پہ پھٹا ہوا وہ اٹھا کے آ رہا ہے ایک مجھ گئی ان لوگوں میں بغدر اور سب نے بندوں کے تانلی کہ لگے یہ کچھ کرنے والا ہے میں نے کہا نہیں نہیں جیسے ہی میں نے ایک دم سوٹ کے اس نیچے رکھا اور ہاتھ اپنے بلند کر دیئے تب سیکورٹی والوں کو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ خیر رہ اب کسی نہ کسی طرح ہم ٹرمینل پہ پہنچ گئے وہاں کا قصہ سنو جہاز مل گیا نہیں ہوئی نہیں بھائی قومی ائرلائن کا جہاز تھا کہیں سے آنا تھا آیا ہی نہیں تو جاتا کیسے جہاز مل گیا آپ نے ارے مامو نے جو دعائیں وہ تاؤو نے جو دعائیں دیئے وہ درکھڑے ہوگے قومی ائرلائن کو کہ اللہ بھلا کرے ان کا خیر اب یہ سب ہوا میں نے تاؤو سے کہا کہ اب آپ جائیے رخت سفر وہ جو کیا کہتے ہیں خیر میں نے ان سے خدا آپ اس کی اب میں مڑا اب میرے سر پہ رکھا ہوا تھا کالی نے وہ تاؤو نے آپ کو دے دیا مجھے دے دیا اب ایک آدمی میرے پیچے لگ گیا کتنے کا بیچتا ہے میں نے کہا یہ بیچنے کا نہیں ہے یہ تاؤو کا ہے جان کو ٹک گیا میں نے بھی کہا چلو تین ہزار روپے میں میں نے وہ کارپٹ اس کو پکڑا دیا اب میں نکلا ہوں اب واپسی کا قصہ تم سنو وہ قصہ سن کے اگر اس قوم کی چیخیں نہ نکل جائیں تو جس میں چور کھاتا ہے اس میں تم کھانا اچھا مگر محترم میرے پرگرام کا واقعہ یہ تو یہ اصل تو قصہ اب میں خالی ہاتھ ماں سے واپسی کا جو قصہ ہے وہ جو سننے والا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو آئندہ کسی اور پروگرام بلاؤں گا اور میں آپ سے واپسی قصہ سنوں گا وعدہ کر رہے ہو مگر کراچھے کی ٹرافیک کو آپ کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اچھا کیوں کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے اور لیس کے اوپر گاڑیاں دو چھے سو سات سو گاڑیاں روزانہ لیس پہ نکل رہی ہیں یہ چلے گی کان آپ پاس بھی تو آلٹو ہے وہ آدھے خریدی ہے نہیں نہیں لیس پہ لی اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ اور میں مقصود آپ کی خدمت میں ٹو سٹاک میں آج میرے مہمان ہیں شکل سے بہت تھکے ہوئے پریشان اور دکھی دکھائی دے رہے ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم کبھی آپ نے اپنے کسی رشدار کو پاکستان چوک سے ائرپورٹ چھوڑنے گئے ہو مہا علیکم السلام معاف کرنا اصل میں میں بھول گیا تھا جواب دینا بھول گیا تھا اصل میں میں اپنے تاہو کو پاکستان چوک سے ائرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا وہ عمرہ پہ جا رہے تھے لو بھائی گھر سے باہر نکلے تو ایک بینر لگا ہوا تھا بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈرائیور حضرات اپنی لین میں رہی ہیں اب میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ لین سالی ہے کام کہ لگا تمہارے باپ کا نوکر نہیں خود ڈونڈو لو بھائی اب میرے پاس ہے آلٹو اب میں نکلنے لگا تاہو کو لے کے ائرپورٹ چھوڑنے تو کیا دیکھتا ہوں پاکستان چوک پہ میرے آگے ایک بڑا سا ٹرولر اس کا انجن جو ہے گڑے میں گوسا ہوا آپ کی آلٹو کیا جی بلکل اب میں نے یہ جب سین دیکھا تو میں مڑ کے یوں ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پولیس والا اس ٹرولر کے افغانی ڈرائیور سے لین دین کر رہا ہے لو بھائی اب کیا ہوا کہ میں نے پولیس والے سے کہا میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے تاؤ کو چھوڑنے ائرپورٹ جانا ہے کیونکہ یہ عمرے پہ جا رہے ہیں کہ لگے بھائی اتنی اگر تجھے جلدی ہے تو ٹیکسی کر لے میں نے کہا میں کیوں ٹیکسی کروں میں تو دیتا ہوں ٹیکس تم اس ٹرولر کو دھکا دے کے ایک طرف کروں اس ٹرولر کو دھکا دے کے ایک طرف کروں لو بھائی پولیس والا مجھ سے کہنے لگا اس کو تو پوری قوم بھی دھکا دے گی جب بھی یہ نہیں آٹے گا سمجھے نہیں اب بھائی کیا ہوا اب اس ٹرولر کے پیچھے میری چھوٹی سی آلٹ ایسا لگ رہا تھا کسی صحت من ماں کی گھوڑ میں اس کا نو زائدہ کمزور سا بچہ اب کیا ہوا مجمہ تا کیا نہ کرتا میں نے پھر ٹیکسی کو آواز دی ٹیکسی والے گروہ کا میں نے ٹیکسی والے سے کھا کے تاؤ کو چھوڑنے ائرپورٹ جانا ہے یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں اس نے مانگ لیے ساتھ سو روپے میں نے کہا بھائی یہ عمرہ پہ جا رہے ہیں کچھ تو خیال کر کر لگا بھائی یہ سوٹ پہن کے عمرہ پہ جا رہے ہیں تو مامو جو میرے تاؤ تھے ہوسے میں مڑے وہ کیا لگے واٹ میں نے کہا تاؤ یہ غلط انگلیش بولنے کا وقت نہیں ہے یہ افسوس اور ٹینشن کا وقت ہے خیال صاحب چار سو روپے میں تائے ہوا مامو جو ہے ٹیکسی ڈریوری اب وہی جو بھی یہ مامو ہی نکلتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مامو کو چھوڑنے کیا ہے وہ نکلتا ہوا ہی ہوگا اب کیا ہے فلو مت توڑو میرا میرا فلو مت توڑو اب فلو توڑو دے اب کیا ہے کہ تاؤ جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھ گا لو گئی اب سامان دھرا میں نے پیچھے اب وہ سامان کے بیچ میں بیٹھ گیا میں اب پورا آدھا گھنٹہ لگایا انور مقصود پورا آدھا گھنٹہ ڈرائیور کو لگایا اس ٹریفک میں سے صرف پاکستان چوک سے باہر لکلنے میں ابھی دیکھو جہاز اوڑنے میں بھی تین گھنٹے باقی تھے آدھا گھنٹہ لگیا ہوا آدھا گھنٹہ وہاں لگا دیا کیونکہ آئی آئی چندریگر روڈ خود یہ بھی ہے سامان ڈککی میں کوئی رکھا اب یہ ہی تو بات ہے کہ ڈککی کے اندر لگا پتا سی این جی کا ڈبا اب بھائی انورٹ سی این جی کا ڈبا لگنے کے بعد صرف ایک ڈبل روٹی کے پیگٹ کی جگہ رہ جاتی ہے لو بھائی اب کیا ہوا ٹیکسی چل رہی ہے ابھی پاکستان چوک سے نکل کر ٹیکسی پیسی تک پہنچی اب پیسی تک جیسے ہی پہنچی تو تاؤ نے ڈرائیور سے پتا کیا کہنے لگے ابھی تو یہ گاڑی چلا رہا ہے یا سائیکل لو بھائی ٹیکسی والے نے کہا اُتر تاؤ مڑے وہ کہنے لگے کیا کہہ رہی ہے میں نے کہا کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے جو آپ نے سنا ہے اُتر لو بھائی ابھی ہم سوچی رہے تھے کہ ٹیکسی والے نے سارا سامان ہمارا اُٹھا کے باہر پھیک دیا سڑک کے اوپر چلا گیا خیر صاحب اب دوسری ٹیکسی ہے روکی تاؤ نے اب جناب بیٹھ گئے دوسری ٹیکسی میں اب تاؤ پیشے بیٹھے میں آگے بیٹھ گیا اب یہ ہوا کہ جب آگے بیٹھ گیا ٹیکسی چلی اب آہستہ آہستہ اب ٹیکسی سے میٹرو پول تک بھی نہیں پہنچے اس سے پہلے بیس منٹ لگے پورے آدھا گھنٹہ لگا پاکستان چوک سے آئی آئی چودری کا روڑ اب بیس منٹ لگے وہاں سے لے کہ وہاں تک اب میٹرو پول سے پہلے وہ نہیں ہے جم کھانا وہاں تک جیسی ٹیکسی پہنچی تاؤ کہنے لگے روکو کیا کہنے لگے تاؤ روکو کہنے لگے روکو میں نے کھت تاؤ سڑک کی یہ حالت ہے آپ دیکھئے ٹیکسی نہیں رک سکتی آپ ٹیکسی کیوں رکوانا چاہتے ہیں کہنے لگے مجھے غسل خانے جانے کی ضرورت میں سو رہی ہے تو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے یا بہت دیر کے لیے کہنا کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں میں روکو میں نے کہا بھئی اب سڑک کا بڑا حجیب حال تو میں نے تاؤ سے کہا تاؤ آپ روکو کیونکہ ٹیکسی تو نہیں مر سکتی لو بھائی تاؤ کہنے لگے ٹیکسی روکو میں نہیں مر سکتا اس وقت تاؤ کی حالت کیا تھی تاؤ کی حالت بڑی عجیب تھی تاؤ کے گال پھولے پہ تھی اور میں نے پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں ضبط کے آنسو دیکھ لو بھائی میں نے یہ دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے درخواست کی کہ ٹیکسی روک لو اب ٹیکسی ڈرائیور کا پوانٹ آف یوں سنی ہے کہنے لگا کہنے لگے میاں ان سے کہو یہ جو بھی تمہارے ہیں کہ یہ یہاں سے ایسا کریں ٹیکسی سے اُتر جائیں اور جا کے سلخانے سے کسی بھی دکان سے ہو آئیں اتنی دیر میں ٹیکسی الکی الکی رینگ دی رہ گی لو بھائی یہ سنتے ہی تاؤ جو ہے رینگ ٹی بھی ٹیکسی میں سے انہوں نے ماری چھلانگ اور وہ جو چھوٹے بچے اخبار نہیں بیشتے بلکل اس طرح ہر گاڑی کے سامنے سے بھاگتے ہوئے سامنے میں نے دیکھا گز گئے ایک کارپیٹ کی دکان میں اب بھائی کارپیٹ کی دکان میں گز گئے وہ ٹیکسی جو ہے ہلکے ہلکے موو کر رہی ہے اب یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں ہمیں پاکستان چوک سے چلے ہوئے اور ابھی میٹرو پول کے پاس ہی تقریب بنے اب کیا ہوا کہ دس منٹ بعد میں نے مامو کو دیکھا تاؤو کو ہاں وہی تاؤو کو میں نے دیکھا نہ جانے مامو کیوں چڑھا ہوئے دماغ پہ تاؤو کو میں نے دیکھا کہ کارپیٹ کی دکان میں سے نکل رہا ہے رات میں کارپیٹ ہے اب جیسی وہ گاڑی میں آکے بیٹھے تو میں نے تاؤو سے کہا تاؤو یہ کارپیٹ کیوں خرید لیا کہنے لگے بھائی عجیب شہر ہے کچھ دینے کے لیے کچھ لینا پڑتا ہے تاؤو نے یہ کہا میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہ لگے دکاندار نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا اگر غسل خانہ یوس کرنا ہے تو تمہیں کارپیٹ خریدنا پڑے گا یہ ساڑھے تین ہزار روپائے کا یہ کارپیٹ دیا ہے تاؤو کہنے لگے کہ اتنی مہنگی فراغت تو زندگی میں پہلی دفعہ ہوئی ہے اب کیا ہوا کہ اس دوران ہماری ٹیکسی جو ہے وہ پہنچ چکی تھی یہاں مہران ہوتل کے سیگنل پہ لو گئی اب جیسی پہنچ ہے سیگنل ہو گیا بند اب ہمارے آگے تقریباً دس مینی بسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کے اوپر سے کروس کر کے ادھر جانا چاہتی ہے کیانٹی سٹیشن ایک گھنٹہ دس منٹ آپ کو ہو چکے ہیں پاکستان چوک سے چلے ہوئے ائرپورٹ جانا ہے اس وقت جہاز جانے میں تین گھنٹے تک اور ابھی مہران ہوتل تک ہے اور ابھی مہران ہوتل تک پہنچے ہیں پیسہ مزیدار ہے ہم پورا سنیں گے آپ اشتہار دیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے آپ کو پاکستان چوک سے نکلے ہوئے گھنٹہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ پہنچے ہیں مہران ہوتل لو بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم پندرہ منٹ میں پہنچ جائیں گے لیکن نہیں صاحب اب پیچھے جو ہے نا تاؤ بیٹھے ہوئے بغیر ضرورت کے پریشان ہو رہے تھے ٹینشن میں تھے بغیر ضرورت کے بہت ٹینشن میں تھے لو بھائی خدا خدا کر کے ایک صفائی نظر آیا پولیس کا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ چار آدمی اس کو مار رہے تھے لو بھائی مہاں سبھی نکلے اب تایا کے موں سے صرف ایک بات نکل رہی تھی آہ میرا جہاز آہ میرا جہاز لو بھائی اس دوران ہم پہنچ گئے وہاں پر جینہ اسپتال کا جو سینگل وہاں سینگل پہ پہنچ گئے کہ تمہاں جو پولیس بہلا نظر آیا آمین وہ تو لگ رہا تھا نہ ہی صدیگی کو شاگیت کھڑا و زڑک کے بیچ میں کتک کر رہا تھا وہ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں اب کیا ہے یہ سینگل ہے یہ سینگل ہے یہ صدر سے رہا رہا ہے یہ جا رہا ہے جینہ اسپتال سیدھا ائرپورٹ اب یہ سینگل ہے اب یہاں سے چل رہی ہے ایک وہ گدہ گاڑی جس کے اوپر لوہے کے سریع لدے ہوئے ہیں اب وہ گدہ گاڑی یوں آئی اور بجائی یوں جانے کے گدہ بدک گیا گدہ گدہ ہے کسی وقت بھی گدہ ہو سکتا ہے وہ بدک گیا اب گدہ بدکا تو وہ یوں مڑ گیا اب وہ ساری سلاکھیں تاہو نے کہا دیکھا 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 لیکن دیر ہو چکی تھی وہ سلاکھیں جو ہیں گز گئیں ٹیکسی کا شیشہ توڑتے ہوئے اندر تاہو بج گیا تاہو بج گیا اور وہ سلاکھوں کے آگے جو لال کپڑا نہیں بہتا وہ تاہو کے موہ پہ آگیا لوگ سمجھے کہ تاہو کا کام ہو گیا لیکن خیر صاحب تاہو بج گیا اب کیا ہوا کہ تاہو کود کے باہر نکلا ہے اب وہاں سے دیکھا جینہ اسپدال سے ایک امبولنس ہی ہا ہی ہا ہی ہا امبولنس آ رہی ہے تاہو تو کود کے امبولنس کے سامنے آ کے کڑے ہو گئے امبولنس والے کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال دیا کہنے لگے بھائی جتنے پیسے مانگے گا دوں گا مجھے تھوڑی آپ کسے کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی اس کو تمہارا تھوڑی اس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو تاہو کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالیا میں نے کہا تاہو یہ کیا کرو گل چپ ہو جاؤ اور نے ڈرائیور کی تھوڑی میں امبولنس کی ہاتھ ڈالیا کہ جتنے پیسے کہے گا دے بھوں گا اے ایرپورٹ پہنچا امبولنس والے نے ایدھوں سر دیکھا اور کہنے لگا کہ ایک شرف بھی لے جاؤں گا تمہیں امبولنس میں لیٹنا پڑے گا لو بھائی تاہو تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک میں لیٹ جاؤں گا تاہو لیٹ گئے اور میں ان کے سائیڈ میں ایسے بیڑ گئے جیسے کہ تاہو بہت دیمار تو پھر آپ لوگ امبولنس میں مطلب تاہو لیٹ گئے تاہو لیٹ گئے اب امبولنس نے مسلسل سائرن بجانا شروع لیکن کمال بات دیکھئے امبولنس کو راستہ ہی نہیں مل رہا خیر صاحب اسی اشنا میں ہم پہنچ گئے وہاں نرسری اب نرسری پر پہنچ گئے تو کیا ہوا کہ ایک بس والے کی ایک گاڑی سے ہو گئی تھی ٹک کر لوگر ٹرافک پہ جنبل ایک پولیس والا خدا اس کو خوش رکھے اس نے دیکھا اس کو ترس آیا اور اس نے لوگوں کو ہی ضرور کیا تب ہماری امبولنس ماں سے نکلی اب تاؤو لیٹے پہ تھے اور لیٹے پہ مسلسل پہنچ رہا تھے ہاں بھائی کہاں پہنچے کہاں پہنچے اور پندرہ منٹ سے میں مسلسل تاؤو کو یہی کہہ رہا تھا نرسری نرسری صحیح وقت پہ ائرپورٹ پہنچے یا نہیں فلو مت توڑو بھائی پاکستان کے پیریس کا ٹرافک کا پورا قصہ سنا لوگ بھائی اب امبولنس چل رہی ہے لیکن امبولنس نہ چلنے کے پر ہلکے ہلکے تاؤو کو بس وہی پریشانی تھی جہاز کی تاؤو نے کہیں امبولنس والے سے یہ کہہ دیا کہنے لگے میاں جلدی پہنچا دے یہ کارپیٹ میں تجھے دے دوں گا لوگ بھائی یہ سننا تھا کہ امبولنس والے نے آواز کی فل اس کی سائرن کی اور سیدھے ہاتھ پہ امبولنس کو موڑ لیا لوگ بھائی جیسی سیدھے ہاتھ پہ امبولنس مڑی تو وہاں پر سائیکل والا آ گیا ایک اسی ہو گئی ٹکر سائیکل گئی فٹ پاس سے امبولنس والے نے تاؤو کو بستر پہ سے ہٹایا نیچے کودا موٹر سائیکل والے کو اٹھایا اور اس کو لٹا دیا اس بستر پہ جہاں پر تاؤو لٹے ہوئے تھے اچھا اب کیا ہوا کہ موٹر سائیکل والا چیخ رہے میرا گھٹنا گیا میرا گھٹنا گیا ادھر کروٹ لے کے تاؤو چیخ رہے تھے میرا جدہ گیا میرا جدہ گیا یہ ہوا دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب تک پاکستان چوک سے نکلے تھے اور نرسری کے قریب پہ ہوئے پاکستان چوک سے نرسری دو گھنٹے میں وہ بھی اس وجہ سے کہ امبولنس میں بیٹھ گئے تھے لوگ آپ اشتہار دیکھئے گفتگو جاری جی دوسرا وقفہ جو ختم ہو گیا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کو تقریباً نکلے ہوئے پاکستان چوک سے جہاز کے جانے میں ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تقریباً تقریباً اور آپ اب جا رہے ہیں آکھیں اب جا رہے ہیں اب کیا ہے کہ جو زخمی ہے وہ چیخ رہے ہیں تاؤو الگ چیخ رہے ہیں اب سب امبولنس والے نے کمال کام کیا اس نے تاؤو کو تو اتارا مجھے اتارا اور وہ زخمی کو امبولنس میں لے کے چل پڑا جینہ ہسپتال کی طرف شارہ فیصل پہ سین دیکھنے والا تھا یعنی میرے تاؤو جو ہے کہ گاڑی کو روک رہتے اللہ کے باس سے مجھے ائرپورٹ چھوڑ دو بھائی مجھے ائرپورٹ چھوڑ دو لیکن بھائی کسی نے نہیں سوئے خیر خدا خدا کر کے کیا ہوا کہ وہاں ایک رکشا نظر آیا تاؤو نے اس کو روکا اس میں سامان رکھا تاؤو بیٹھ گئے اب ایک بڑا سا سوٹکیز رہ گیا اب میں نے کیا کیا رکشا کی طرف یوں پیچھے سے جا کے بیٹھ کے الٹا اور میں نے یوں ایسے ہینڈل تانگیں لٹکا کے ہینڈل تم سمجھ رہے ہو ٹانگیں لٹکا کے ہینڈل پکڑ کے سوٹکیز بڑا سا لے کے اب میں بیٹھ گیا لو بھائی اب ہم چل رہے تھے تو کیا ہوا کہ یہ جو وہ نہیں ہے ائرپورٹ سے پہلے جو شاہ فیصل کولونی کا ایک وہ جو ہے نا ٹینکر اس کا رینجر کا وہ وہاں سے آرہا تھا اس نے آ کے رکشا کو ماری ٹکر رکشا کو اس نے ٹکر ماری رکشا الٹا میں گرا پہلے سوٹکیز گرا سوٹکیز کے اوپر میں گرا سوٹکیز دماغے سے پڑ گیا کیونکہ سوٹکیز تھا چین ہی میرے ہاتھ میں ہینڈل رہ گیا خیر کسی طرح اس سامان کو لفیٹا واپس جو ہے ہم نے اس کو سیدھا کیا اس میں سامان رکھا اب سیگنل کے پاس آ کے پھر رک گئے کیونکہ ایک جلوس آ رہا تھا کوئی سیاسی جلوس تھا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ سیاسی جلوس آ رہا ہے جلدی سے نکلو تو رکشا الٹا کہنے لگا سیاسی جلوس آ نہیں رہا ہے سیاسی جلوس جو ہے وہ جا رہا ہے اب تاؤو کے دماغ میں دیکھو کیا باتا ہے تاؤو کہنے لگے کہ تو بھی اس کے اندر گھس جا میں نہارا مارتا رہوں گا لو پہ رکشا گھس گیا ماں پر اس میں وہ جلوس کے اندر اور تاؤو نارا مار رہے ہیں اب ایک گا جیتے گا ایک دم ہزیانی کیفیت ہو گئی لو بھئی چلتے رہے چلتے رہے اب ائرپورٹ سے تھوڑا پہلے رکشا والے نے اتار دیا کہلنا کہا بھئیہ مجھے تو اندر جانے کی اجازت ہی اب کیا کرتے لو بھئیہ سوٹ کے پھٹا ہوا میں نے اٹھایا سر پہ رکھے اور میں اور تاؤو بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں جیسے ہی ہم ڈپارچر کے پاس پہنچے لو بھئی اے ایس اف والوں میں نے دیکھا نا کہ ایک آدمی سر پہ پھٹا ہوا وہ اٹھا کے آ رہا ہے ایک مجھ گئی ان لوگوں میں بغدر اور سب نے بندوں کے تانلی کہ لگے کچھ کرنے والا ہے میں نے کہا نہیں نہیں جیسی میں نے ایک دم سوٹ کے اس نیچے رکھا اور ہاتھ اپنے بلند کر دی تب سیکورٹی والوں کو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ خیر آپ اب کسی نہ کسی طرح ہم ٹرمینل پہ پہنچ گیا وہاں کا قصہ سنو جہاز مل گیا نہیں ہوئی نہیں بھئی قومی ائرلائن کا جہاز تھا کہیں سے آنا تھا آیا ہی نہیں تو جاتا کیسے آیا جہاز مل گیا آپ ارے مامو نے جو دعائیں وہ تاؤو نے جو دعائیں دیئے وہ در کھڑے ہوگے قومی ائرلائن کو کہ اللہ بھلا کرے ان کا خیر اب یہ سب ہوا میں نے تاؤو سے کہا کہ اب آپ چاہیئے رخت سفر وہ جو کیا کہتے ہیں خیر میں نے ان سے خدا آپ اس کی اب میں مڑا اب میرے سر پر رکھا ہوا تھا قالی نے تاؤو نے آپ کو دے دیا مجھے دے دیا اب ایک آدمی میرے پیسے لگ گیا کتنے کا بیچتا ہے میں نے کہا بھئی یہ بیچنے کا نہیں یہ تاؤو کا ہے جان کو ٹک گیا میں نے بھی کہا چلو تین ہزار روپے میں میں نے وہ کارپٹ اس کو پکڑا دیا اب میں نکلا ہوں اب واپسی کا قصہ تم سنو وہ قصہ سن کے اگر اس قوم کی چیخیں نہ نکل جائیں تو جس میں چور کھاتا ہے اس میں تم کھانا اچھا مگر محترم میرے پرگرام کا واقعہ کتاب ہو رہا ہے اصل تو قصہ اب میں خالی ہاتھ ماں سے واپسی کا جو قصہ ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو آئندہ کسی اور پروگرام بلاؤں گا اور میں آپ سے واپسی قصہ سنوں گا وعدہ کر رہے ہو مگر کراچھے کی ٹرافیک کو آپ کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اچھا کیوں کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے اور لیس کے اوپر گاڑیاں تو چھے سو سات سو گاڑیاں روزانہ لیس پر نکل رہی ہیں یہ چلے گی کہاں آپ پاس بھی تو آلٹو ہے وہ خریدی ہے نہیں نہیں لیس ملی ہے حلاحافظ اللہ حافظ اسلام علیکم لوس ٹاک کے ساتھ ان ربق سود آپ کی خدمت میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے یہ بحث آپ ہر چینل پر سن رہے ہیں اخواروں میں لکھا جا رہا ہے آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے میں بھی کہتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک صاحب کو دعوت دیئے آئیے سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام خیریت سے آپ ہے کیا اللہ کا شکر ہے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یہ آپ لوگ ذاتی سوالات سے پرہیس کیوں نہیں کرتے ہیں ذاتی سوالات سے پرہیس کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی میں نے آپ سے پوچھا آپ کا تعلق میڈیا سے اس میں ذاتی سوال کہاں سے آ گیا تعلق کا مطلب جانتے ہیں نہیں نہیں what is the meaning of تعلق نہیں نہیں تعلق یہاں مطلب دوسرا ہے چلے چھوڑے اس کو چھوڑ دے چھوڑ دے یہ بتائیے کہ میڈیا کیا ہے میڈیا کیا ہے جی آ بیل مجھے مار this is the media مطلب کی مہترک سے جمع کر کے کہہ دیا کہ آ بیل مجھے مار this is the media کسی بھی ملک میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھنا انڈور مخصوط صاحب آزادی صرف ایک دن ملتی ہے 14th August 1947 کو پاکستان کو آزادی مل گئی بات اب اب تم لوگوں کو کیا مطلب ہے چوبیس گھنٹے آزادی مل جائے حدود سے دین آزادی ملے this is not possible میڈیا کو تو حقہ ہو کے آزادی کھا ایک پڑے لکھے انسان ہونے کے باوجود آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں ایک غیر پڑے لکھے انسان جو ہے میری بات سمجھنے کے لئے تیاری نہیں ناٹ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ سر میں آپ سے کہوں گا دیکھئے جہاں جہاں جمہوریت ہے اب بھے کہاں کہاں جمہوریت ہے میری بات کو بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر تب آپ لوگ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جہاں جہاں جمہوریت ہے بھے کہاں کہاں جمہوریت ہے بھے آپ میری بات تو بھی کہاں کہاں جمہوریت ہے بلا وجہ بیٹھ کے کیمرہ چلا اور دبان چل پڑی جہاں جمہوریت ہے کہاں کہاں جمہوریت ہے کب کیونکہ یہ آپ کی تربیلہ ومنعیر کی چاروں سرنگوں سے میرے پر پانی آ رہا ہے تربیلہ یہ کیا پوچھ بات کیاہ آپ ایستہ بات کریا ہے تربیلہ یا منگلاا ہو یا کوتش بھی ہو میری بات کا جواب دے تم نے کہاں جہاں جہاں جمہوریت ہے کہاں کہاں جمہوریت ہے جوہ جواب بدے نے کیا مقمل کرنی ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں مکمل کرنے کی بات میں سمجھ چکا ہوں آپ کا مطلب جہاں جہاں جمہوریت ہے کہاں کہاں جمہوریت ہے جواب دینے دو مہینے لگ جائیں گے آپ کے مطابق میرے مطابق نہیں تیرے مطابق میڈیا کو آدادی کی ضرورت ٹھیک ہے اور اگر میڈیا آداد ہو گیا ہے تو یہ جو چینل کے مالکان ہیں یہ مقبوتہ ہو جائیں گے آپ سمجھ نہیں سکتے آپ لوگ بچے ہیں ابھی حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بھی چلے تم بھی چلو بھائی کسی بھی ملک میں عدلیہ اور میڈیا دونوں کو آزاد ہونا چاہیے ہاں تو بھائی تم کر لو تم اگر کروا سکتے ہو تو تم کر لو حکومت کے بس خطو نہیں محترم پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے پاکستان ایک آزاد ملک ہے جی بیوڈیفول بھائی مبارک ہو یہ تو آپ نے میری نولیگ بھی اضافہ کیا ہے یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دونیا میں کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی واہ 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 یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک منت ہاں وقار سامرے کو بھائی کوئی پتہ چلا دوئے پاکستان ایک آزاد ملک ہے جی جی انبہ مقصود نے ابھی بتایا ہے بند کریں آپ نہیں میں کرتا ہوں بند نہیں نہیں میرے ایک دو اور بہت عدید وقارب ہیں میں ان کو بھی جب بتا دوں آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے اور میں اسے صرف اپنے تک محدود رکھوں یہ تو بہت عجیب بات ہے ہلو پتن میاں ہم بھول رہے ہیں پتہ چلا دوں میں کو جی ہاں پاکستان ایک آزاد ملک ہے بھائی انبہ مقصود بھائی نے بتایا ہے آپ اس کو بند کرے فون کو جب اس میں نعراض ہو رہے ہیں یہ پہلا تو جتنے لوگوں کو کال کر سکتے ہو کر کے انفرم کر دوں ہمیں ہمارا پھرز ہے کہ ہم بتائیں جنگو باب باب میری طبیعت خوش کر دی بہت بینوں سے پتھے چڑے ہوئے تھے آج اچھا کر دیا ریلیکس کر دیا تم نے میری مسلس یہ کہا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے بھائی جو ملک کشمیر کو آزاد کروانا کی فکر میں ہو وہ ملک خود کس آزاد ہوتا ہے آپ کی سوچ میری سمجھ سے باہر ہے اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئیں گے تو پھر تم نارمال گفتگو کرو گا یہ بھی نارمال اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئی تو تم ایک ملک اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آگئی تو نارمال اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا کہہ سکتے آپ صحافی تھی تھے کیا مطلب تھے کیا مطلب جو سوال کیا جا رہا ہے تھے کیا مطلب کیا ہم مر گئے ہیں تھے تو مر گئے لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بھئی ہم دنہ ہیں اور صحافی ہیں مگر مطلب آج کل آپ کولم نہیں لکھتے ہیں پھر کولم لکھتے ہیں مختلف ناموں سے کولم لکھتے ہیں کیوں بھئی اگر پکڑا جائے تو جو کوئی اور پکڑا جائے ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے مگر اخبار والوں کو ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے بھئی اللہ نے آپ قرب اندر جانے کا اخبار والوں کو تو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ یہ کولم آپ لکھ رہے ہیں بھئی اخبار والوں کو اس سے کوئی شخص نہیں ہے اخبار والوں کو کولم چاہیے کچھ بھی لکھوں کسی کے نام پہ بھی لکھوں کہیں سے بیٹھ کر لکھوں آج دیکھو آج مہینے پہلے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہاتھ مہینے پہلے ہاتھ مہینے پہلے میں نے حکومت کے خلاف لکھا لکھا ایک فخت قتم کا کولم پسکٹائٹ اور میں نے نام دیدی اپنے مالک مکان مجید الدین خان کا اور مجید الدین خان کا ایڈریز بھی میں نے لکھ دیا پتہ بھی لکھ دیا لو بھئی آج آٹھ مہینے ہو گئے مجید الدین خان اندر ہیں چار دفعہ عدالت بھی پیشی ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت سے ہاتھ جوڑ جوڑ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہی مجید الدین خان ہوں مگر میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک لفظ نہیں لکھا اور مجھے کولم لکھنا آتا ہی نہیں آپ پہ ایک ایسے مالک ہوا کہ چار مرتبہ ان کے پیشی ہو چکی ہے ایسے صحافی کے ریپورٹنگ جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اور میں نے چار دفعہ مجید الدین خان سے کہا کہ بہت بری بات ہے مجید الدین بہت بری بات ہے حکومت کے خلاف اتنا سخت کولم نہیں لکھنا چاہیے میں تو آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے اب مجھے معاق تھے اس کے جواب میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ نے فرمایا میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے یہ بتائیے میڈیا کو یہ آزادی قوم دیتا ہے حکومت چینل کھولنے کی اجازت قوم دیتا ہے جی حکومت دیتی ہے حکومت دیتی ہے یہ سرکاری اشتہار قوم دیتا ہے چینلس کو یہ حکومت دیتی ہے یہ حکومت دیتی ہے تو پھر حکومت اپنے خلاف تنقید کیسے برداشت کر سکتی ہے اب مثال کے طور پر تمہارا ہے خانتامہ ہے جیسے تم وقت پہ تنخواہ بھی دی رہو کپڑا بھی دی رہو رہنے کے لیے جگہ بھی دی ہوئے اچانک وہ تمہارے سے بتتمیز ہو جائے تو تم کیا کرو اب یہ لمحہ سوال ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پھیک آئے مگر محترم حکومت خود کہہ رہی ہے کہ میڈیا آزاد ہے آفا بھائی حکومت خود آزاد نہیں ہے گفتگو جاری ہے جی آپ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے وقفے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ حکومت خود آزاد نہیں ہے تو میڈیا کیسے آزاد ہوگا یہ آپ میرے ہر سٹیٹمنٹ میں ٹانگ کیوں اڑا آگے ہیں ہوئے نہیں ایک پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے توبہ ہے پڑھا لکھا پڑھا لکھا کہاں سے دیکھ لی تو انہیں میری ڈگری ہیں مگر محترم ایک صحافی کو پڑھا لکھا ہونے چاہیے صحافی کو پڑھا نہیں لکھا ہونا چاہیے کیونکہ صحافی صرف لکھتا ہے آپ سے بات کرنا مشکل ہو گیا میں کم سے کم دو سو صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں میں تقریباً دو ہزار صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں انکلوڈنگ می دو مہینے پہلے میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا قائد کی سوچ اور پاکستان کا وجود وہ بہت اچھا لیکچر تھا سمجھ دیا دو مہینے پہلے میں نے بھی تمہارا ایک پروگرام دیکھا تھا اچھا تھا اب اس کا یہ مطلب تو ہرگید نہیں ہے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو میں اس سے اتنی بات نہیں کرنا چاہتا تمہاری تو بات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا میں نے تو مجبوراً تمہیں ذکر کر دیا ایک بات یا ذکھنا انور مقصود جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے سمجھے میں نے کہا کہ جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے میں اپنے اسٹیٹمنٹ پھر ریپیٹ کرتا ہوں جس قوم میں تعلیم نہ ہو اس قوم میں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے آگئی سوری 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 جو حال بلوچستان کا ہے وہی حال اس وقت میرا ہے میں سہلاب میں گھرا ہوں چھیک چھیک مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں بھائی دیکھو اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس کس قسم کی بات کر رہے ہیں ٹی ایچ یو ایس ٹھوس کس قسم کی بات کر رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویچن کون دیکھتا ہے سب غلط جو پڑھ لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں جو پڑھ لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں اخبار ہمارے ملک میں کون پاپا ہے سب پڑھتے ہیں غلط جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں سمجھے اور لکھتا کون ہے صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آپ ڈرپوک صاحبی لئے ہیں میں ڈرپوک ہوں آپ ڈرپوک صاحبی لئے ہیں اچھا ایک نیڈر صحافی کا نام تم بتا دو ایک نیڈر صحافی کا تم نام بتا دو جو صحافی اپنے آپ کو نیڈر کہتے ہیں وہ حکومت کے کہنے سے نیڈر ہوتے ہیں حکومت کی پرمیشن سے نیڈر ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا جی میں صحافی نہیں ہوں تم تو خیر کچھ بھی نہیں ہو اللہ معاف کرے کچھ بھی نہیں ہو نہیں مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں ہوں ہا تو پھر کیوں خامخاری اپنی مرضی دوسروں پر تھوپنے پر طلب ہو میں تو آپ تو صرف بات کر رہا ہوں بھائی بات کر رہا ہوں خاموش ہو صرف میری بات سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو دھاندلی ہے پھر سب گفتگو جاری ہے جی بتاو بڑی دھیٹ آدمی ہے اللہ معاف کرے بہت دھیٹ آدمی ہو ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کہہ رہے ہو کہ گفتگو جاری ہے مجبوری ہے مجھے اپنے پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے ہاں کرو 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 آپ اشتہار دیکھیں جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا تو ہم میں کیا کروں تالی بجاؤں تالی بجاؤں بیترا وقفہ ختم ہو گیا میڈیا کی آزادی پر میرے خیال میں آپ سے بات کرنا فضول ہے میڈا یہ خیال ہے کہ میڈیا کی آزادی سے کسی سے بھی بات کرنا فضول ہے تو محترم یہ بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں ہاں میں کیا بات کروں ایک بات ہی ہے دخنا انوار مقصود غریب ملکوں میں صرف شاعری آزاد ہوتی ہے باکہ کوئی چیز آزاد نہیں ہوتی کنفرم اگر میرا پروگرام بھائی شاعری پر نہیں ہے میڈیا کی آزادی پر ہے بلو تم پھر آزادی لے کر میڈیا میں گز گئے عجیر قسم کے آدمی ہو تم کیا ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے بھئی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے میڈیا میں ملک آزاد ہے یہ تم بتاؤ آزادی کا مطلب کیا ہے کیا ہے آزادی کا مطلب رہنے کا حق یہ جو مالکان ہیں چینلوں کے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں رہنے کا حق پورا ہو گیا آگے بولو کچھ کہنے کا حق دفتہ میں بیٹھ کے جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں بولنے کا حق پورا ہو گیا اور بولو روزگار کا حق روزگار کا حق کروڑ اور روپیاں روزانہ کما رہے ہیں روزگار کا حق پورا ہو گیا اگر تم ان چاروں حقوں کو اگر ملا دو تو تمہیں نظر آئے گا کہ میڈیا آزاد ہے حقوں نہیں حقوق حقوق ایک سنجیدہ لفظ ہے میں نے یہ حقوں اس لئے استعمال کیا کہ اس میں ایک میزہ کا پہلی ہوئے بھائی جی بھائی آپ محترم بزرگ ہیں جی جی آپ کا ایک نام ہے جی 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 اور یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع تھا جی جی اور میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے تھوڑی دیر رہ گئی ہے جی میں آپ سے ایک بات کہوں جی کہ میں نے آپ کے لکھے ہوئے کولم پڑے ہیں اچھا وہ کولم بہت اچھے اور بہت سخت ہوتے تھے ہم ہاں کیا کہتی ہے تم انہی سخت کولم کی وجہ سے جس مکان میں ہم رہتے ہیں ان کے کولم سخت نہیں ہیں ذرا سی بارش ہو جاتی ہے اندر مقصود تو چھت کا ایک حصہ بائٹ جاتا ہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ رو رہے ہیں ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رو کیوں رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے عجیب خان سے لے کر آج تک سب کچھ ویسا ہی ہے ہم پرورش اہل قلم کرتے رہیں گے اب تو پروگرام کو ایک نئے موڑ پہ لیا ایک دم مگر سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہیں پھر تم مجھے میڈیا کے آزادی میں اللہ کیوں گھسیڑ رہے ہو مجھے بھی زندہ رہنے دو میرے بچوں کو بھی زندہ رہ دے دو مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل میڈیا آزاد ہیں جی ہاں سچ کہہ رہے ہیں لوگ بہت اچھی حکومت ہے بہت اچھی حکومت ہے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اگر پہلے آپ نے کبھی نہیں کہا یہ پہلے اس لیے کبھی نہیں کہا کہ پہلے ہم چھڑ تھے ہمارے کوئی اولاد نہیں تھی اب ہمارے بچے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ اس پروگرام کو ختم کیجئے میڈیا آزاد ہونے والا ہے آپ سے ملکے خوشی ہوئی بہت شکریہ اجازتی خدا سلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انرم اقصود آپ کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک عید کا دن خوشیاں لے کے آتا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہوا لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو چکی ہوں گی اور آج لوز ٹاک میں میرے ایک مہمان ہیں ان سے ہم آپ کا تعریف کراتے ہیں ہم نے عید کے دن کے لحاظ سے آپ کو دعوت دی ہے اسلام علیکم بھائیو اسلام علیکم کیا حال جا رہے ہیں عید مبارک اب بتاؤ نواز شریف اور بے نظیر آپس میں مل رہے ہیں اور تو مجھے ہی نبارک کرو اگر نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ گلے مل رہے ہیں تو اس میں کیا حد چھے عید کے دن ویسے بھی لوگ دشمنیاں بھونج جاتے اور دوستی کی طرف ہاتھ با ہاتھ ہیں اچھا مجھے ان تقریروں سے کوئی مجھے قطعی کوئی دل چشفی نہیں ہے آپ کس کا سنگی چاہتا کریں میں تو آج بات کروں گا کرکٹ پہ میں آج بات کروں گا آپ سے کرکٹ پہ آپ برا متوانی ہیں میں کرکٹ پہ بات کروں میں کرکٹ پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد عصف اور شوہ بختر کا یورین جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ملیشیا کیوں بے جا میں سمجھا دیم نہیں تم سمجھ دیو لیکن تم بات کا جواب نہیں دینا چاہ رہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ محمد عصف اور شوہ بختر کا یورین جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ملیشیا کیوں بھیجا میں آپ کا سوالہ بھی بھی سمجھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان سے کیا چیز صحیح ایکسپورٹ ہوتی ہے کیا چیز صحیح ایکسپورٹ ہوتی ہے کیوں بھیجا؟ کسی اور کا یورین کیوں نہیں بھیج دیا ان دونوں کا یورین کیوں بھیجا؟ میں آپ سے ایک بات کہوں پاکستان نے شوہ بختر اور محمد عصف کا یورین ملیشیا ایکسپورٹ نہیں کیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھینجاتا ہے سب سے مڑی خلتی تو یہی تو ہماری پکڑ لیو ہے اس یورین کی وجہ سے لائف میں پہلی دفعہ میں پچاس ہزار روپے شرط آ لیا میں نے شرط لگائی تھی کہ یہ جو چیمپئنس رفی ہے اس میں دیکھ لینا سکتا زیادہ وٹے یہ اپنا شوہ وقتن لے گا پچاس ہزار روپے لگا لیکن ان کا یورین کی وجہ سے جو یورین ان کا پھیک تھی گیا مالیشیا وہ پچاس ہزار روپے راہ دیا اور وہ پچاس ہزار گیا پیشل دو دن پہلے میں پانچ ہزار روپے پہلے مجھے اور نخصہ نو دیا وہ وہ کسی بھائیو کو ہوا یہ کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا اب کیا ہوا گاڑی میں جا رہا تھا ایک سگنل کے اوپر مری گاڑی رکی ایک لنگڑا خرکی ریا اس نے شیشہ کھٹ کھٹایا گاڑی کا میں نے شیشہ کھولا میں نے کہا کیا رات ہے کینے لگا بھائی اللہ کے نام دے کچھ دو میں نے جب میں سے پرس نکالا پرس نکال کے اس میں سے میں نے 20 روپے کا نوٹ نکال کے میں نے اس لنگڑے فقیر کو دیا لنگڑے فقیر نے نوٹ لیا یوں دیکھا ایک دم پیر سیدھا کیا اور بھاگا اب میں نے کہا میرے 20 روپے میں ایسی چاب آتی کہ ایک لنگڑا فقیر جو ہے وہ سیدھا ہوگیا میں نے کہا چلو میں نے لگی کمائی اب جب میں نے بٹوا کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بیس کا نہیں پانچ ہزار روپے کا نوٹ سا جو غلطی سے میں نے وہ فقیر کو دے گیا اب بلکل درست فرمارے ہیں اب پانچ ہزار کا نوٹ اور بیس روپے کا نوٹ کا پتہ ہی لگتا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بیس روپے کا اور پچاس روپے کا نوٹ تقریبا ایک سے ہیں رنگ بھی ایک سا ہے شکل بھی ایک سا ہے میں تو اب یہ مشورہ دیتا ہوں کہ سٹیٹ بینک کے جو خاتون گورنر ہے نا شمشات سائبہ ان کو چاہیے اپنی ایک بڑی سی فوٹو ایک پوس کے ساتھ اس پر چھپا ہے تاکہ پتہ سے چلے کہ پانچ ہزار کا نوٹ کی ہے اور بیس کا روپے کا نوٹ یہ غریب ملک میں اول تو پانچ ہزار روپے کا نوٹ ہونے نہیں چاہیے لیکن ایک بات ہے انوار مخصو صاحب ایک اس سے مجھے ایک نتیجہ میں نے اخص کیا کہ کمس کم میرے پانچ ہزار روپے نے ایک لنگڑے فقیر کو ٹھیک تو کر دیا ورنہ آپ سوچیں کہ یہاں پر ایک لنگڑے فقیر کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر سے ناکھ روپے آئیٹ لیتے آج عید کا دن ہے کیوں نہ ہم صرف عید کے حوالے سے بات کریں میں تو کروں گا تم سے بات کرکتے آپ کی مسئل جی محمد آصف اور کیا نامی شوئی بختر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کا جو یورین ہے وہ کیوں بھیجا گیا ملیشیا چکر پر کسی اور کا یورین بھیج دیتے اب ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یعنی کپتان باو گلمر سے منت کر رہا ہے کہ بوتل بھی ہے کہ ٹیسٹ کروالو لیکن اس نے نہیں بھیجا یہ دیکھو یہ تصویر دیکھو لاوے کیمرہ کھائیں آگئی آپ یہ دیکھو اس تصویر کے اندر باو گلمر سے ہمارا کپتان بوتل ہاتھ میں لے کے درخواست کر رہا ہے کہ بھائی یورین کا نمونہ دے دو بھیجوا دیں گے یہ مانکین نے ہس رہا ہے آپ کا دماغ خراب ہے میرا دماغ خراب ہے یہ تصویر جو ہے یہ سری لنکا سے میچ ہم جیتنے کے بعد جب خوشی کا اظہار کر رہا ہے اس میں کپتان کو گلے لگا رہا ہے باو گلمر ان کے ہاتھ میں شربت کی بوتل ہے اندھے اس میں گلے کہاں لگا رہا ہے اس تصویر کو غور سے دیکھو اس تصویر کے اندر کلیر کٹ ہے نہیں بلکل اس کو چھپائیں یہ جو ہے یہ یونس خان ریکویسٹ کر رہا ہے ہاتھ میں بوتل لے کے کوچ باو گلمر سے کہ اب ایک کسی طرح آپ یورین پاس کر دے تاکہ یہ تچھ کے لیے ملیسیا بیجے جاں اس کو رکھیں آپ اس کو رکھیں اس کو آپ فر اوپر سے کہہ رہا ہوں تمہیں نہیں پتا ہی اندر کی بات ہے یہ میں تمہیں برطا رہا ہوں آپ غلط کہ رہے ہیں چلو 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 میں غلط کہہ رہا ہوں اگر تمجے کہہ رہا ہوں چلو میں غلط کہہ رہا ہوں اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کو عاصف کو اور شوہب اختر کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے طاقت کی عدبیات استعمال کی ہے تو یورین پاس کرنی کی کیا ضرورتی ابھی روک لیتے سبر کر لیتے سبر کا پھل میٹا ہوتا ہے ابھی پوری ریپورٹ نہیں آئی ہے اس لیے آپ اس موضوع پر بات نہیں دے سکتے کیا آپ پوری ریپورٹ نہیں آئی ہے تابہ تابہ دیکھو چار میچوں کے لیے ان زمان کو گراؤن بدر کر دیا کر دیا جی کر دیا اور اس کے بعد میں یونس خان کو کپتان بنایا کنی بنایا بنا دیا یونس خان کے بعد کیا ہوا یونس خان کو ہٹا ہے کہ محمد یوسف کو کپتانی کے لیے لیا ہے لیا ہے پھر بعد میں خود ہی پاکستانی انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ ٹیم جو ہے پاکستان کی طالبان کتی ہیں ان کو پھر ہٹا دیا اس کے بعد دوبارہ یونس خان کو لے کیا گیا بلکل لے کیا نہیں لائے بلکل اور اس دوران اپنے شہریہر خان صاحب نے اس طفح دے دیا ڈاکٹر نصیم اشرف جو ہے ان کو کرکٹ بورٹ کا چیف بنا دیا دیا ڈاکٹر نصیم اشرف جو ہے ساری زندگی امریکہ میں رہے ان کا کرکٹ سے کیا تعلق ہاں ایک بات ہوگی اب اب یہ ہوگا کہ یہ یورین ٹیسٹ کرنے کے لیے ملیشیا نہیں بھیجا جائے گا ڈاکٹر صاحب خود ہی ٹیسٹ کر لیں گے بھائی مہترم مہمان میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آج ایت کا دن ہے آپ ایت پر بات کریں آرے تم چھوڑو نا ایت ایت پر بات کریں ایک بار بتاؤ یہ بھائی کافیق کو جانتا ہے میرے دوست ہیں بھائی کافیق نے مجھے ایک بڑی عجیب بات بتائی اب ان کا خیال ہے میرا نہیں وہ یہ کہہ رہے کہ صدر صاحب بھی سوچ رہا مالا مالا مجھے نہیں پاتا بھائی صدر صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں نا ان اسمبلی کے ممبرانوں کا یورین جو ہے مالیشیا سے ٹسٹ ہوگا کیوں کیونکہ یہ پاور بیانے کے بعد یہ لوگ بہت طاقتور ہو جاتی ہیں اور رسی میں ایک بار بتاؤں اگر بھائی تافیق کی بات صحیح نکلی نا اسمبلی خالی نظر آئی آپ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں گفتگو جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں بھائی وقفہ ختم ہو گیا ہاں ختم ہو گیا وقفہ کے دوران آپ نے وعدہ کیا تھا کہ صرف عید پر بات کریں گے بھائی میں تو بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں جی رمضانوں میں جو ہے کراچی کی آبادی دو کروڑ ہو جاتی ہے کراچی کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے کراچی کی آبادی رمضانوں میں دو کروڑ ہو جاتی ہے کراچی کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ سوڈ کروڑ ہو جاتی ہے کراچی کی آبادی ایک کروڑ چالیس لاکھ سوڈ کروڑ ہو جاتی ہے چالیس لاکھ فقیر ہیں وہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور ان کے لئے سپیشل ٹرین بھی چلائی جاتی ہے لنگڑا ایکسپریس لولا ایکسپریس نابینا ایکسپریس نا ان میں کوئی لنگڑا ہوتا ہے نا ان میں لولا ہوتا ہے نا کوئی نابینا ہوتا ہے زبان تک بولنی نہیں آتی اگر بھیک مانگتے اگر منہ کر دو تو پچلون میں سے جے نکال کے دکھا دیتے ہیں کمیس سمجھ میں آئی بات ایک فقیر تھے تو میں نے گالیاں بھی کھائی اور میرے چچا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک فقیر نے میرے چچا کو دی سرائی کی میں گالیاں چچا کو میں نے روک گیا تھا کہ جواب مت دینا کیوں میں نے کہتے کہ جب آپ کو آپ کے اپنے گالیاں دیتے ہیں تو بھار سے ایک آدمی آگے گالی دے رہا کھا لیے کہ چچا ساپ بل کھا کے نیچے ہوتا ہے انہوں نے باتوا نکالا بٹوں سے کارڈ نکال کے فقیر نی کو دے دیا کیونکہ فقیر نی جی تھی اچھی شکل شورت کی تھی اور ہمارے چچا ہیں ان کا سب سے عشق چل رہا ہے چچا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ نہیں سمجھے جو میں سچا ہی بتا رہا ہوں وہاں آپ نہیں سمجھے عید کا دن ہے آج لوگ عید بنا رہے ہیں آپ عید پر بات کریں میں تو نہیں کروں گا عید پر بات اس لیے کہ میں کل پشاور میں عید بنا چکا ہوں اب بلو عید کا دن خوشی کا دن ہے عید کا دن خوشی کا دن ہے غریبوں کے ہم پیسے والوں کے لیے ہیں ہمانے پر پیسے اللہ کا شکر ہے عید کی نماز پڑھتا ہی اگر محترم ایدی دینا تو بہت اچھی بات ہے محترم بیوی کے پہلے شوہر کے آنڈ بچوں کو ایدی دینا کا آنڈی شرابت ہے آپ نے آنڈ بچوں کی ماں سے شادی کر لی وہ تو مر گیا اگر زندہ ہوتا تو بارہ ہو چکے ہو تو چار سال پہلے مر آئے ہو کیسے وہ تو بتاتی ہے تھکن سے تھکن سے بھائے آپ کی شادی پہلی شادی آپ سے کوئی اولاد ایک بیٹا ہے لیکن دیکھو کیسا ہے وہ آج تک اس نے مجھے اببہ کہکر نہیں دیا ہر ایک کے سامنے وہ ایک عجل باش کہہ کے بات کرتا ہے اب تم ذرا سنتے جانا میری اولی دیٹیل کر کیانے بیوی کے آنڈ کو ایک ایک ہزار روپے سے کم کوئی دی نہیں مانگتا اب بیوی کے پہلے میاں کے آنڈ اپنا ایک نو دس بچے بڑھائی کے پھر گھر والوں کوئی دی دو بہنوں کوئی دی دو دفتر کے ملازم کوئی دی دو اب کیا سمجھ رکھا ہے میں کہاں چلاؤں گا ہی اتنی ہی دی مجھے کیا ہی دی ہم ہی سمجھے گا تم نے آٹھ بچوں کی ماں سے آپ نے شادی کیوں کی یہ آٹومیٹک سوال آتا ہے ہاں ہاں یہ میں نے اپنی امہ مرحوما کی خواہش کی میں جیسے کی تھے میرے امہ یہ کہہ دی تھی کہ لگی بیٹا تیرے بڑے بھائی کے دس ہیں تیرے کم آس کم نہ ہونے چاہیے صرف امہ دفاعی پوری کرنے کے لیے میں نے آٹھ بچوں کی امہ سے شادی کی گفتو ہو جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں دوسرا وقت آبی ختم ہو گیا ہے عید کا دن ہے لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں دوس ٹاک میں آپ ہمارے مہمان ہیں لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج عید پر بات ہوگی مگر آپ نے تو بالکل ہی ایک الگ موضوع چھیڑ دیا الگ موضوع نہیں چھیڑ دیا میں تو بات کر رہا ہوں کرنٹ کرنٹ بات کر رہا ہوں جو موضوع سے صورتحال چل رہی ہے نا اس تو بات کر رہا ہوں اب میں تو اپنی بیگم سے کہا کہ تمہارے جو پہلے چاہ رہے ہیں ان کا یورین دی جو ہے وہ ملیشیا میں ٹیسٹ ہونا چاہیے آپ نے پھر موضوع بدل دیا پھر موضوع کاسے بدل دیا جو بھی تو موضوع آگا دنیا کے اندر بات چیت کرنے کے لیے ایک یورینیم اور دوسرا یورین یورینیم کے اوپر لگی گئے پابندی اس پر تو کوئی بات کری نہیں سکتا اب رہ گیا یورین پر کوئی پابندی نہیں لگی ہے کھل کے بات کرو یورین کے اوپر ابے بتاؤ اتنے بڑے دنیا کے دو فیسٹ بولر اور ان کا یورین غلط نکلا میری بات سنیے سنائیے یہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے انکوائری ہو رہی ہے ڈاکٹر نصیم اشرف انکوائری کر رہے ہیں اور جنرل پرویز مشرف نے بھی منع کیا ہے کیا اندہ یورین نہ کرنا آپ پہلے بات سن لیں پہلے آپ بھی سن لیں صدر صاحب نے منع کیا ہے کہ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو جائے یہ دونوں بولر نہ پریس کانفرنس کریں نہ کسی بات کا جواب دیں خاموش رہے آپ ایدی پر بات کریں رمضان کے مہینے پر بات کریں رمضان کے مہینے پر بات کرتے اب رمضان کے مہینے میں کیا دیا جاتا ہے زکاة بینک میں پیسہ ہوتا بینک پہلے سے زکاة کاٹ لیتی اور پھر جو باقی پیسہ آتا گھر گھر جو ہے وہ ادارے فلاہی ادارے کھل گئے ہر ایک نے اپنا فلاہی ادارہ کھول لیا trust کھول گئی trust کھول لیا اب یہ خاتون تھی انہوں نے ایک trust بنایا میرے پاس آئیں میں نے کہا بھئی یہ تو نیک کام ہے میں نے زکاة کے فرمے سے پانس لاکھ روپے کا ان کو دس لاکھ روپے کا چیک دے دیا میں نے چلی گئی وہ پندرہ دن بعد ان کے شادی کا کاٹ آ دیا مجھے تو لگ رہا تھا جب وہ آئی تھی چندہ لینے کے لیے تو رکشہ میں آئی تھی اور جب کار دینے کے لیے آئی تو آلٹوں میں آئی چلی نا آپ نے جس کو کوئی کام نہیں ہے فلاہی تارہ کھول لیا آپ نے تو نیک کام سمجھ کے پیسے دیئے اور زکاة کے پیسوں میں کوئی بھیمانی نہیں ہو سکتی ہے بھائی بات شنو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ جو دونوں فاس بولر ہیں اگر ان لوگوں کا یورین غلط لکھلا ہے مالیسیا سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی یورین لاب کھول لیں گے اور ہم سے زندہ مانگیں گے بس یہ جانتا ہوں واریبوں کے ٹیسٹ کریں گے ہاں آپ نے شرط جو لگائی تھی ارے پچاس ہزار روپے کی شرط لگائی تھی ہار جے نا ہمارے تو پچاس ہزار روپے جو ہیں وہ دھل گئے نا کیا مطلب دھل گئے مطلب بید ہے آپ ٹھیک طرح بات کرتے کرتے آپ بات کر رہے تھے میں بات کر رہا ہوں ابھی ایک فلمی آدھاکار کی مثال لگے وہ فلمی آدھاکار آئی میرے چیچا کے باس کہ میں ایک رس کھولنا کیا رہی ہوں آپ میری کیا علب کر سکتے ہیں چچا نے کوٹ کی جیب میں سے چیک بک نکالی اور دس لاکھ روپے کا چیک لکھ کے دے دیا اس نے جب رقم دی تھی کہنے لگی کو ہو ہو آپ نے تو کمال کر دیا چچا نے وہ آدھاکارا سے پوٹھا کہ آپ شایش ہدا ہیں یا غیر شایش ہدا ہیں وہ کہنے لگی جی میں غیر شایش ہدا ہیں پھر وہ آدھاکارا میرے چچا سے کہنے لگی کہ آپ نے اتنی بڑی ڈونیشن دی ہے اس ٹرسٹ کا نام بھی آپ ہی رکھیں چچا نے کہا اس ٹرسٹ کا نام رکھیں میس ٹرسٹ میں نے تو یہ دن کے لحاظ سے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف ملائیں یہ برننگ ایشو تھا چلیں میرے پروگرام کا وقت میرے تو خیال ہے تم بھی ٹیسٹ کرواؤ سب ٹیسٹ کروائیں سب کو ٹیسٹ کروائیں بکواس نہیں کریں آپ نازس دن کی ویرس چل رہا ہے سب ٹیسٹ کروائیں عید مبارک السلام علیکم لوس ٹرک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بلکہ خاص آپ آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چونکہ چوکی دار نہیں ہیں انسان ہیں ہم جو ہے وہ انسان ہیں یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی ایمانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو نہ بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسے والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتا ہے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ جب بھی مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھا آپ بھی نہیں سمجھا میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتا ہے بات کو نہیں کام کیا کرتے ہیں ہمارا سب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیتوں کو کہ ٹیک کام نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹیک کام نہیں کرتے ہیں غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ ادھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے میں پھر سمجھاتا ہے دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم تھے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں طبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں توڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میرا کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں توڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا اوروات کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کار سامار سے لے کہ اپنا اوروات کو جو بیوی ہے مرا اس کو گاؤں بیگ دیا ہم سمجھ گیا تو صاحب ٹون ہے نوکری کو نہیں چھوڑی اپنے ہا ہا جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورد تھا اللہ اس کو خدا ہے اس کو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجوج گزار اورت تابت نہیں کرتا میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں ہونے سے توڑا سا جو ہے وہ آرام ہے توڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑی گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑی گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کے ہیں ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے ایک چوٹا سا گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے ہاں میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو ملویں اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کی طرف سے بتا جے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں ہاں آپ کیوں نہیں گئے ادھر کیسے جائے گا ادھر ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے تو ہم کو کون گوشن دے گا ادھر مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بخائر سوچے سمجھے موش سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو جوٹا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب؟ تم نے بولا میرا گھر تھا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گھر تھا؟ ہاں؟ کیسے بول دیا تم گھر تھا؟ گھر ہے؟ ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہکے اتنا بڑا بڑا گھر کا ہم اپازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے اپازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گھر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گھر کا اپازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی؟ ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کہا کہ یہیز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت ملوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے ملوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخت میں ہیں مسخت میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس من دور ہے نا میرا جو گو ہیں وہاں سے وہ لوگاتا ہے بتانی کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتا ہے پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتا ہے اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت نماز پڑتا ہے شکر بیجتا ہے اللہ تعالیٰ شکر بیجتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا عفاظت میں پورا زندگی کتن خاملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ عفاظت کرے گا ہمارا گھر سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہوگا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آگیا ہے آرنی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہر اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے آچہ تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں ہے یہ رکھے دیکھنے یہ پون ہے میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ پہ گھر ہیں وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکری ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈیڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر عدا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکے ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کا بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی؟ دوسرا رمضان کو پون آیا تھا کس کا پون تھا؟ بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ جواب کیسے دے گا؟ پون کر گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا؟ ہاں صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائیں گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کر رہے ہیں ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں دیا؟ میرا کلیجہ میں ٹھنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے لے رہا ہے رشید جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیخ میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بود شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد پیسے چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرسیم پر چار پانکہ لگا دو جنجلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ شتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کا داماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تو پھر تو سارا سریح تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے سرا چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خانہ میں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کا اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا حفاظت کے لئے دعا کرے گا پونا گیا ایک منت ایک منت الو سرماشو سنگای خیر دے جوڑا ہے پاسو خبر دے ہا کیا گرگر گیا مورد علی کی دارے سب خیر ہے الو 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 لائن کٹ گیا خیریت ہے لائن کٹ گیا میرے تو مراد علی ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون میرے بیٹی کا چکری کا فون لگیا ہے ابھی ہمارے دیل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لیے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خساپ تم دعا کھرو سب خیریت ہوگی خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزکار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بلکہ خاص آپ آپ ایک بڑے گھر کے چوکیدار ہیں نہیں چونکہ چوکیدار نہیں ہیں انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکیدار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے ہیں بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چاہتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتا ہے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ہی بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کیدھر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے جب ہی مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب آپ سمجھے نہیں میرا سمجھو اتنا جلدی سمجھ جات ہے بات کو کام کیا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں یہ کیا بات دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ در پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کو چکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ یہ آپ کو بتاتا ہے میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میرے کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب بھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو تھلاک دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا تھلاک کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو اپنے گاؤں بیگ دیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے لوکری کو نہیں چھوڑی آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بہت شریف ہوتا تھا اللہ اس کو خدا ہے اس کو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجوز گزار اورت تابت نہیں کرتا میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں ہونے سے توڑا سا جو ہے وہ آرام ہے توڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو ٹو ویٹر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کا ہے ازاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آگیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا چھوڑا آگیا ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگیا چوٹا سا گاؤں میں وہاں کرنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کیسے بتا جے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں کیسے جائے گا اُدھر اُدھر کیسے جا سکتا ہے اُدھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے اُدھر صادر صاحب جاتا ہے وزیر آزم صاحب جاتا ہے پیلے ام ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے اُدھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے مہم کو کون گوشن دے گا اُدھر مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا ہے کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سوچے سمجھے مجھ سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو چھوٹا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گھر تھا ہاں کیسے بول دیا تم گھر تھا گھر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گھر کا ہم حفاظت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے حفاظت کرتا ہے خساب کوئی خبر آئی ابھی جبی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان پونتا تھا بچے لوگ کہا کہ یید کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخت میں ہے اور مسخت میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا جو گو ہیں وہاں سے وہ لوگا تھا مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانا بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا عفاظت میں پورا زندگی کتنخاں ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی پاسد کرے گا ہمارا دار سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے ایک میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آگیا ہے آرنی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں موسیقی 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 ہاں ہے نا یہ یہ رکھے دیکھیں یہ پون ہے نا میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آگ پاس موبائل ہے ہاں بالکل ہے نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ ہے گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں ہاتھ آدمی ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماں ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشا بت کیا محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائڈہ سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکے ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کا بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی؟ دوسرا رمضان کو پون آیا تھا کس کا پون تھا؟ بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات ہوں کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ جواب کچھ سے دیکھا؟ پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں ہاں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائیں گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ہی ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں دیا میرا کلیجہ میں تندک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے لے رہا رشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیخ میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چکر ہے مدرسن پر پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا یا اس کو اللہ تعالیٰ ہمار درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یا ایسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرساہ کا اندر چار پانکہ لگا دو جن جولائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتے ہیں آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کردامات مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے شرا چلی ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمیں لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانا چاہیے جانا چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے ہاں آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا حفاظت کے لئے دعا کرے گا ایک منتیں پونا گیا ایک منٹ الو ترماش سنگا یہ خیر دے جوڑا ہے آشو خبر دے اہ کیا گرگر گیا مرد الیکی دارے سب خیر ہے الو ہاتھھ ہے ہاتھ ہے ہاتھً ہے الو 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 لائن کٹ گیا خیریت ہے بلائن کٹ گیا میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میر کو فون پہ بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرا بیٹی کا چکری کا فون ہے کیا ہے اب یہ ہمارے دل کو تسلیم ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لیے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خسا تم دعا کرو خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بڑے گھر کے بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چونکہ چوکی دار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی ایمانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مات بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چاہتا ہے صاحب کیا کرتے ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسے والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ہی بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کیدھر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھے آپ بھی نہیں سمجھے میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتا ہے بات کو نہیں کام کیا کرتے ہیں ہمارا سب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیتوں کو کہ ٹیک کام نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ دھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے آپ پھر سمجھتے ہیں دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو ابھی کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تھب ہی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں توڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میں میرے کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو اپنے گاؤں بے گیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے لوکری کو نہیں چھوڑی آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بہت شریف ہورت تھا اللہ اس کو خدا ہے اس کو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجوج گزار اورت تابت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں ہونے سے توڑا سا جو ہے وہ آرام ہے توڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا چھوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے ایک چوٹا سک گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اور یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کیسے بتا دے گا میرے پاس ایک چوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں آؤں کیسے جائے گا ادھر کیسے جا سکتا ہے بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیر آزم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے وہاں کو کون گوشن دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں نے بغیر سوچے سمجھے مجھ سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو چھوڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا کیسے بول دیا تم گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم گوشن کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کے اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افاظت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افاظت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گر کا افاظت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا رمضان کے رمضان کون آتا تھا بچے لوگ کا کیجیز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخت میں ہیں مسخت میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس من دور ہے نا میرا جو گھو ہیں وہاں سے ہو جو گھتا ہے بتانی کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پھانچ وقت تا نماز پڑتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا عفاظت میں پورا زندگی کا تنخاں ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ پاسد کرے گا ہمارا دار سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آپ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے کہ میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہر اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے اچھا ڈیر میر بانی تمہارا تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہے ہاں ہے نا یہ یہ رکھے دیکھ نہیں یہ بھول ہے نا میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہے ہاں بلکل ہے نمبر ہے ان کے پاس ہاں گاؤں میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماں ہے یہ تو چھے ہوئے خان صاحب ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشا بات کیا ہے محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائڈہ سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت مذہوری کرتا ہے اللہ کا شکر عدا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جاتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کیسے دیکھا پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا وہ نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات تم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں دیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک بڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب ہمم اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لے بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اسے مدد دیتا ہے اسرائل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہم لوگ اس سے مدد دیتے ہیں لے رہب رشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگوں سے مدد لے رہے ہیں پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چکر ہے مدرسی پر پڑھاتا ہے پہنو پر پڑھ کے اوپر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد ایسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں توڑا پیسہ لگا کی مدرسا کا اندر چار پانچ پانکہ لگا دو جنجولائی میں بودگرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کرداماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بن کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کھلے گا نہیں کھلے شرا چلی ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمیں لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارا علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واج سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کا گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پاسد کے لئے دعا کرے گا ایک منٹ پونا گیا ایک منٹ آلو مجھ سے کچھ جا رہت ہی Round آنے جدا رہا ہے اح و lavب cerc کیا گر گر گیر comment ملاد آلی کی درے سب خیر ہلو ہاتھا 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 ہلو 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 لائن کٹ گیا خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرا کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا آج میرا بیٹی کا چکری کا فون ہے کیا ہے ابھی ہمارا دیل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لئے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خان صاحب تم دعا کرو سب خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تعین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں خان صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چوکی چوکی دار نہیں ہیں انسان ہیں ہم جو ہے وہ انسان ہیں یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی ایمانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو نہ بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسے والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتا ہے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھا آپ بھی نہیں سمجھا میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتے بات کو نہیں کام کیا کرتے ہیں ہمارا صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نبی تم کو کہ ٹیک کام نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے ہیں غریبوں کا بہت خیال کرتا ہوں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں ہاں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ ادھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پھر پھر میرے کو چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے آپ پھر سمجھتے ہیں دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم تھے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے یہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں توڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میرے چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو تھلاک دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا تھلاک کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو گاؤں بیگ دیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے لوکری کو نہیں چھوڑیا آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بہت شریف ہوتا تھا اللہ اسو خدا ہے اسو کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے نمازی تاجوز گزار اورت تابت نہیں کروڑا میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں ہونے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کے آزاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے چوٹا سک گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کیسے بتا جے گا میرے پاس ایک چوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں آؤں کیسے جائے گا ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیر آزم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے وہاں کو کون گوشن دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں نے بغیر سوچے سمجھے مجھ سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو چھوڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کے اتنا بڑا بڑا گھر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گھر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گھر کا افازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا رمضان کے رمضان کون آتا تھا بچے لوگ کا کیاییز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخت میں ہے مسخت میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس من دور ہے نا میرا جو گویں وہاں سے ہو جو گاتا ہے بتا نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا اپاسد میں پورا زندگی کا تنخاں ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپاسد کرے گا ہمارا در سے پون آ جاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرا کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرا کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہر اچھا آدمی ہے آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے دیر میر بانی توانا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہے یہ رکھے دیکھیں یہ پون ہے میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہے بلکل ہے نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ پر گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کیسے بات کیا ہے محبت ہے جبھی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر ادھا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکے ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی تر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیرے مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیرے زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونایا تھا کس کا پونایا تھا بی بی کا پونایا تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کیسے دے گا پون کر گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں ہاں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائیں گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے لے رہا ہے رشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد پیسے چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرسیم پر چاہر پانکہ لگا دو جنجلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ شتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کا داماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تو پھر تو سارا سریح تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے سرا چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خانہ میں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کا اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمارے نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے شاہب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا حفاظت کے لئے دعا کرے گا موقع شاہب ای کمہ آپ کے علاقے میں کہ آپ کے علاقے میں خطبت کے علاقے میں کوئی گھر دے ہاں میرے ہم گرگیر گیا مورد علاقے میں سب خیلے ہیں آہ 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 خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چکری کا فون لگیا ہے اب یہ ہمارے دل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو لئی ہے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خان صاحب تم دعا کرو خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین و حضرات خدا حافظ السلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پاوز مت لیجیے پاوز مت لیجیے کہیے پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نو پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے؟ ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جارہا ہوں نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پاوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقموم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے میں وہی عرص کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہے وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہوئی جہاں اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا کرتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگوں کو علم ہونا چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ چاہتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ چاہتے ہیں جی یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جی منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان 1947 میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کی کانپور سے سیدھا لاہور آگے لٹ لٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بچے جو کپڑے پہنے ہوئے صرف وہ کپڑے بچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناغنچورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کم وقت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے تھے صرف وہ چھوڑ گئے جاتے ہوئے کم وقت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتے کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم برا تھے بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی 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 وہ پانچ تھے جیسی ہم نے درائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوپے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانوں کی آواز میں ہاہ ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھے تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رکھ رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بیہودہ نہیں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک صاحب زادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بیہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہے بیہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے شایستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تو نے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی ہے اسے رخص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترک کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں سب رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہے پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا سالے تو پہلے چابی دے گا یا پہلے تو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور مل بیگا دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر ہیں پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی بدھرلیا اندر کر دیا فائف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہنچا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بات فائف ٹو سکس ہم پہنچانا 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 آپ اس پروگرام کی شرافت سے مل سکتے ہیں کس کی؟ اس پروگرام کی شرافت سے آپ اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوس ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیے سچائی کا علم پکڑے بے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے بے غلطی کے کٹ پتلے جی؟ میں انسان غلطی کا پتلا ہے پتلا ہے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا؟ اس نے لیے میں نے کہا کہ میں کٹ پتلا ہوں یعنی ابھے غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا؟ یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا 5 to 6 یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ عجیب خمیازہ ہے یہ بھگتر ہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور؟ پانچ فائل کہاں کہ تھے؟ مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں ہوں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ الامان، الحفیظ، یوسف، شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگوں ایسا لگ رہا تھا کہ چپپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پراجیکٹ پہ نکلیں چاروں صوروں کے لوگ مل کے ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے appearance you know appearance جی وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھو کون کیسے ہیں؟ نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھ رہے تھے؟ کیوں سمجھتے رہے؟ اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس میں وہ پہنے بھی تھی ساتن کا چلوار کٹ پا کس رنگا؟ اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کلر کی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہیں اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی؟ تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑھے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تلک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کے ایسے چور تو پانچ ہی تھے اب چھوڑی ہے چھٹا کون تھا؟ چھوڑی ہے اب جیسی آتا ہے خوڑے دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے؟ نہیں میں آپ سے انٹرویو کچھ اصول ہوتے ہیں اس پہ ہم روشنی ڈالوں گا تو جب تک ناظرین نشتہار دیں چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھٹے آپ تھے چھے آپ ہم آپ کریں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے پہ اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رقص کر رہی تھی خاتمہ ان کے سامنے دھائی گھنٹے سے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھئی بند کرو یہ ایک چیخہ کرنے لگا نہیں میں نے کہا بھئی کوئی خدا کا خود کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کرنے لگا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھئی کیا مطلب چیمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی ہے اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی تھی ستر کیسے بتا رہا ہے؟ بھئی میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خاتمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کہیں اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن between me and the ڈیکوئٹس بیگم کے زیور اتار رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترنت گئی کونے میں مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگی نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی پہنے ہوئی تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلحہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھی اپنی اتاری اور موں میں ڈالی اور پورا نماز شروع کر دی تو ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فاؤنے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے ماں کیجئے یہ چونکہ پہلی دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا آپ میری نظر میں تو تھی ساس پہ اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں ساری انگوٹھیں نکالی یہ فاؤن کارپیٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پھیرہ اور آگے عجیب وقت گزر رہا ہوگا بہت ٹینشن توبہ علمان العقی شکیل یوسف پتہ نہیں کون کو یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں اے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ آج تک کہ وہ کمارے ہیں تو چوروں کو کاس سے پتا جدے گا انہوں Fran اکھن رہاPL ہے آپ کے ویٹے ملک سے باہر ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی 핵ات کال آجاتی ہے باہر سے تب پتہ چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہے کیونکہ کالن آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا ہے کیا کرتی ہیں چابی دے دیتے ہیں ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساسوں انہوں نے کیا کیا چابی لے کے قمیز میں چھپا لی اور وہ پر سے شاہ لے اب یہ حرکت جو ہے ون آب دیڈاکو نوٹس دیت دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہنے لگی نہیں چابی تو میرے پاس نہیں کہنے لگا شاہ ہٹاؤں کہنے لگی میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سربی لگ رہے گی اس نے شاہل کھے چی چادیاں سامنے نظر ہے کہنے لگی یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی پولیس کو پھون کرو کہنے لگا پولیس کو تو باد میں پھون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھوں پھر ٹوٹے گئے بھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوٹ میں وہ کہاں بڑی آئندہ اگر بتا اس طرح کی بات کی نا چھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چاہیوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سمیت کو لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے کے وہیں پہ وراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب فائدہ ہوا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی وہ اس کے بعد عمت نہیں ہوئی یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے پوچھتا تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک تپاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساس سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے تمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت گزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا تو جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں گزریں گے یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں یہ قیفیت ہے یہ ایک قیفیت سیچویشن میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں پانچ تھے پانچ جی پانچ تھے میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ذرا بات کر لوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھا بھر کیسے ڈاٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں تو ایک ڈاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگا خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا دے پسٹول دکھا دے تم پھر میں نے ڈاٹا ان کو ساس پہ باقی چور میں نے کہا خاموش رہی آپ تھا تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہیں باقی چور کہا تھے باقی چور کہا تھے وہ گئے تھے حاکس پہ پیکنک منانے کس قسم کیا آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چور ہی کر رہے تھے چور ہی کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹ سمیٹ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا اے بھائیہ تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کیوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہنا میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہنے لگا تمہارے میاں کا نام کیا کہنے لگی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہی ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کی انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہی فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گیا تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا خوف خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھے نہیں کہنے لگا جاؤ کمرے میں سا جا کے کپڑے لے لو تو اب وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس آئی ہمار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ بھائی یہاں کپڑے کا ڈیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈیر کر رہے ہیں تو کہنے اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے لگے میں نکال لوں اجازت دے گی کہ ہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شلوار کوڑتا ہے ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکال لیا تو آپ ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استیری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوگوں میں تھا ہمیں نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیڑھ تھے مینٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پسطول تھے تریمنڈس سینس آف یومر وہ آمد اور دینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لاکھے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جو بھئی کھانے کا بندوست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لاکھے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا بکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بہنگن کا بھرتہ بنایا تھا تو ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لے آؤ بہنگن کا بھرتہ دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی سب سے لذیز ڈش ہوتی ہے بہنگن کا بھرتہ اور تم جاہل کیا جانو بہنگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو لاؤ بہنگن کا بھرتہ بہنگن کا بھرتہ کا پہلا نوالا جب ایک ڈاکو نے لیا اور تم موں سے اس کے نوالا نکلا اور اس نے اٹھا لی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آ کے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائی گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائی گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بریانی بھری گی ہے بیٹا تو بینگن کا بھرتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش اور سب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کچھ مسالہ ڈالنا بھول گئی تو دہاکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھئی رحم کرو کہنے لگے کہ کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگے ساس کے میں مر جاؤں گی دہاکو کہنے لگا مرے گی تو تو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تو یہ تیع کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کہ مر آپ ساپ ساس کن پٹی پہ فستا اور سامنے بدمزہ بینگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب داکو کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب ساپ وہ کھائے جا رہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ نوالے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے ایک دم چت سوفے پر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیہ گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پھولے خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکوں سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو ماف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا وہ آپ کی ساس کی انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے نو 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 کہاں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پہنکوئے وکنکوئے ہمیں نہیں پتا کہ پہنچمہ جو ہے جس نے بھائنگن کے بھُرتے کا ایک نیوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لئے کچھن میں چکا گیا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیغم بھی یہ سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہ سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ سم نکلے اب ایک جو تھا وہ ہی ووس دیرching اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکھیں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا کھڑا کھڑا کے لوڑ گیا کہلے کھی در انگوٹیاں ماں انہوں نے فروم بتایا کارپےٹ کے نیچے ہے ورنہ جان جائے گی انگوٹیاں خر وہ انگوٹیاں اس نے سمیتھی میرا شکری آیا کیے کہہ لگے آپ ایک جنٹل من ہیں ایک ہے کہ اور اس کی طرف دیکھا کہہ لگے تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گیا تو کچھ نہیں بچے کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتنے لکھی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت یقینی آتا سیچویشن تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بہنگن کا بھرتا کھلایا مگر بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاک کی ڈکیتی ہوگی تو آپ دی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں don't look at me اس طرح کے واقعات حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہے میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیر چھوڑیے پروگرام ختم کیجئے بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کوئی مار گئے جہاں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں باز مک لیجیے باز مک لیجیے کئی پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نو پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے؟ ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جا رہا تھا؟ نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پاوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقموم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی ڈکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی مگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے؟ نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہے وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا اپنے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے حسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری رہیتا ہے کہاں کیا ہوئی جب میری آپ سے میں نے جب بتا انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ تو ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگ کو علم ہونا چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ پوری ڈیٹیل آپ چاہتے ہیں جی یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جی منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان میں ہمارے بھوزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کی کانپور سے سیدھا لہور آگے لوٹ لوٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بجے جو کپڑے پہنے صرف وہ کپڑے پچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناغنچورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمبخت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے رہے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخرا توتہ جاتے ہوئے کمبخت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہو توتہ کی گردن میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے وہ منتظر تھے چشم برا بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے درائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوپے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بوڑی ملازمہ ہے اس کا رقص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانوں کی آواز میں ہاہ ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور رقص کر رہی تھی تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے دھائی گھنٹے سے میں تھی رک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بے ہودہ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک شاہبزادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بے ہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں چاہے بے ہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے شاہستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تونے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی اسے رقص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں سب رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہے پاؤنے تین پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا بے سالے تو پہلے چابی دے گا یا پہلے تو رقص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میل بیگا دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر ہے پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پیشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں نے کی بدھر لیا اندر کر دیا اب فائیف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہمیاری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہنچا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پڑھا جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائیف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بٹ فائیف ٹو سکس بیٹیشنل ذمہی بیٹیشنل ذمہی بیٹیشنل کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ہے سوسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے آپ اس پروگرام کی شرافت سے ملتا ہے اس فائدہ اٹھا ہے کس کی؟ اس پروگرام کی شرافت سے اس پروگرام میں شرافت لفظ ہے ہی نہیں اس میں تو لوس ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہی ہے سچائی کا علم پکڑے بے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے پتلہ ہے پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لیے میں نے کہا کہ میں کٹ پتلہ ہوں یعنی غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا فائیف ٹو سکس یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حجیب خمیازہ ہے یہ بھگت رہے خیر کتنے تھے چور پانچ کہاں کتے مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ علمان الحفیظ یوسف شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ ایسا لگ رہا تھا کہ چپپن سال میں پہلی دفعہ کون کیسے ہیں؟ نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھ رہے تھے؟ کیوں سمجھتے رہے؟ that is the question اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس ہیں وہ پہنے بھی تھی ساٹن کا شلوار گروہ کس رنگ کا؟ سفید رنگ کا اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کلر کی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہیں اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا پھلی؟ تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑے بتاتا ہے کہ مال کی در ہے یہ ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تلک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کے چھے کے چھے چھوڑ تو پانچ ہی تھے کل اب چھوڑی ہے چھٹا کون تھا؟ چھوڑی ہے اب بھی اسی آتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے؟ نہیں میں آپ سے انٹرویو کے کچھ اصول ہوتے ہیں جی ٹھیک اس پہ ہم روشنی ڈالوں گا جب تک ناظرین اشتہار تھے چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھٹے آپ تھے ہمارا ہاتھ دیا ہے اللہ ماف کریں بے گو میں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رقص کر رہی تھی وہ خاتمہ ان کے سامنے دھائی گھنٹے سے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھئی بند کرو یہ ایک چیخہ کرنا کہا نہیں میں نے کہا بھئی کوئی خدا کا خواب کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کرنا کہا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھئی کیا مطلب چہمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تو ستر کیسے بتا رہا ہے بھئی میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے گائیں اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن بیٹوین می اینڈی ڈیکوائٹس بیگم کے زیور اتر رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترانت گئی کونے میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگی نہیں تو ان کے زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی ساس پہنے ہوئی تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھیاں اپنی اتاری اور موں میں ڈال لی اور فورا نماز شروع کر لی ایک جو تھا وہ لڑکا ہم میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فاؤنے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے معاف کیجئے یہ چونکہ پہلی دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا میری نظر میں تو تھی ساس پہ اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں ساڑی انگوٹھیں نکالی اور فوراں کارپٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پھیرہ ہو رہا لی عجیب وقت گزر رہا ہوگا بہت ٹینشن توبہ علمان الحفید شکیل یوسف پتہ نہیں کون کو یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کمارے ہیں تو چوروں کو کیسے پتا جدہ کہ وہ کمارے ہیں آپ کے بیٹے ملک سے باہر ہیں اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ کمارے ہیں یا نہیں کمارے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک آت کال آجاتی ہے باہر سے تب پتا چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ کالر آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری کی تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا تو کیا کرتی ہیں چابی دے دیں ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساسوں انہوں نے کیا کیا چابی لے کے خمیز میں چھپا لی اور اوپر سے شاہ لڑ لی اب یہ حرکت جو ہے دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہلے لگے نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہلے لگا شاہ لہتاو کہلے لگے میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سربی لگ رہا ہے اس نے شاہ لکھے چابیاں سامنے نظر ہے کہلے لگے یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہلے لگے پولیس کو پھون کرو کہلے لگا پولیس کو بعد میں فون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھوں پھر ٹوٹے گئے گھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوٹے وہ کہاں بڑی آئندہ اگر بتا ہے اس طرح بات کین ہے چھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چابیوں کا گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سنیٹ لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے کے وہیں پہ ویراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی اس کے بعد عمت نہیں ہوئی یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے کچھ بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک تپاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساس سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بات تمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے گا this was the situation in the nation to the rehabilitation of the contemplation ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت گزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا about 10th situation جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس situation سے نہیں گزریں یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے this is a قیفیت situation میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں جی پانچ تھے میں ابھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں آپ کو ڈانٹنا چاہیے تھے بھر کیسے ڈانٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہے تو ایک ڈھاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگے خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا دے تم پھر میں نے ڈانٹا ان کو ساس پہ میں نے کہا خاموش رہی ہے تب تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہوتی ہے تو باقی چور کہاں تھے باقی چور کہاں تھے وہ گئے تھے حاکس بے پکنک منانے کہ کس قسم کی آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹھ سمیٹھ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا اے بھائیا تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کی ہوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہنا میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا کہنے لگی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کے انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہ فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گیا تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا خوف و خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھیں نہیں کہنے لگا جاؤ کمرے میں سجا کے کپڑے لے لو تو اب وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس آئی وہ مار چلہ رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہو تو ڈاکو کہنے لگے کہ بھئی یہاں کپڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈھیر کر رہے تھے کہنے اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے ہی میں نکال لوں اجازت دے گی کہ ہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شلوار کوڑتا ہے ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکال لیا تو اب ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف ہیومر بارہ آپ لوگوں میں تھا بالکل ہم میں نہیں تھا سینس آف ہیومر ہم تو ڈیڑھ تھے منٹلی سینس آف ہیومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پستال تھے تریمنڈس سینس آف ہیومر وہ آمڈ اور دینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنن کے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا گا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لائے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جو بھئی کھانے کا بندوست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لائے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اسے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا بکایا تھا بڑی بیگم صاحبہ نے بہنگن کا بھرتا بنایا تھا ایک ڈاکو کہنے لگا لے آؤ بہنگن کا بھرتا دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی ست سے لزیز ڈیش ہوتی ہے بہنگن کا بھرتا اور تم جاہل کیا جانے ہو بہنگن کا سواد وہ کہنے لگا چٹ چپر acquired بہنگن کا بھرتا بہنگن کا بھرتا کا پہلا نوالا جب ایک ڈاکو نے لیا اور اس نے اٹھا لی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائی گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائی گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بریانی بھری گی ہے بیٹا تو بہنگن کا بھرتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تم کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش اور صاحب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کچھ مسالہ ڈالنا بھول گئی تو دھاکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھائی رحم کرو کہنے لگے کہ تُو کھا کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کے میں مر جاؤں گی دھاکو کہنے لگا مرے گی تو تُو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تُو یہ تائے کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کے مر آپ ساپ ساس کنپٹی پہ فستا ہو سامنے بدمزہ بینگن کا بھوتا جس سے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب دھاکو کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب صاحب وہ کھائے جا رہی ہیں مجبوری مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے اگدم چت صوفے پر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیا گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہ لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پڑا ہے خیر صاحب اللہ معاف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکوں سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو معاف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کہنے اچھا اب وہ آپ کی ساس کے انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے نو 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 کہاں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بہنگن کے بھرتے کا ایک نوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگہ گیا تھا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہی سمجھ رہی ہیں ساس جی ہی سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ ہم نکل گئے اب ایک جو تھا وہ ہی وہاں دیر ان دی کچن اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکھیں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹھیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا کھڑک کھڑک لوڈ گئے کہ لیا کڑک کو Weg بتایا کہ ہمار raport کا نیچہ ہے تو کچھ نہیں بچے کچھ نہیں بچے صرف تھوڑا سا بھینگن کا بھرتہ Tube تو آپ نے پولس کو اتنے لگی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا situation ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت یقینی آتا ایسی باتوں پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو دہنگن کا بھرتا کھلایا اور بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاکھ کی ڈکیتی ہوگی نا تو آپ دی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے واقعات ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشان لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو اب گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں ایبسولوٹلی نہیں میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہوں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیہ چھوڑیے پروگرام ختم کیجئے بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کوئی مار گئے جہاں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پوز مک دیجیے جی پوز مک دیجیے کہ یہ پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نوہ پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جا رہا تھا نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقموم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے وہی میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی اگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑا ہے نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہیں وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا اپنے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہوئی ہے ہاں جہاں اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا کرتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوئی ہے جب میری آپ سے میں نے جب بتا انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ تو ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگ کو علم ہونا چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ پھر آپ چاہتے ہیں یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان ہمارے بھوزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کی کانپور سے سیدھا لاہور آگے لوٹ لوٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بجے جو کپڑے پہنے صرف وہ کپڑے پچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولیل سے جا رہے تھے ناغنچورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمبخت ماف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے رہے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخرا توتہ جاتے ہوئے کمبخت ماف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہو توتہ کی گردن میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم برا بیٹھے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے درائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوپے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رقص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانوں کی آواز میں ہاہ ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور رقص کر رہی تھی تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے دھائی گھنٹے سے میں تھی رکھ رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بیہودہ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک صاحب زادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بیہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہے بیہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے شایستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تونے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی اسے رقص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں سب رات کے ڈھائی بجی ہو رہی پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا بے سالے تُو پہلے چابی دے گا یا پہلے تُو رقص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میرے بیگا دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر ہے پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پیشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں نے کی بدھر لیا اندر کر دیا اب فائیف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہمیاری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہنچا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پڑھا جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائیف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بٹ فائیف ٹو سکس بیٹیشنل ذمہی بیٹیشنل ذمہی بیٹیشنل فائیف ٹو سکتے ہیں یہ ایک اضاف ہے کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے میں سیاسی گفتگو کر رہی نہیں چاہتا میں بھی یہ نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ہے ساس سسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنچ پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے آپ اس پروگرام کی شرافت سے بنا چاہیز فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی؟ اس پروگرام کی شرافت سے آپ؟ اس پروگرام میں شرافت لفظ ہے ہی نہیں اس میں تو لوز ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہی ہے سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹ سال سے گلتی کے کٹ پتلے میں انسان گلتی کا پتلا ہے پتلا ہے پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لئے میں نے کہا میں کٹ پتلا ہوں گلتی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا فائف ٹو سکس یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حجیب خمیازہ ہے یہ ہوگتا رہا ہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ پائی کہاں کتھے مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک جسرے سے کر رہے تھے کہ علمان الحفیظ یوسف شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ ایسا لگ رہا تھا کہ چپ پن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پراجیکٹ پہ نکلیں چاروں صوروں کے لوگ ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے اپیرنس you know اپیرنس جی وہ کیسے ہے اب دیکھو کون کیسے ہیں نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھ رہے تھے کیوں سمجھتے رہے that is a question اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس ہیں وہ پہنے ہوئی تھی ساٹن کا شلوار کو اوپر اوڑی کس رنگ کا سفید رنگ کا اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کا لڑکی ٹائ فائٹ کی وجہ سے بال ان کے ندارت چیدہ چیدہ بال ہے اور غلطی ستم زریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا پھلی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑے بتاتا ہے کہ مال کی در ہے یہ ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تلک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کے ایسے چور تو پانچ ہی تھے چھے کے چھے کے چھے کوئی اب چھوڑی ہے چھٹا کون تھا چھوڑی ہے اب یہ سی آدھے خوڑے دیر کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو کے کچھ اصول ہوتے ہیں جی ٹھیک اس پہ مروشن ڈالوںگا جب تک ناظرین نشتہار چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھتے آپ تھے ہم آپ کریں بیگوں میں سے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رخص کر رہی تھی خادمہ ان کے سامنے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ ایک چیخہ کرنا کہا نہیں میں نے کہا بھائی کوئی خدا کا خواب کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کرنا کہا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھائی کیا مطلب چہمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی ہے اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی ستر کیسے بتا رہا ہے بھائی میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے گائیں اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن بیٹوین می اینڈی ڈیکوائٹس بیگم کے زیور اتر رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترانت گئی کونے میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگی نہیں تو ان کا زیور نہیں پہنے ہوئی پہنے ہوئی ساس پہنے ہوئی تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھیاں اپنی اتاری اور موں میں ڈال لی اور فورا نماز شروع کر لی ایک جو تھا وہ لڑکا ہم میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا یہ فونے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے معاق کیجئے یہ چونکہ پہلے دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا میری نظر میں تو تھی ساس تھے اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں ساڑی انگوٹھیاں نکالی اور فوراں کارپٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پھر ہو رہا عجیب وقت گزر رہا ہوگا بہت ٹینشن توبہ علمان الحفید شکیل یوسف پتہ نہیں کون یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کمارے ہیں تو چوروں کو کیسے پتا جدہ کہ وہ کمارے ہیں آپ کے بیٹے ملک سے باہر ہیں اور آپ کو یہی پتا نہیں کہ وہ کمارے ہیں یا نہیں کمارے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک ایک آت کال آجاتی ہے باہر سے تب پتا چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ کالر آئیڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری کی تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا تو کیا کرتی ہیں چابی دے دیتے ہیں ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے آپ اب ہماری جو ساسوں انہوں نے کیا کیا کہ چابی لے کے خمیز میں چھپا لی اور اوپر سے شاہ لڑ لی اب یہ حرکت جو ہے دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہنے لگے نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہنے لگا شاہ ہٹاؤ کہنے لگے میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سربی لگ رہا ہے اس نے شاہل کھیچی چابیاں سامنے نظر ہے کہنے لگے یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہنے لگے پولیس کو پھون کرو کہنے لگا پولیس کو تو وہ سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی در رکھاؤ پھر ٹوٹے گئے بھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوڑنے وہ کہا بڑی آئندہ اگر بتا ہے اس طرح کی بات کی نا چھپ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی ایک اپنے ساتھی کو دیا اس نے چابیوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سمیٹ لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب فائدہ ہوا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی وہ اس کے بعد عمت نہیں ہوئی یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے پوچھتا بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک تپاس اور کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساتھ سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تو نہ گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بات تمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے ایک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت گزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جی جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں گزریں کہ آپ کوئی سکتے ہیں یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے یہ قیفیت سیچویشن میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں پانچ تھے پانچ جی پانچ تھے میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں ذرا بات کر لوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھا بھر کیسے ڈاٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوئی تو ایک ڈھاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگا خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا دے تم پھر میں نے ڈاٹا ان کو ساس کے باقی چور میں نے کہا خاموش رہی آپ تھا تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہیں باقی چور کہا تھے باقی چور کہا تھے وہ گئے تھے حاکس پر پیکنک منانے کس قسم کیا آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹھ سمیٹھ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا اے بھائیہ تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کیوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کیا نہ میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہ لگے تمہارے میاں کا نام کیا کہنے لگی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہی ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کے انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہی فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گیا تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتے کرتی ہو تو کہنے لگی بھائیہ خوف و خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھے نہیں کہنے لگا تو کپڑے میں سے جا کے کپڑے لے لو تو اب وہ گئی کپڑے لینے کے لیے واپس آئی وہ مار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ بھائی یہاں کپڑے کا ڈیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈیر کر رہے ہیں تو اس میں سے نکال لو میری بیگم کہنے میں نکال لوں وہ انہیں اجازت دے جی کہ ہاں نکال لیجی اب جیسی ایک شلوار کرتا ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکال لیا تو اب ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوگوں میں تھا بالکل ہم میں نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیڑھ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پسطول تھے تریمنڈس سینس آف یومر وہ آمد اور دینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لائے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ کھانے کا بندوست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لاکے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا بکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بینگن کا بھورتا بنایا تھا ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لیاو بینگن کا بھورتا دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی ست سے لذیذ ڈش ہوتی ہے بینگن کا بھورتا اور تم جاہل کیا جانو بینگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو لاؤ بینگن کا بھورتا بینگن کا بھورتے کا پہلا نوالا جب ایک ڈاکو نے لیا پھن دموں سے اس کے نوالا نکلا اور اس نے اٹھا لی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائی گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائی گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بینگن کا بھورتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش ار صاحب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالہ جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کون مسالہ ڈالنا بھول گئی تو داکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھائی رحم کرو کہنے لگے کہ تو کھا کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کہ میں مر جاؤں گی داکو کہنے لگا مرے گی تو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تو یہ تائے کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کے مر اب ساپ ساس کنپٹی پہ فستا ہو سامنے بدمزہ بہنگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب داکو کہہ رہا ہے کہ تنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب صاحب وہ کھائے جا رہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا آٹھ نوالے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے اگدم چت سوفے پہ لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیا گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہ لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پڑا ہے خیر صاحب اللہ معاف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکو سے ریکویسٹ کی کہ she is old lady ان کو معاف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیے تو کہنے لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا اب وہ آپ کی ساس کی انگوٹھیاں بچ گئیں کہا ہے نہیں بچے نو 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 کہاں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بہنگن کے بھرتے کا ایک نوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگہ گیا تھا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہی سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہی سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہی سمجھ رہی ہیں اب ایک جو تھا وہی hijy was there in the kitchen اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکے اللہ کا شکر ہے میری انگوٹھیاں بچ گئیں اس نے سمجھ لیا وہ اندر آیا کھڑا 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 اور اس کی طرح میhertz تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گیا تو کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتنے لکھی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے یہ بہت یقینی آتا سیچویشن تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بہنگن کا بھرتا کھلایا مگر بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاک کی ڈکیتی ہوگی تو آپ دی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے واقعات ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کوئی مار گئے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہے اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقض بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتداء کیسے ہویا سمجھ گیا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سمجھ گیا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لو اے رے غیرے کو بھلا مہمان کیسے مان لو چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لو چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لو وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھرشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتے یہ چٹان صحیح ہے بالکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہی ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھلانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجبوعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میری شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اسے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا جی میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڑری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ہیسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹپ 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا فپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخیں کہہ کرتی ہیں کیوں بتخیں کہہ کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خوج لانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہی ہیں اوہ نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم باغی نہ میں باغی نہ تم بھاغے نہ میں بھاغی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شاعروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شاعری کی کتاب میں میری شاعری کے لیے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شاعری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شاعروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شاعرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہا ہوگا صدیوں کہا ہوگا صدیوں کے بعد نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لیے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شاعرہ صدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے ارے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں تو ما شاءاللہ یہ کتاب بازار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں باقی سب بک گئی یہ بچ چکی تو یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے اچھا یہاں جو شاعر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات اور سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بہچین ہیں اچھا آپ کو یہاں کے کون کون دے شاعر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اچھا تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی ترنم تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کو دی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کو دی ساڑی میں پہنے تھی او دی پیدائشی نام تھا میں مودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہو ایک چیز ہے تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا آپ دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پر غرور نہیں کیا یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ بتائیں ہی ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعری کرواتے ہیں جی جی آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کی گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیساب کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی اب ردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ بڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوش جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوش ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لیے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھئے اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوش کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لیے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھے دیکھئے ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لیے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ اسے ہی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقد بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی ہجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتدا کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سمجھ گیا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرا دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہے آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھیشتی ہوئے چی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں وہ سیدھا شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھیں جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میرے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کی نارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ ڈھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے می نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا زرا اس کو اہستہ اہستہ سنوائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے یہ گیت دوبارہ سنوائیں میرے پیارے وطن اسے پیلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو اس گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڈری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹاپ 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے یہ گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخے کھے کھے کرتی ہیں کیوں بتخے کھے کھے کرتی ہیں یہ بتخے کھے کھے کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بج سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خجلانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہی ہیں اوہ نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دھماکہ دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاری نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شاعروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شاعری کی کتاب میں میری شاعری کے لیے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شاعری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شاعروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شاعرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہا ہوگا صدیوں کہا ہوگا صدیوں کے بعد نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لیے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شاعرہ صدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کہا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیو یاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی ہیں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ یہ سب پانچ چھے ہیں باقی سب بکری یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شاعر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بیچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بیچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیچین ہیں اچھا آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہیں مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اچھا تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے وہ بجے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کو دی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کو دے ساڑی میں پہنے تھی او دے پیدائشی نام تھا میں مودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودے اکرانی نے مجھ سے کہا بودے 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہو ہو ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ چپا رہی ہے یوہودی کو چپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شائری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پہ غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شائروں کے بارے میں کچھ بتائیں ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شائر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لیے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شائری کرواتی ہیں جی جی آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب غلط بات ہو جائے گی تو یہ شائری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شائری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی یہ گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتیہ ہے شائری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتاب ہی دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ بڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لئے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھئے اب آپ اتنی بڑی شائرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھیں دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامخا کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ اسے ہی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوس ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافظے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میرے لوس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھے کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور رہے ہیں آپ کس طرح کی شاعری کرتے ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقب بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی اتدہ کیسے ہویا چکرہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی اتدہ کیوں کر ہوئی سوچتی ہو پھر مگر اے دلے نادہ اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو چکوہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی اتدہ کیوں کر ہوئی سوچتی ہو پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت ہو نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کے سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتے ہیں چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنے جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر رہے تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بدل روڑ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میں نے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تون نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہے سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آجا اس کو اہستہ اہستہ سنائے اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو اس گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا جی میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چھنڈری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹاپ 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 آپ نے گیت کہا سنایا پھپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بات کھوں کی یہ بت کھou کہہ کرتی ہیں کیوں بتک کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خجلانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جا رہے ہیں نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نہ می دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شاعروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شاعری کی کتاب میں میری شاعری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شاعری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شاعروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شاعرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہاوگا صدیوں کہاوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شاعرات صدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہیں ارے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اودی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں پیلے یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی کہ نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شاعر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہیں مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ بجے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کو دی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کو دے ساڑی میں پہنے تھی او دی پیدائشی نام تھا میں مودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو اسے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہو ہو ایک چیز ہے تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤں یہاں میں سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شائری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنے آواز پہ غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شائروں کے بارے میں کوئی پتہ آیاں ہی آتا ہے جی یہاں کہ بڑے بڑے شائر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شائری کرواتے ہیں آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب غلط بات ہو جائے گی تو یہ شائری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شائری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑیں مٹا سکتی ہوں جھگڑیں بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل علجہ سکتی ہوں سلجہ سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی یہ گفت ہے جی گفت تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفت سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفت خالی انسان کا انسان کو گفت دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتیہ ہے شائری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کی گفت ملے گا ملے گا یہاں گفت جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتہ یہ کیا چاہیے آپ کو سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لئے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھئے اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کرو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ اسے ہی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوس ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافظے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ لوس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھے بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانے کی بات نہیں ہے یہ چھے کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقض بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی اتداء کیسے ہویا؟ میں نے سوچا بارہا شاعری کی اتداء کیوں کر ہوئی؟ سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سمال اللہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی اتداء کیوں کر ہوئی؟ سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرہ دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتے ہیں چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنے جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر رہے تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجموعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میں نے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کی نارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آجا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹپ 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 آپ نے گیت کہاں سنایا پھوبا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخیں کہہ کرتی ہیں کیوں بتخیں کہہ کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ان سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جارہی ہیں نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہی نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھے جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کے لیے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تاریفیں تھی کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تاریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے صردیاں نہیں کہاو گا صدیوں کہاو گا صدیہوں کے میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لیے انہوں نے ایسا کہا ممکن ہے وہ چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شاعرہ صدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اودی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں پہنے یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ یہ سب پانچ چھے ہیں باقی سب بک گئی یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شاعر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات اور سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں اچھا آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اچھا تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی ترنم تو وہ جو غزل آپ کی ہے جی میدان غزل میں جب کودی آچھا میں کوشش کرتی ہوں اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے جی جی بہت پسند میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی ادی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مدی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ صاحب بودی 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 بودیو بودی 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 ایک خوبصورت ہے ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یو ہودی وہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہو ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پر غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ پتائیں ہی آتا ہے جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعری کرواتے ہیں جی جی آپ کہے تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے جی غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعری آپ کی یہ گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا آپ ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتاب ہی دے رہے ہیں دو فیسہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھر چکی ردی سے پھر بکتے بکتے بھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا ہے یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لیے آگئی دیکھئے آپ سے پتانی زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدے کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شائرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ ہی سی رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافظے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے ادھا پروگرام ہم ریکارڈ کر چکی ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمایشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باتچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس آت بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمایش پہ ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے آج لوز ٹاک میں خان صاحب کو سلام علیکم و علیکم السلام سنگھے خیر دے جوڑے دھگڑے ہی خوشہ لے ٹیز دے بالکل مجھے میں آئی تھو بڑا ہیٹ ہو گیا تمہارا پروگرام میں میرانے کے بعد میں بہت ہیٹ ہو گیا ابھی جیدر میں میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بولتا ہے بہت ہیٹ ہو گیا میں نے ترے کو بولا تھا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی کا جو فرچم اٹھا کے چھلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بہت چیت کرو آپ بہت اچھے پتھائیں بڑا ہنچ سب اچھے ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑا ہنچ سب بہت اچھے ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خودہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک با بتاؤں دو بتاؤں کہ سب اچھے لوگ رہتے ہیں وئوئے وئوئے سب اچھا ہے اس سرزمین کے اوپر میں سارا لوگ اچھے جی تو اس کا مطلب ہے جو خراب ہے وہ خالی کودہ بلی ہے کودہ بلی جو ہے خراب ہے باقی سب اچھا ہے کش سے پاگل کا بات کرتا ہے کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں نہیں میں انگلینڈ میں نہیں رہتا میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہے تو پھر غلط بات چیو کرتے ہیں. سب لوگ اچھے ہیں۔ ہم بھی کوئی خاصی اچھے ہوتے ہیں ہم بھی تو ہیدھر رہتے ہیں۔ تم بھی کوئی خاصی چیہ نہیں ہے۔ تم بھیتہ رہتے ہیں۔ تمہارا مجبوری ہے۔ تمہارا مجبوری ہے۔ جب ہی تم بات کیا ہوتے ہیں۔ وہ ہیٹ ہوا ہے۔ ہمی اپ یہ پروگرام میں ہیپ ہوتے ہیں۔ تو تم بات چیت کیا۔ میرے پ ہیٹھان نہیںیا ہے تم بلا کے۔ تیرا پروگرام اڑ گیا ایک دم وہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی بلا وجہ کہہ دی تھی نہیں بلا وجہ میں بات کرو جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو اب یہ دیکھو تھوڑا دن پھلے کر تذکرہ ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا لالا تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کہہ رہے تھے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا بولا تمہارے چہرے پر بہت نور ہے خدایہ میرے کو نور سے یاد آیا میں نے چنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے تو پتہ کرو کیدہ رہتا ہے بہت ظالم چکری ہے ایسا زبردست کی آدھا کری ہے اتنا سارے اشتہار میں آتا ہے ایک شربت کے اشتہار میں بھی آتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑا تھا بہت اچھی چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے اور یہ فلمی نور ہے یہ مختلف نور اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کو کیسے چھوڑے گا تو کیسے بات کرتے ہیں نور کو چھوڑے دنیا کے سامنے ٹیلیویزن پر بولتے ہیں نور کو چھوڑے ایسا بولتے ہیں جیسے ہم نے نور کو پکڑا ہوئے کیسا بات کرتا ہے تو؟ وہ پتہ نہیں کدھر رہتا ہے، ہم کدھر رہے۔ میں ازبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو کہ ہم نے نور کو پھکڑا ہے۔ نور کو کدھر سے پھکڑا ہے؟ نور کو چھوڑے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے۔ تو تم باتچیت کرو میں تھوڑ کو جواب دیتا ہے علاقہ، دیکھیں آپ ایک بزرگ ہے۔ تیرا رشتہ دار، تیرا بالبچہ سب بچور کے بند بیٹے چاہتے ہیں۔ تو کسی کو پھکڑا چیز ہو، کسی کو پھکڑا چیز ہو، کسی کو شرعہ بات چیز ہو، کسی کو بات کرتے ہیں۔ ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں نے بھی اردو میں بولا ہے، تیرا کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یہ کونسی اردو ہے؟ یہ اردو ہے، میں بات کرتا ہے، چولو تم بات کرو۔ بزرگوں کے بات نہیں کرنا، بزرگ ہوئی گا تم، تم خود ہوئی گا بزرگ۔ آج جب آپ سٹوڈیو آئے تو اپنے بیٹے کی ٹیکسی میں آئے تھے؟ آیا، آیا تھا۔ تو میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئی ہیں؟ آج چوکری سے میرا ملاقات ہوئی تھے؟ بہت اچھا بچہ ہے، میں نے اس کی عمر پوچھی، تو کہنے لگا میں 65 سال کا ہوں۔ کس نے بولا ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ 65 کا ہے۔ یہ سالہ نو جوان نسل کتنا جوڑ گولتے ہیں تم اپنے ایمان سے بتاؤ باپ سے بڑا بچہ کچھا ہو سکتے ہیں اولاد باپ سے بڑا اولاد ہو سکتے ہیں پھنٹ سے سال کے کچھ در جوڑ گولتے ہیں چودہ آگست انیس سو سنتالیس آپ کہاں تھے سوال اچھا ہے سوچتا ہے چودہ آگست انیس سو پوری سیون کو میں کابول میں تھا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو آپ کابول میں تھے کابول میں تھے بولا نہیں تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدائش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا پیدا ہوگی ہے بول دیا پیدا ہوگی ہے ختم ہوگی ہے بھائی مگر خان صاحب ہاں پاکستان بنا ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس ہاں بن گئے اس دن آپ کابول میں تھے کابول میں تھا اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدایش سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسور جو آئے وہ کابول میں ہو گیا تھا یہ تھا کیسے یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تم بھی نہیں سمجھے لنبہ باچی چل جائے گا بہت تمہارے پروگرام اٹھ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے سو سے آٹھ سال کم ہے نہیں ہمارے عمر چلو تم فرض کرلو میرا عمر ڈائی سو سال ہے تو تم کو کیا تکمیق ہے تم کو کیا تکمیق ہے میں ڈائی سو سال چاہیے چلو بات کرو اس سے برا نہیں بانتے آپ برا کیوں بات کرو میری برا نہیں بات کرتے تم اس طرح جھلت بات کرتے ہیں دوسروں کو بلا کہ میرا عمروں پر کئی کو بات کرتے ہیں پہلا پروگرام میں بھی تم بولا کہ خانچہ کیتنے عمر ہے آپ کا میرا جتنے بھی عمرے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں اور آپ فرمایش پہ دوبارہ آئے ہیں تو آئے گا ابھی دیکھو تیسرے دفعہ بھی بولائے گا پابلیٹ بہت دیکھ لو تم ادھر طوفان آ جائے گا تمہارا خطوت آئے گا ادھر تم لوگ کا میل آئے گا بولے گا خان صاحب کو راک ہے دوبارہ بولا ہوشکا کیا ہوگی ہے دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کیسا بتاتا ہے ایک پورانا کیسا بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پیشنہ کرنا کے کیا ہے یہ جو خیبر درہ خیبر جو تا ہے اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہوکے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اس کو آسا درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہو کیسے ہو سکتے ہیں امتحانہ تم کو گولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یہ تو نے اسکندر آزم کا نام سنے سکندر کا الیکزنڈر دی گریٹ جی جب الیکزنڈر دی گریٹ پر خور میں آیا تھا تو تم نے پڑھا ہوگا کہ ایک چوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا معلوم ہے کون وہ مئی تھا میں نے سکندر کا آیات ملایا تھا سکندر بہت خوش ہو کہ میرا کو شابہشی دیا والا چکرہ جو بجیدار ہے ہمارے ساتھ میں آگے آیات ملا دیا تمہارا پروگرامیٹ ہے ہم بول دیے تم کو مجھے معاف کر دیں مجھے غلطی ہو گئی اب آپ مزاق پہ آگا ابھی تو تم بولتے ہیں پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتے ہیں تم پرانا قصہ تیرے کو سناتے ہیں تو ابھی تیرے کو یقین آگے مجھے معاف کر دیں میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح یہ قصے نہ سنائیں کہ جس میں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو یہ جو نیا نسل کا جو قصہ ہے وہ تھا اتنا ٹھوٹل باگواش بوگش ہوتا ہے اسی لئے میں جب تیرے کو پرانا قصہ تسملات ہے چار پاس پرانا قصہ چونہوٹا ہے بلکل نہیں بات چیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتے ہیں نہیں خساں میں اشتہاروں کا ilikt نہیں ابھی تم میرے سے بات کرو تم کس سے بولتے ہیں کہ ملتے ہیں بات تم نے میرے کو کرنے کے لئے بولایا بولتے ہیں ادھر دیکھ کے بولتے ہیں اسی طریب سے ملتا ہے ۔ ایک ٹائم ایک میمان ہونا چاہئے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میمان آپ میں بھی خدمز ہیں۔ لہا پھر توانیوں نے کس کو بولا ہے آپ ملتا ہے کیسا؟ نور کو بولا ہے個人؟ نہیںiend�ہ اسی طرح میں نے ناظرین کو بولا ہے گ lasak کیا کوبھلکس بولا ہے کیا میرے گا میں رکتا ہے کہ.' اس کو بولو۔ کہ آپ سے استہارا جائیں پھر اسے برچگیں گейیں دیار چلے تھے مجھے دیارے بہت پیسے بڑھمتے ہیں آپ کا باپ کیا کرتا تھا جیتہ نہیں خال کے مارے گا گر اس طرح بولے گا بولو آپ کا وعلی صاحب کیا بلا کیا کرتا تھا نہیں یہ بلکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا ابھی کتنا بُرا لگا ہوئے گا تیرے کو لگانے تیرے کو بُرا ہاں لگا تو میرے کو بھی لگیا تھا خیر چھوڑ تم نے پوچھا میرا والد صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے کہ باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھ نے کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا ہم لوگ پورا خاندان جو تھا وہ انگریزوں کے وہاں نوکری کرتا تھا ملازمات کرتا تھا لیکن یہ تا کہ پورا خاندانوالا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بہت اچھا شلوک نہیں کرتا تھا درائی جگرہ کرتا تھا بہت سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جو تا دیکھتا تھا تو چیک مار کے بولتا تھا گاڈ سیف دا کوئین و پاڑی کا پیچھے چوب جاتا تھا پہر ہمارا لالا لوگ اس کو بولتا تھا مرد کا بچہ سامنے آکے بات کرو تو چیک روڈ خاندانوالا ٹوٹل خلی ، جو ترتوک سے ملازم ہے جو جو اور ہمارا رایی خاندانوالاڈателей کو کسیل باتائی تو کسیل تا فریدی کو کسیل بتانا ہمارا بات رایی خاندانوالا ٹوٹل جو ایم موجود ہیں جو جس طرم شلویٰ جو اس جو کے اخوصے کرتا ہمارا بات رایی خاندانوالا ٹوٹل وہ تو کانگریز کوئی ہو ساعدتا تھا کسی رنگل اس نے چار طرف پیرا لگا دیا اب اکیہ جب خانہ فریدی جوایا کیا لگیا اور جا کے اس کا عورت گوڑا ہے ادھر سے اور لکھے گیا اپنا دیرہ میں رکھ کرتا اس کا اوپر بالکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کھیا اس کا اتنا عزت کھیا کہ ایک ٹائم پھیا کہ وہ رونے لگیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فریشتہ صفات آدمی ہے میں تیرے ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو میں تیرے سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرا وہ بھی شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے ہاں سترہ بچہ ہے کیا زیادہ ہے یا کم ہے بہت زیادہ ہے پریشانی کی بات ہے پریشانی کا بات ہے جس نے پائدہ کیا وہ تو مسکورت ہے تیرے کو کیا تکلیخ ہے تیرے کتنا بچہ ہے میرے دو بیٹا بیٹی زیادہ کی بھی نہیں ہوتا سترہ میں سے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکھشا چلاتا ہیں چلاتے ډکشا چلاتے پیچ 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 پ پورا شہر میں کلاتے ہیں تو ان کو یہ ساتوں بیٹوں کو رکھشا چلانے کیس نے سکھایا کھوے کو اوڑنا کس نے سکھایا ہے، کھوے خود اوڑتا ہے، اسی لئے لالا کو بھی کوئی رکشہ چلا، کسی مائی کا لال میں اتنا امت نہیں ہے کہ کسی خان کو رکشہ چلانے کا سکھایا ہے، کسی کا ضمیر ہے کہ اس کو رکشہ چلانے کا سکھایا ہے، خود سکھتے ہیں، اور خالی سائیکل میں توڑا مارکات ہے، باکی تو بہت اچھا ہے، سوسکی ہے، ٹوٹویا ہے، ڈاستن ہے، مرچاڈیز ہے، سب چلاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک ترہا چلا نہیں سکتے، تو جب یہ اٹو رکشہ ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے، اس کا تین پھائیاں ہوتے ہیں، تین پھائیاں میں بیلنس ہوتے ہیں، دو پھائیاں میں بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں، ابھی دیکھو، ایک بات دیکھو، جب یہ خان رکشہ چلاتے ہیں تو مالوم ہے کیا ہوتے ہیں؟ جب یہ خان رکشہ چلانا سیکھتا ہے، جب یہ خان رکشہ چلانا سیکھتا ہے تو جو سڑک کے اوپر جو لوگ بائٹ ہوواتا ہے، جو لوگ مکان کا پرنٹرو میں رہتا ہے، وہ سب لوگ جو انہیں گبرا جاتا ہے، ایک دم، کبھی تو خالی رکشہ سیکھنے والے کا پیٹ 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 کر کے گول 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 گول، خان نہیں ہوتا ہے، اکھیلا ہوتا ہے، اتنا گھومتا ہے، تیرا پروگرام ہیٹ ہو گیا ہے، میں تیرے کو بتا رہا ہے۔ اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلاتے ہیں؟ ہاں میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں۔ تو ٹیکسی چلانا آتی ہے ان کو؟ میرا بچہ جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے، موٹر ٹریننگ اسکول کھول ہے۔ نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہے؟ خان صاحب یہ زیادتی ہے کہ خود تو گاڑی چلانا نہیں آتی، اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو گاڑی چلانا سکھا رہے ہیں، اور جو ٹیکسی میں مسافر بیٹھ کے ان کے، تو ان کی جان کا خطرہ ہے، یہ زیادتی ہے مسافروں کے ساتھ مسافروں کے زیادتی ہے۔ مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا طول کو خیال نہیں آتی ہے۔ کیا زیادتی کرتے ہیں مسافریں؟ اب یہ مسافر جو آئے، اگر ٹیکسی میں بیٹھ آئی ہے ہمارے ساتھ میں، تو کڑا آنے سے دس منٹ پہلے جوا ہے وہ برابر کا مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آگیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام سبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے تھوڑا مسافر کا بات نہیں کرتا ہے خالی ہم لوگ کا بات کرتا ہے پتہ نہیں کس قماش کسی باتیں کرتا ہے میں ذرا خان صاحب سے بات کرتا ہوں کس ہے پھر کوئی آگیا ہے نہیں جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں آرچہ پیر اشتیات بازی ہوتا ہے کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کوئی ہیں دوسرا پروگرام ختم ہونے کوئی ہیں میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا نہیں آپ میری بات ریپیٹ مت کر رہے ہیں ایسا دیوٹییاں نام کیا ہے آپ نام کیا ہے ایسا دیں جب دوسری زندہ ہے پھر آپ نے تیسری کیوں کی کیوں تیسری سے تم کرنا چاہتے تھا کیا اس طرح کا بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ باری ہے تم کو نہیں خواہ صاحب نہیں دماغ خرم مات کرو نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے تم کو نہیں جب دوسری آپ کو پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا تو چوتے کرنے کے چکر میں اللہ کب شکر ہے سیعت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیچھا ہے چوتے شادی نور کو میرا پیغام دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ میں اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سنا ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو ابھی کوئی نو کوئی تو دے گا کوئی بیش کا آدمی چاہیے ہم کو جو جا کے پیغام دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گھو کا زمین جو ہے اس کا نام لکے دے گا خان صاحب جب آپ کراچی آئے ہیں ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جب ہم آگیا تھے تو کیا کرتے تھے کراچی میں جب ہم آگیا تھے تو ہم ملکہ چلاتے تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتے تھا کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلاتے تھے نہیں نہیں میں بول کیا ویکٹوریا چلاتے تھا غلطی سے ویکٹوریا کو ملکہ پول دیا تو آپ وکٹوریا چلا تی ھا تو پاکستان سے بہت چلا گیا تو گھوڑا مر گیا تو گھوڑا سچ پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے جانوار تا ایسی لئے سچی پاکستانی تا انسان ہوتا تو سچ پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے طرح پروگرام اڑ جائے گا ایک دل بات تو اچھی کہی آیا ہم نے اچھا بات کیا سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بھی اچھا بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پہنے کیا یہ تم نے کیا پہنے یہ بلاوس کس کا ہے کیا مطلب یہ جو بلاوس تم پہنے ہیں یہ کیا ہے یہ ٹی شیٹ ہے اس میں چائے نکلتا ہے چائے نکلتا ہے خیوان نکلتا ہے کہ دوسر پتی نکلتا ہے آپ نے آپ کا یہ بے غیرتی کے بات ہے کیا بے غیرتی کے بات ہے مرد لوگ کو اپنا گلہ چھوپا کے رکھنا چاہیے کہا صاحب یہ ٹی شیٹ ہے نہیں نہیں ایسا بہت بورے لگ گیا یہ اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرب کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے سب چھوپا کے رکھو ایک دم ایسے کہ عورت کا معافہ پڑھا پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تم کو تو آپ ادھر بد دیکھیں کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بے غیرتی کے بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا تمہارا پروگرام سے میرا کیا حواظت ہے لیکن یہ آندہ نہیں پہننا ہے میرے کو بہت بورا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں پہنے مرد کو مرد کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے ہم نے کب برا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں ہم بھی جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانا گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور اتنی فرمایش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانا دوبارہ سلے جس میں آپ نے میوزک بھی نکالیا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے وہ گیا تھا ابھی دو کامی ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے آئیسا کرو میں گھاتا ہے بچھل، نکھل تم لیکن ک کبی Take What? جل، نکھل کیسے گزos کیسے گزا منسون کیسے گزا کیسے گزا اتنا برا گر گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھر ہی لٹا دیتا تم چھوڑے ہم خود کرے گا ایسا ایسا کرو نا اس کا جب ہی تک ایسا نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بانتا ہے کرو 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 دیکھو اچھا لگے گا کرو کرو یار کیا ہے ابھی چھوڑے سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تانا پہلے میری عمر نہیں ہے میرا بھی عمر نہیں ہے یار لیکن دیکھو کہتا ہے ایسا نہیں جب ہی میں ٹوئی ٹوئی بولے گا جب ہی کرنا کمان ٹوئی ٹوئی دیکھو کتنا اچھا لگا تم ابھی ہم پہ شاور جاتا ہے تم ہمارے کو بولو خان شاہب شفر بخیر رغلے شفر بخیر رغلے رغلے خدای فمان اسلام علیکم لوز ٹوک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت میں آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس سے ادھا پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمائشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باتچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفا رہا تھا بہت نفیس ہاتھ بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمائش پہ ہم نے دوبارہ ذہمت دی ہے آج لوز ٹوک میں خان صاحب کو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مجھے میں آئی تھا بڑا ہیٹ ہو گیا مہرہ آنے کے بعد میں بہت ہیٹ ہو گیا ابھی جیدار میں میں جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے مقصودی کو تم نے چھپ کر آئے ایسا بہت ہیٹ ہو گیا میں نے ترے کو بولا تھا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی جو فرچم اٹھا کے چھلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بولانا چاہتا ہے بہت چیت کرو آپ بہت اچھی بٹھا ہیں بڑا ہنچ سب اچھا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑا ہنچ سب بہت اچھا ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میں آپ کو ایک با بتا ہوں دو بتا ہوں کہ سرزمین میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں سب اچھا ہے سرزمین کے اوپر میں سارا لوگ اچھا ہے جو خراب ہے وہ خالی کتہ بلی ہے کتہ بلی جو خراب ہے باقی سب اچھا ہے کسے پھاگل کا بات کرتا ہے تم کی انگلینڈ میں رہتے ہیں میں پاکستان میں رہتا ہوں پاکستان میں رہتا ہوں تو پھر غلط بات کیوں کرتا ہے سب لوگ اچھے ہیں ہم بھی کوئی خاصا چھے توڑی ہے ہم بھی تو ادھر رہتے ہیں تم بھی کوئی خاصا چھے نہیں ہے تم بھی ادھر رہتے ہیں ابھی میں نے آپ کتنی تعریف کی ہے تمہارا مجبوری ہے تمہارا مجبوری ہے تمہارا مجبوری ہے بلا وجہ کہتی تھی بلا وجہ میں بات کرو جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو ابھی دیکھو توڑا دن پھلے کر تذکرہ ہے ایک آدمی میرے کو بولا لالا تم ایک کام کرو تم پیری موریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کہہ رہے تھے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کیسے کرے گا بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدایہ میرے کو نور سے یاد آیا میں نے سنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے تو پتہ کرو کیدہ رہتا ہے بہت ظالم چکری ہے کیسا زبردست کی آدھا کری ہے اتنا سارے اشتہار میں آتا ہے ایک شربت کے اشتہار میں بھی آتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑا تھا ہے بہت اچھے چکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے اور یہ جو فلمی نور ہے یہ مختلف نور اچھا یہ نور چہرے پر نہیں آتا ہے اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کو کیسے چھوڑے گا تو کیسے بات کرتا ہے نور کو چھوڑے دنیا کا سامنے ٹیلی ویجن پر بولتا ہے نور کو چھوڑے ایسا بولتا ہے جو اسے ہم نے نور کو پکڑا ہوئے کیسا بات کرتا ہے تو وہ پتہ نہیں کدھا رہتا ہے مزبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو کہ ہم نے نور کو پکڑا ہے. نور کو کی در سے پکڑا ہے؟ نور کو چھوڑنے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دیں کہ آپ کے چہرے پر نور ہے؟ تو تم باتچیت کرو میں تر کو جواب دیتا ہے علاقہ؟ دیکھیں آپ ایک بزرگ ہے؟ بزرگ گوئے گا تم بزرگ گوئے گا تمہارا پورا غاندان تیرا رشتہ دار تیرا بالبچہ سب بزرگ گوئے گا ایک تو میرا پروگرام جو ہے یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ میں نے بھی اردو میں بولا ہے تیرا کوش سمجھ میں نہیں آیا یہ کونسی اردو ہے؟ یہ اردو ہے توڑ مرور کے بولتے ہیں چھوڑا تم بات کرو بزرگ گوئی کے بات نہیں کرنا بزرگ گوئے گا تم خود ہوئے گا بزرگ گوئے گا تو اپنے بیٹے کی ٹیکسی میں آیا تھے آیا 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 تو میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئی ہیں؟ آجا چوکری سے میرا ملاقات ہوئے تیرا بہت اچھا بچہ ہے اچھا بچہ ہے میں نے اس کی عمر پوچھی تو کہنے لگا میں 65 سال کا ہوں کس نے بولے؟ آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ 65 سال کا ہے یہ سالہ نوجوان نسل کیتنا جوڑ گولتے ہیں؟ تم اپنا ایمان سے بتاؤ باپ سے بڑا بچہ کچھ ہو سکتے ہیں؟ چودہ آگس انیس سو سو سیچ تھے، ایک من صورت سے بڑا آیا تھا three چودہ آگس انیس سو سینٹالیس آپ ک됐 جوڑبولتے ہیں؟ گئی؟ سوال آجیا ہے یہ closest hij اچھا ہے چہنا چھوڑہ آگس انیس سو سیٹالیس کو میں کابول میں تھا... چودہ آگس انیس سو سیٹالیس کو آپ کابول میں تھے... اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں تیرے کو میرا پیدایش میں کیا تکلیف ہے میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا پیدا ہوگی ہے بول دیا پیدا ہوگی ہے ختم ہوگی ہے مگر خان صاحب پاکستان بنا ہے چودہ اگس انیس سو سیتالیس ہاں بن گئے اس دن آپ کابل میں تھے کابل میں تھا اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں نہیں دیکھو میرا پیدایش سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسفر جو آئے وہ کابل میں ہو گیا تھا یہ تھا کیسے یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تم بھی نہیں سمجھائے یہ لمبہ باچی چل جائے گا تمہارا پروگرام اٹھ جائے گا دیکھیں جو آپ کی عمر ہے آپ مانتے کیوں نہیں اس کو کون سے عمر ہے آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے نہیں ہمارے عمر چلو فرض کر لو میرا عمر دائی سو سال ہے چلو بات کرو اسے برا نہیں مانتے آپ برا کو مانتے ہیں نہیں برا نہیں مانتے ہیں تم اس طرح یا ذنلت کا بات کرتے ہیں دوسروں کو بولا کہ میرا عمر پر کائی کو بات کرتے ہیں پہلا پروگرام میں بھی تم بولا گا خانساہ کتنے عمر ہے آپ کا میرا جتنے عمر ہے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کرو اور آپ فرمایش پر دوبارہ آئے ہیں مجھل کتنے小کا مانتے ہیں مجھل کتنے tournament نیش مرکل Aww نیش مرکل ہ CBS تو وہ لوگ کا میل آئے گا بولے گا خان صاحب کو راک ہے دو بڑا بولا ہو اسے کیا ہوگیا کیا ہوگیا دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کیسے بتاتا ہے ایک پھرانا کیسے بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پیش لگ کرنا کے کیا ہے یہ جو خیبر درہ خیبر جو تھا نا اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہو کے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اسے درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں امتحانا تم کو گولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یہ تم نے اسکندر آزم کا نام سنے اسکندر کا الیکزنڈر ڈی گریٹ جی جب الیکزنڈر ڈی گریٹ پر خور میں آیا تھا تو تم نے پڑا ہوگا کہ ایک چوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا معلوم ہے وہ مئی تھا میں نے اسکندر کا جو آیات ملایا تھا سکندر بہت خوش ہو کہ میرا کو شہبہ چی دیا وہ چکرے جو بجیدار ہے ہمارے ساتھ میں آگی آیات ملاتا ہے تمہارا پروگرامیٹ ہے ہم بول دیے تم کو تمہارا پروگرامیٹ ہے ہم بول دیے تم کو میں مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اب آپ مزاق پر آیا ابھی تو تم بولتے ہیں پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتا ہے تم پرانا کیسہ تر کو سناتا ہے تو ابھی تر کو یقین آگیا کہ وہ تو اتنا ٹوٹل بگواز بوگش ہوتا ہے اسی لئے میں تر کو پرانا کیسہ تر سناتا ہے چھار پاس پرانا کیسہ تر سناتا ہے بلکل نہیں باتچیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتے ہیں نہیں خواہ صاحب میں اشتہاروں کا علاق ہوں ابھی تم میرے سے بات کرو لے تم کس سے بولتا ہے کہ ملتا ہے بات تم نے میرے کو کرنے کے لئے بولا ہے ادھر دیکھ کے بولتا ہے کس کو بولتا ہے کہ ابھی تر سے ملتا ہے نور کو بولتا ہے میں نے ناظرین کو بولتا ہے من ہے کون ہے پبلک پبلک کو بولتا ہے اھا بولتا ہے اس کو میں Rukheta اس کو بولتا ہے کس کو بولتا ہے مجھے دورہ بہت پیسہ بناتا ہے کس کو بولتا ہے آپ سے اشتہار آجائیں اشتہار چلاتے ہیں دیا رہا بوhart توڑوں گنتیں اچھا رہتے آپ کا باپ کیا کرتا تھا جویتہ نکال کے مارے گا اگر اس طرح بولے گا بولے گا آپ کا والد صاحب کیوں لگیا فرماتا تھا نہیں یہ بلکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا ابھی کتنا بُرے لگا ہوئے گا تیرے کو لگانے تیرا کو بُرہا ہاں لگا تو میرے کو بھی لگیا تھا والی صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے کہ باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا کہ باپ کیا کرتا تھا مگر خان صاحب کچھ نے کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا ہم لوگ پورا خاندان جو تھا وہ انگریزوں کے وہاں نوکری کرتا تھا ملازمات کرتا تھا لیکن یہ تھا کہ پورا خاندان والا ٹوٹل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بہت اچھا سلوک نہیں کرتا تھا درائی جگرہ کرتا تھا بہت سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جو تھا دیکھتا تھا تو چیخ مارک کی بولتا تھا گاڈ سیف دا کوئن پاڑی کا پیچھے جو جاتا تھا پہر ہمارا لالا لوگ اس کو بولتا تھا مرد کا بچہ سامنے آکے بات کرو درپوک کامی سالا گورا جو ہے خالی سوٹ پین تھا درپوک کامی ہم لوگ بادور لوگ ہیں عجب خاندان فریدی کا تفصیل بتاوی تم کو نہیں نہیں شکریہ میں سمجھا عجب خاندان فریدی کا کہہ؟ عجب خاندان فریدی کا کا راڈ 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 دا ایرمیہ یکی سر گہو بہترین فریدی کا بہترین بثاً کانگریس پورا پچھریеры اہمان خاندان ما فریدیral تو ان�로 البس میں بس کیاس راڈ راڈ گئے عجب خاندان فریدی کے پاڑی کوڈ کرچی ہم دکھرید عنگے گیا اور جا کے اس کا عورت گھوڑا ہے ادھر سے اور لے کے گیا اپنا ڈیرہ میں رکھ کر آگا اس کا اوپر بالکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کیا اس کا اتنا عزت کیا کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ رونے لگ گیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فریشتہ صفات آدمی ہے مہترہ ساتھ میں شادی بنائے گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو مہترہ سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرا وہ بھی شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے ہاں سترہ ہے سترہ بچہ ہے کیا زیادہ ہے کم ہے ہاں سترہ بہت زیادہ ہے آچھا پریشانی کی بات ہے آچھا پریشانی کا بات ہے جس نے پائدہ کیا وہ تو مشکورت ہے تیرے کو کیا تکلیخ ہے تیرہ کتنا بچہ ہے میرے دو بیٹا بیٹی یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے سترہ بولے تو معلومت ہے کی گنتی ہیں سترہ میسے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکش ہے ہاں چلا تھے پھر 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 تو شہر میں چلا تیرہ تو ان کو یہ ساتوں بیٹوں کو رکش اچ لانا اگر colleagues کو اسسا کے ساتوں بیٹ ہے چلانا کس نے سکھایا اتنا امت نہیں ہے کہ کسی خان کو رکشہ چلانے کا سکھا ہے نہ کسی کا ضمیر ہے کہ اس کو رکشہ چلانے کا سکھا ہے خود سیکھتے ہیں اور خالی سائیکل میں توڑا مارکات ہے باقی تو بہت اچھا ہے سوس کی ہے، ٹوٹویا ہے اور یہ ڈاسٹن ہے، مرچڈیز ہے، سب چلاتے ہیں نہیں، آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک طرح چلا رہی سکتے ہیں جب یہ آٹو رکشہ ہوتا ہے، یہ ایک مشین ہوتی ہے اس کی سورتا تین پھائی ہوٹا ہے، جی، responsibilities, میں بائلنس ہوتا ہے چیر پھائیوں میں بائلنس ہوتا ہے، آپ گvoir دیکھو، ایک واقع faudra سکتے ہیں جب خان رکشے چلا، تو چاہتا ہے جب خلاناں کنام سے کرتا ہے؟ نک��و ہüm آپ کے چلا رکشے چلا نہیں ہے، تو آپ کو حکم کرتا ہے مکان کا پرنٹ رومے رہتا ہے وہ سب لوگ انہیں گبرا جاتا ہے کبھی تو خالی ریکش ہے جو ہے سکھنے والے کے پیٹ پیٹ کر کے گول 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 خان نہیں ہوتا ہے اذر گمتا ہے نہیں خان نہیں ہوتا ہے اکھیلہ ہوتا ہے اتنا گمتا ہے تیرا پروگرمیٹ ہو گیا میں تیرے کو بتے دیں اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلا جاتے ہیں ہاں میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلا جاتے ہیں تو ٹیکسی چلانا آتی ان کو میرا بچہ جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے موٹر ٹریننگ اسکول کھول ہے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہے ٹیکسی چلانا نہیں آتا جب ہی تو موٹر ٹریننگ اسکول کھول ہے خان صاحب یہ زیادتی ہے کیس بات کا زیادتی ہے کہ خود تو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو گاڑی چلانا سکھا رہے ہیں اور جو ٹیکسی میں مسافر بیٹھتے ہیں ان کی تو ان کی جان کا خطرہ ہے یہ زیادتی ہے مسافروں کے زیادتی ہے اور جو مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا تم لوگ کو خیال نہیں آتے ہیں کیا زیادتی کرتے ہیں مسافر ابھی مسافر جو ہے اگر ٹیکسی میں بیٹھ ہے ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہلے جو ہے وہ برابر کا مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آگیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے تھوڑا مسافر کا بات نہیں کرتے ہیں خالی ہم لوگ کا بات کرتے ہیں پتہ نہیں کس قماش کیسی باتیں کرتے ہیں میں ذرا خان صاحب سے بات کرتا ہوں کس ہے پھر کوئی آگیا ہے نہیں جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں آچھا پھر اشتہائیت بازی ہوتا ہے کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا نہیں آپ میری بات ریپیٹ مکو کر رہے ہیں میں نے نام نہیں پہلے تم نے نام چین تبھی تک پھو بتائے گا تم پوچھو میں تر کو بتاتا آپ نام کیا ہے اس طرح کے بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ باری ہے تم کو نہیں خواہ صاحب نہیں دماغ خرم مات کرو نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے نہیں جب دوسری آپ کے پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا تو چوتہ کرنے کے چکر میں علاقہ شکر ہے سیعت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیسہ ہے چوتہ شادی نور کو میرا پیغان دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سنا ہے اس کا گھر والا کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو ابھی کوئی نو کوئی تو دے گا کوئی بیش کا آدمی چاہیے ہم کو جو جا کے پاس ہم دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گھو کو زمین جو ہے اس کا نام لکھ کے دے گا خان صاحب جب آپ کراچی آئے ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جو بھی آگیا تھے تو کیا کرتے تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتا تھا کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلاتا تھا نہیں 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 میں بھول گیا وکٹوریا چلاتا تھا غلطی سے وکٹوریا کو ملکہ پول دیا تو آپ وکٹوریا چلاتے تھے وکٹوریا چلاتا تھا وہ جو گھوڑا تھا اس میں وہ ہمارا جاننے والا تھا گھوڑا جاننے والا تھا ہاں تو گھوڑا میرا جاننے والا تھا در کوکن سے تکلیف ہے پھر کیا ہوا پھر کیا جب نازیم الدین پاکستان سے باہر چلا گیا تو گھوڑا مر گیا کیوں؟ سچا پاکستانی تھا تو گھوڑا سچا پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جانور تا اسی لئے سچا پاکستانی تھا انسان ہوتا تو سچا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے ترہا پروگرام اٹھ جائے گا اس بات تو اچھی کہی آیا میں اچھا بات کیا سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بھی اچھا بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پہنے یہ تم نے کیا پہنے یہ بلاوس کس کا ہے کیا مطلب؟ یہ جو بلاوس تم پہنے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ٹی شرٹ ہے اس میں چائے نکلتا ہے خیوان نکلتا ہے کہ دودھ پتی نکلتا ہے یہ بیغرطی کا بات ہے کیا بیغرطی کا بات ہے؟ مرد لوگ کو اپنا گلہ چھوپا کر رکھنا چاہیے کہا سب یہ ٹی شرٹ ہے؟ نہیں نہیں اچھا بہت بورے لگ گیا اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرم کرو تم لوگا مرد کا بچہ ہے سب چپا کر رکھو ایک دم ایسے کہ عورت کا معافہ کپڑا پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے سب خدا یا خیامت کا نشانی ہے مار پڑے گا تم کو تو آپ ادھر بد دیکھیں کیوں نہیں دیکھے گا؟ ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بیغرطی کا بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا تمہارا پروگرام سے میرا کیا حواث ہے لیکن یہ آندہ نہیں پہننا ہے اب ایک فرمائش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمائش؟ نور کا فرمائش تھا نہیں نہیں خان صاحب نور کو بھول جائیں کیسے بھول جائے؟ ہماری بہت اچھی اداکار آئے ہیں ہمارے کو ہم نے کب برا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو ہم بھی جانتا ہے اس کو جتنا ہم جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانہ گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور اتنی فرمائش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانہ دوبارہ سنے جس میں آپ نے میوزک بھی نکالیا تھا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے ہو گیا تھا ابھی دو کامی ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا کرو میں یہ گھاتا ہے تم ٹویں ٹویں کرو کیا؟ ٹویں ٹویں اور جو پیس ہے نمیوزک کا وہ تم دےو چلے چلے کوشش کرو کوشش کرو تو والے والے رکھنا خدم بھولم دیکھو میں والے والے کیسے رکھتا ہے کدم دو تو والے والے رکھنا خدم بھولم تو والے والے رکھنا خدم بھولم اولفت کرو میں پھائچو خمساڑم ٹویں 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 اتنا برا گر ٹویں گانے والا کرتا تو میں اس کو پسطول نکال کے ادھر لٹا دیتا تم چوڑے ہم خود کرے گا تو والے والے رکھنا خدم بھولم اولفت کرو میں پھائچو خمساڑم ٹویں 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 دو والے والے رکھنا ایسے ایسے کرو نا جب ہی تک ایسے نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بانتا ہے کرو 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 دیکھو اچھا لگے گا کرو کرو یار کیا ہے بھی چوڑ سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تانا پہلے میری عمر نہیں ہے میرا بھی عمر نہیں ہے لیکن دیکھو کاتے تو والے والے رکھنا خدم ایسے نہیں جب ہی میں ٹویں ٹویں بولے گا جب ہی کرنا اولفت کرو میں پھائچو خمساڑم کمان ٹویں 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 دیکھو کتنا اچھا لگا تم ابھی ہم پہ شاور جاتا ہے تم ہمارے کو بولو خان صاحب سفر بخیر رغلے سفر بخیر رغلے رغلے خدای فمان شکریہ السلام علیکم نوز ٹوک کے ساتھ انبر مقصود آپ کی خدمت آج اس پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچاس زیادہ پروگرام ہم ریکارڈ کر چکے ہیں کہ کسی شخصیت کو ہم نے دوبارہ بلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا پروگرام چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا اور اتنی زیادہ فرمایشیں آئیں ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ بلوائیں ایسا لگتا ہے کہ باتچیت مکمل نہیں ہوئی تھی ان کی گفتگو میں لطفارہ تھا بہت نفیس ہاتھ بھی لگے اور بہت مزیدار شخصیت ہے تو آپ ہی کی فرمایش پہ ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے آج لوس ٹوک میں خان صاحب کو شرام علیکم وعلیکم علیکم سیگئے خیر دے جوڑے دگڑے ہی کچھا لے ٹیز دے بلکل مجھے میں آئی تھوں بڑا ہیٹ ہو گیا تمہارا پروگرام میں میرا آنے کے بعد میں بہت ہیٹ ہو گیا ابھی جیدار میں بہت جاتا ہے میرے کو لوگ بولتا ہے بولتا ہے وہ مقصودی کو تم نے چوب کر آئے ایسا بولتا ہے بہت ہیٹ ہو گیا میں نے ترے کو بولا تھا کہ جو بھی آدمی سچا بات کرتا ہے جس کو سچائی کا جو فرچم اٹھا کے چھلتا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے دوبارہ بلانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت چیت کروں آپ بہت اچھے بٹھا رہے ہیں بڑا ہنچ سب اچھے ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا خانہ خرابی ہے بڑا ہنچ سب بہت اچھے ہوتا ہے ابھی یہ دوسرا بات ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خودہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک با بتاؤں دو بتاؤں کہ سرزمین میں سب اچھے لوگ رہتے ہیں وائ 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 سب اچھا ہے اس سرزمین کو فرمائے سارا لوگ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے جو خراب وہ ہم ہٹ ہوا ہے ہمیں پروگرام میں تمہارا ہٹ ہوا ہے تو تم بات چیت کیا میرا بہت شان نہیں کیا تم بلا کے تیرا پروگرام اڑ گیا ایک جب وہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی تھی بلا وجہ کہہ دی تھی بلا وجہ میں بات کھلا کرو جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو اب یہ کوئی تھوڑا جن پھلے کر تشکرہ ہے ایک آدمی میرے کو بولا بولا لالا تم ایک کام کرو تم جو ہے وہ پیری مریدی کیوں نہیں کرتے کیا مطلب آپ کو پیر بننے ہو کہہ رہے تھے میرے کو بولا تھا کہ آپ پیری فقیری کیوں نہیں کرتے میں نے بولا کہ کسے کرے گا بولا تمہارا چہرے پر بہت نور ہے خدایہ میرے کو نور سے یاد آیا میں نے چنائی کہ یہ جو نور ہے اس کا گھر والوں کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے اور وہ الگ رہ رہے ہیں تو ذرا پتہ کرو کیا رہتا ہے بہت ظالم چھکری ہے کیسا زبردست کی آدھا کریے اور اتنا سارے شویہر میں آتا ہے ایک شربت کی شویہر میں بھی آتا ہے بہت ظالم لگتا ہے اتنا بڑا بڑا بال ہے اس کا بال بھی نہیں کھڑے تھے بہت اچھیں چھکری ہے آپ کے دوست نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے وہ نور مختلف نور ہے اور یہ نور چہرے پر نہیں آگیا ہے یہ نور چہرے پر نہیں آگیا ہے اچھا آپ نور کو چھوڑے گا نور کو کیسے چھوڑے گا؟ تو کیسے بات کرتا ہے نور کو چھوڑے؟ دنیا کے سامنے ٹیلی ویجن پر بولتا ہے نور کو چھوڑے؟ ایسا بولتا ہے جو اسے ہم نے نور کو پکڑا ہوا ہے؟ کیسا بات کرتا ہے تو؟ وہ پتہ نہیں کدھر رہتا ہے، ہم کدھر رہے ہیں مزبان خان اس طرح کا بات نہیں کرو کہ ہم نے نور کو پکڑے نور کو کی در سے پکڑے؟ نور کو چھوڑے سے مطلب میرا ہے کہ باتچیت اب دوسری کریں اس قصے کو رہنے دے کہ آپ کے چہرے پر نور ہے؟ تو تم بات چیت کرو، میں جو جواب دیتا ہے ہلاکا؟ دیکھیں آپ ایک بزرگ ہے بزرگ گوئے گا، تم بزرگ گوئے گا، تمہارا پورا غاندان، تیرا رشتہ دار، تیرا بالبچہ، سب بزرگ گوئے گا، سب بزرگ گوئے گا، کسی کو بات کرتی ہو، پھر اسے شرعب کے بات چیتے ہیں، ایک تو میرا پروگرام جو ہے، یہ اردو میں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ میں نے بھی اردو میں بولا ہے، تیرا کوئی سمجھ میں نہیں آیا یہ کونسی اردو ہے؟ یہ اردو ہے، توڑ مڑور کے بولتے ہیں، چھوڑا تم بات کرو، بزرگ گوئے گا، بزرگ گوئے گا، تم خود ہوئے گا، بزرگ گوئے گا، آج جب آپ سٹوڈیو آئے، تو اپنے بیٹے کی ٹیکسی میں آئے تھے؟ آیا تھا، آیا تھا، آیا تھا تو میرا چوکری سے میرا ملاقات ہوئے تھے؟ بہت اچھا بچہ ہے، آیا اچھا بچہ ہے میں نے اس کی عمر پوچھی، تو کہنے لگا میں 65 سال کا ہوں؟ کس نے بولا ہے؟ آپ کے بیٹے نے کہا کہ وہ 65 سال کا ہے؟ یہ سالہ نوجوان نسل کتنا جوڑ گولتے ہیں؟ تم اپنا ایمان سے بتاؤ، باپ سے بڑا بچہ کچھ ہو سکتے ہیں؟ اولاد باپ سے بڑا اولاد ہو سکتے ہیں؟ پھٹسے سال کے کچھ در ہے؟ جوڑ گولتے ہیں؟ چودہ اگس انیس سو سنتالیس، آپ کہاں تھے؟ سوال اچھا ہے، یہ سوچتا ہے چودہ اگس انیس سو پوڑی سیون کو، میں کابول میں تھا؟ چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو آپ کابول میں تھے؟ کابول میں تھے؟ بولا نہیں تھے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے؟ بلکل صحیح ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ تیرے کو میرا پیدائش میں کیا تکلیف ہے؟ میرا جگہ پہ تو پیدا ہونا چاہتا تھا کیا؟ پیدا ہو گیا؟ بول دیا پیدا ہو گیا ختم ہو گیا بھائی؟ مگر خان صاحب، پاکستان بنا ہے چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو ہاں بن گئے؟ اس دن آپ کابول میں تھے؟ کابول میں تھا۔ اور آپ پھر پاکستان بننے کے پاس کا دوبارہ پیدا ہوئے ہیں؟ میں دیکھو میرا پیدا ہی سے پہلے میرا باپ کا ٹرانسور جو آئے وہ کابول میں ہو گیا تھا۔ یہ تھا کیسے؟ یہ آپ سمجھ لی رہے ہیں؟ تم بھی نہیں سمجھائے۔ یہ لنبہ باچی چل جائے گا تمہارے پروگرام اٹھ جائے گا۔ دیکھیں جو آپ کی عمر ہے؟ آپ مانتے کیوں نہیں اس کو؟ کون سے عمر ہے؟ آپ کا عمر سو سے آٹھ سال کم ہے؟ نہیں ہمارا عمر چلو تم فرش کرلو میرا عمر ڈائی سو سال ہے تو تم کو کیا تکنیر ہو؟ تم کو کیا تکنیر ہو؟ میں ڈائی سو سال چاہیے چلو بات کرو۔ یہ سے برا نہیں مانتے آپ برا کیوں مانتے ہیں؟ برا نہیں مانتے تم اس طرح ذلت کا بات کرتا ہے دوسروں کو بلا کیا میرا عمر پر کائی کو بات کرتا ہے؟ پہلا پروگرام میں بھی تم بولایا خانساہ کئی تنی عمر ہے آپ کا؟ میرا جتنی عمر ہے تم چھوڑو تم اپنے بات کرو؟ دیکھیں میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں اور آپ فرمائش پر دوبارہ آئے ہیں ابھی دیکھو تیسرے دفعہ بھی بولائے گا پابلیک بہت دیکھ لو تم ادرہ طوفان آ جائے گا تمہارا خطوت آئے گا ادرہ تم لوگ کا میل آئے گا بولے گا خان صاحب کو راک ہے دوبارہ بولا ہو اس کو چاہو گیا دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہے تم کو ایک کسہ بتاتا ہے ابھی تم اپنے ایمان سے خود پیشنہ کرنا کے کیا ہے یہ جو خیبر درہ خیبر جو تہا نا اس کا جب کنسٹرکشن ہوتا تھا تو میں ادھر کڑا ہو کے اپنا ہاتھ سے ہیٹے دیا میں نے اس کو آج صاحب درہ خیبر جب بنا تھا اس وقت آپ کہا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں امتحانہ تم کو بولتا ہے اس سے بھی اگر پورانا بات بتائے گا تو تمہارا چیخ نکل جائے گا یہ تم نے اس کندر آزم کا نام سنے چاہی کندر کا الیکزنڈر دی گریٹ جی جب الیکزنڈر دی گریٹ پہ خور میں آیا تھا تو تم نے پڑا ہوگا کہ ایک چوٹا سا بچہ نے آکے اس کا استقبال کیا تھا وہ بچہ کون تھا معلوم ہے؟ کون؟ وہ مئی تھا میں نے سکندر کا جو آیات ملایا تھا سکندر بہت خوش ہو کہ میرا کو شابہشی دیا والا چکرہ جو بجیدار ہے ہمارے ساتھ میں آگے آیات ملاتے ہیں تمہارا پروگرامیٹ ہے ہم بول دیے تم کو تمہارا پروگرامیٹ ہے ملتے ہیں پرانا اتنا پرانا میرا عمر کا بات کرتے ہیں تو ہم پرانا قصہ تیر کو سناتے ہیں تو اتنے پرانا قصہ تیر کو یقین آگیا کہ مجھے باف کر دیں میں آپ کی عمر نہیں پوچھوں گا اور اس طرح یہ قصے نہ سنایں کہ جس میں یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھو یہ جو نیا نسل کا جو قصہ ہے وہ تیتنا ٹھوٹل بھگوش بھوگش ہوتے ہیں اسی لئے میں تیر کو پرانا قصہ سناتے ہیں چاہر پاس پرانا قصہ سناتے ہیں خصہ تیز مکم Any about like بات چیت جاری ہے ملتے ہیں کس سے کس سے ملتا ہے ابھی تم میرے سے بات کرو تم کس سے بولتا ہے بات تم نے میرے کو کرنے کے لئے بلا ہے کس کو بولتا ہے کس کو بولتا ہے ایک ٹائم میں ایک ممان ہونا چاہئے خصاست آپ سمجھ نہیں رہے ممان آپ ہیں میرا تم نے کس کو بولا ہے ابھی ملتا ہے تم سے نور کو بولا ہے میں نے ناظرین کو بولا ہے یہ کوئلیں اچھا پبلک 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 کو بول ہے اچھا بولو بولو کیا بولتا ہے اس کو میں رکھتا ہے اس کو بولو نہیں بول دیا میں نے کیا بول دیا ہے کہ آپ سے اشتہار آجائیں پھر آپ سے بار دیا اشتہار چلاتے بہت دہرے بہت پیسہ بناتے ہیں اشتہار چلاتے آپ کا باپ کیا کرتا تھا جویتہ نہیں خال کے مارے گا گر اس طرح بولے گا بولو آپ کا والد صاحب کی بلا کیا کرتا تھا نہیں یہ بلکل غلط جملہ ہو جائے گا آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا یہ پوچھو آپ کا والد صاحب کیا کرتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا ابھی کتنا برا لگا ہوئے گا تیرے کو لگا نہیں تیرا کو برا ہاں لگا تمہارے کو بھی لگیا تھا خیر چوڑو تم نے پوچھا میرا والد صاحب کیا کرتا تھا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے یہ باپ کا پیچھے نہیں جا کے دیکھتا تھا مگر خان صاحب کچھ نے کچھ کام تو کرتے ہوں گے نا ہم لوگ پورا خاندان جوتا ہے وہ انگریزوں کو ملازمت کرتا تھا لیکن یہ کہ پورا خاندان والا توتل جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ میں بات اچھا سلوک نہیں کرتا تھا درائی جگرہ کرتا تھا بات سا ہمارا رشدار کو انگریز لوگ جوتا دیکھتا تھا تو چیک مارک باتتا تھا گارڈ سیفد کوین و پاڑی پیچھ جوب جاتا تھا پہر ہمارا لالا لوگ اس کو باتتا تھا مرد کھا بچے سامنیا کے بعد کرو درپک کامتی کامتی کرو خدای باتتا تھا خدای خدایا 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 خدای باتتا کہ این کانگریز رای تا شکریہ دیا عجب خانہ فریدی نے اس کو چیلنگ دیا کہ ہم تیرا عورت گوڑا گے لے جائے گا ویسرائی بولا کہ تم میتا پڑے تو میرے گو لیک جاؤ ہمارا بیوی گو لیک جاؤ اس نے چار طرف پیرہ لگا دیا ابھی کیا عجب خانہ فریدی جوایا کیا لگیا اور جا کے اس کا عورت گوڑا ہے ادھر سے اور لے کے گیا اپنا دیرہ میں رکھ کرتا اس کا اوپر بالکل غلط نظر نہیں ڈالا اس کا عزت کھایا اتنا عزت کھیا اس کا اتنا عزت کھیا کہ ایک ٹائم پہ آکے وہ رونے لگیا انگریز عورت بولا تم تو بہت فریشتہ صفات آدمی ہے میترے ساتھ میں شادی بنایا گا اس نے بولا اسلام قبول کرو تو میترے سے شادی بنا دیا پھر اس نے اسلام قبول کرا وہ بھی شادی کیا ہم لوگ غیرت مند ہو گئے ایسا بات نہیں ہے سترہ بیٹے ہیں آپ کے سترہ بچہ ہیں کیا زیادہ ہے کم ہے آسا بہت زیادہ ہے پریشانی کی بات ہے پریشانی کا بات ہے جس نے پائدہ کیا وہ تو مشکورت ہے تیرے کو کیا تکلیف ہے تیرے کتنا بچہ ہے میرے دو پیٹا پیٹی یہ تو کوئی ٹوٹل نہیں ہوا دو تو کچھ بھی نہیں ہوتے سترہ بولتو معلومت ہے کہ گنتی ہے سترہ میں سے آپ نے کہا سات بچے کراچی میں رکشہ چلا تھے چلا تھے پھر 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 شہر میں چلا تھے تو ان کو یہ ساتوں بیٹوں کو رکشہ چلانا کس نے سکھایا کوئے کو اوڑنا کس نے سکھایا کوئے خود اوڑتے ہیں کوئی نہیں سکھاتا اسی لئے لالا کو بھی کوئی رکشہ چلانا کسی مائی کا لال میں اتنا امت نہیں ہے کہ کسی خان کو رکشہ چلانا سکھایا نہ کسی کا زمین رکھے اس کو رکشہ چلانا سکھایا خود سکھتے ہیں خالی سائیکل میں توڑا مارکات ہے باقی تو بہت اچھا ہے سوسکی ہے، ٹھوٹویا ہے اور یہ ڈاسٹن ہے، مرچڈیز ہے، سب چلاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے خود ہی کہا کہ سائیکل تو آپ لوگ ٹھیک ترہا چلا رہی سکتے ہیں۔ جب یہ آٹو رکشہ ہوتا ہے، یہ ایک مشین ہوتی ہے۔ اس کا تین پھائیا ہوتا ہے۔ تین پھائیا میں بیلنس ہوتے ہیں۔ دو پھائیا میں بیلنس آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھو، ایک بات دیکھو۔ جب یہ خان رکشہ چلاتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوتے ہیں؟ جب چلاتے ہیں؟ جب چلاتے ہیں۔ کیا جب چلاتے ہیں۔ جب چلاتے ہیں، جو سڑک کے اوپر جو لوگ بائٹ ہوئے تھے، جو لوگ مکان کا پرنٹ رو میں رہ تھے، سب لوگ انہیں گبرت جاتے ہیں۔ کبھی تو خالی رکشہ سے سکھنا رکشہ کی پیٹ پیٹ کر کے گول 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 گول۔ خان نہیں ہوتا ہے؟ نی، خان نہیں ہوتا ہے۔ اکھلا ہوتا ہے، اتنا گھومتا ہے۔ تیرا پروگرامیٹ ہو گیا ہے، میں تیر کو بتا تھا۔ اور باقی بیٹے آپ کے ٹیکسی چلاتے ہیں میرا جو باقی بچہ ہے وہ ٹیکسی چلاتے ہیں تو ٹیکسی چلانا آتی ہے ان کو میرا بچہ جو ہے ان لوگوں نے کھولا ہے موٹر ٹریننگ اسکول کھولا ہے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان کو ٹیکسی چلانا آتی ہے ٹیکسی چلانا نہیں آتا ہے جب ہی تو موٹر ٹریننگ اسکول کھولا ہے خان صاحب یہ زیادتی ہے کیس بات کا زیادتی ہے کہ خود تو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے تو ان کی جان کا خطرہ ہے یہ زیادتی ہے مسافروں کے ساتھ مسافروں کے زیادتی ہے اور جو مسافر جو زیادتی کرتے ہیں اس کا تم لوگ کو خیال نہیں آتے کیا زیادتی کرتے ہیں مسافر ابھی مسافر جو آئے اگر ٹیکسی میں بیٹھ ہے ہمارے ساتھ میں تو کڑا آنے سے دس منٹ پہلے جو آئے وہ برابر کا مسافر کا گود میں اچھا کے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کڑا آگیا تو برابر والا مسافر بولتا ہے یار آرام چبٹ وہ بھی دس منٹ بعد آتا ہے کڑا تو ہم لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے مسافر کا بات نہیں کرتے خالی ہم لوگ کا بات کرتے پتہ نہیں کس قماش کسی باتیں کرتے ہیں میں درہ خان صاحب سے بات کرتا ہوں کس ہے پھر کوئی آگیا ہے جب تک آپ لوگ اشتہار دیکھیں آج چا پھر اشتہار بازی ہوتا ہے کمال ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے دوسرا پروگرام ختم ہونے کو ہے میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا میرا نام نہیں پوچھا نہیں آپ میری بات ریپیٹ مکو کر رہے ہیں میں نے دوسرا پروگرام ختم ہونے میں نے دوسرا پروگرام ختم ہونے تبھی تک بتائیں گے تم پوچھو میں تر کو بتائیں گے آپ نام کیا ہے اس طرح کے بات نہیں کرنا میرے ساتھ میں تاپڑ بارے ختم کو نہیں دماغ خرم مات کرو نہیں تم بھی میرے بات سنو فیملی کے اندر میں اس طرح کا بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے نہیں جب دوسری آپ کے پاس ہے موجود تو پھر آپ نے تیسری کی تیسری کیا تو چوتہ کرنے کے چکر میں اللہ کا شکر ہے سیعت ہمارا ٹھیک ہے دولت ہے پیسہ ہے چوتہ چاہدی نور کو میرا پیغام دو پہلے تو میں نور کا سوچتے تھا کہ اس کا گھر والا جو ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کرے گا لیکن ابھی سنا ہے اس کا گھر والا کے ساتھ میں پڑا ہو گیا ہے تو ابھی کوئی نو کوئی تو دے گا کوئی بیش کا آدمی چاہیے ہم کو جو جو جا کے پاس ہم دے تم جا کے بات کرو ہم لوگ اس کا گھو کو زمین جو ہے اس کا نام لکھ کے دے گا خان صاحب جب آپ کراچی آئے ہاں میں کراچی آگیا تھا بہت پہلے آگیا تھا تو آپ کراچی میں کیا کرتے تھے کون کیا کرتے تھے کراچی میں جو بھی آگیا تھے تو کیا کرتے تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ ملکہ چلاتا تھا کیا کہہ رہے ہیں ملکہ چلاتا تھا نہیں 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 میں بھول گیا وکٹوریا چلاتا تھا غلطی سے وکٹوریا کو ملکہ پول دیا تو آپ وکٹوریا چلاتے تھے وکٹوریا چلاتا تھا وہ جو گھوڑا تھا اس میں وہ ہمارا جاننے والا تھا گھوڑا جاننے والا تھا ہاں تو گھوڑا میرا جاننے والا تھا در کوکن سے تکلیف ہے پھر کیا ہوا پھر کیا جب نازیم الدین پاکستان سے باہر چلا گیا تو گھوڑا مر گیا کیوں؟ سچا پاکستانی تھا تو گھوڑا سچا پاکستانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جانور تا اسی لئے سچا پاکستانی تھا انسان ہوتا تو سچا پاکستانی نہیں ہوتا اس بات سے ترہا پروگرام اٹھ جائے گا اس بات تو اچھی کہی آیا میں اچھا بات کیا سارا بات ہم نے اچھا کیا تم نے ایک بھی اچھا بات نہیں کیا یہ تم نے کیا پہنے یہ تم نے کیا پہنے یہ بلاوس کس کا ہے کیا مطلب؟ یہ جو بلاوس تم پہنے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ٹی شرٹ ہے اس میں چائے نکلتا ہے خیوان نکلتا ہے کہ دوچ پتی نکلتا ہے یہ بیغرتی کا بات ہے کیا بیغرتی کا بات ہے؟ مرد لوگ کو اپنا گلہ چھوپا کر رکھنا چاہیے کہا سب یہ ٹی شرٹ ہے؟ نہیں نہیں بہت بورے لگ گیا یہ اتنا دیر سے میں دیکھتا تھا گلہ نظر آتا ہے شرب کرو تم لوگ مرد کا بچہ ہے سب چھوپا کر رکھو ایک دم ایسے کہ عورت کا مافق کپڑا پہنٹا ہے خیامت کا نشانی ہے سب خدا یا خیامت کا نشانی ہے مر پڑے گا تم کو تو آپ ادھر بد دیکھیں کیوں نہیں دیکھے گا ایک چیز سامنے تو نہیں دیکھے گا یہ تو بیغرتی کا بات ہے چلے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا تمہارا پروگرام سے میرے کیا حوث ہے لیکن یہ آندہ نہیں پہننا ہے میرے کو بہت بورا لگتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں مرد کو مرد کا کپڑا پہنو اور عورت کا کپڑا پہنو ٹھیک ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے اب ایک فرمایش آئی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کس کا فرمایش نور کا فرمایش تھا نہیں نہیں پس آپ نور کو بھول جائیں کیسے بھول جائے ہماری بہت اچھی اداکار ہے ہمارے کو ہم نے کب بورا بولا ہے اس کو میں جانتا ہوں نور کو ہم بھی جانتا ہے اس کو جت نام جانتا ہے اتنا تم نہیں جانتا ہے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک گانا گایا تھا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور اتنی فرمایش آئی ہے کہ خان صاحب سے وہ گانا دوبارہ سن لے جس میں آپ نے میوزک بھی نکالیا لیکن دو ٹائم ایک اتفاق سے وہ گیا تھا ابھی دو کامی ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ایسا کرو میں گھاتا ہے تم ٹویں ٹویں کرو کیا؟ ٹویں ٹویں وہ جو پسند ہے میوزک کوئو دو ٹویں 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 اگر اگر گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھر لٹا دیتا تم چورو ہم خود کرے گا اگر 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 گانے والا کرتا تو میں اس کو پسٹول نکال کے ادھر لٹا دیتا ایسا ایسا کرو نا اس کا جب ہی تک ایسا نہیں کرے گا اس کا مزہ نہیں بنتا ہے کرو 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 دیکھو اچھا لگے گا کرو کرو یار کیا ابھی چھوڑ سب لوگ جوان ہوتا ہے بچہ تم بھی تانا پہلے میری عمر نہیں ہے میرا بھی عمر نہیں ہے یار لیکن دیکھو کہتا ہے ایسا نہیں جب ہی میں ٹوئی ٹوئی بولے گا جب ہی کرنا کمان ٹوئی ٹوئی دیکھو کتنا اچھا لگا تم ابھی ہم پر شاور جاتا ہے تم عمر کو بولو خانشاہ سفر بخیر رغلے سفر بخیر رغلے خدای فمان اسلام علیکم دو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اے آر وائی کی آج پانچوی سالگرہ ہے پانچ سال ہو گئے آپ کو اے آر وائی کے مختلف چینلز دیکھتے ہوئے اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت پا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے اور جتنی محنت اے آر وائی والوں نے کی ہے اس کو ہم نے سنا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لئے یہ یقین کرنا پڑتا ہے سالگرہ کے خوشی میں ہم نے دعوت دی ہے اے آر وائی کے تو کئی مالک ہیں ان مالکوں میں سے ایک مالک کو اسلام علیکم سر آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے اے آر وائی کی پانچ بھی سالگرہ پر تو تیرا وہ کیا ہے یہ آج خوشی کا دن ہے سر پھنکاروں کے لیے ہوگا خوشی کا دن کیا مطلب برے پروگراموں کی پیمنٹ کرو بری سیریل کی پیمنٹ کرو برے کمپیر کی پیمنٹ کرو برے شکریپ کی پیمنٹ کرو ہم لوگ جو اہنے پہلے سونے کا کاروبار کرتے تھے چینل کھولنے کے بعد جو اہنے رونے کا کاروبار کرتے تھے پہلی دفعہ پاکستان میں سیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تیرے لیں اور تو بولتا ہے کہ پانچ میس سالگرہ مبارکو سر آپ کے جتنے چینل ہیں وہ تو صحیح چل رہے ہیں سر ٹھیک چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سر خوشی کی بات ہے سارے چینل صحیح چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سالگرہ بھی ہے آج تو اس میں میرا کیا پھائدہ ہے پھائدہ کو تیرے کو ہے تو تو بات کرنے کی بھی پیمنٹ لیتے ہو نہیں سر میں کہنا تھا کیک کاٹنا ہو کیک کاٹیں گے آپ آج خوشی میں تو کاٹ لے تو کاٹ پیسے تو تو لیتا ہے بات کرنے کے تو تو کاٹ ایک ہزار روپے لیتا ہے تو ایک منٹ کے تو تو کاٹ میرا کوئی کائی کو بولتا ہے سالگرہ مبارکو سر چینل کا فائدہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے میں نے تیرے کو بولا نہیں ہزار روپے لیتا ہے نہیں تو کتنے لیتا ہے ہزار روپے فی میرنٹ لیتا ہے ٹیمپو تیز کر ٹیمپو تیز کر ٹیز تیمپو کر ہمارا میٹر بند ہے تیرہ میٹر چل ہوئے گا آپ لوگ دل میں ٹی وی چینل کھولے گا خیال کیسے آیا تو دوسرے پروگرام میں اس ٹیمپو میں کہا کو نہیں کرتا ہے کہ ہماری پیمنٹ کم ہوئے ہیں سر یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ میزبان کوئی تیزیب سے بات کرنا چاہیئے آپ کے دل میں کیسے خیال آیا ٹی وی کا چینل کھولنے کا ہم لوگ یہ نہیں چار بھائی ہیں پور بردر میرے کو ایک پویم یاد آ رہی ہے چار بھائی گھر سے نکلے چاروں ہی تھے نک ایک بھائی نے چینل کھولا باقی رہ گئے تین تین بھائی جو باقی رہ گئے وہ بھی بن گئے پارٹنر چار بھائیوں کو معلوم ہوا یہ تو ہے چکر سارے گریب امیر ہو گئے سیٹ ہو گئے فکر چیک 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 بھانگتے رہتے ہیں سر ایسا نہیں کہنا چاہیئے آپ کو اچھا کیسا کہنا چاہیئے پھر اللہ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے پھر ہی میں باتنے کے لیے دھوڑی دیا ہے اب یہ کواد ہے وہ آیا میرے پاس کینے لگا پچیس آجار ایڈوانس چاہیے میں نے بڑا کائی کو کینے لگا کہ میری بیوی ہسپیٹل میں ہے اور اس کو ٹوین یعنی جوڑوان ہونے والے ہیں میں نے بولا اس میں کیا ایک اے ایڈوانس چاہیے جو میرے پیسے پیسے مانگ رہا ہے تو رونے لگا کینے لگا بہت جاریوریہ دے میں نے بولا بھائی جاریوریہ دے تم کو تو ٹوین پیدا کرنے کی کیا جاریوریہ دے جب پیسے نہیں ہیں تو سنگل میں کام چلا تو ہم لوگ کو دیکھو وہ اتنے پیسے والے لیکن ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تو تم لوگ کئی کوئی سا رسک لیتے ہو کھر بوت رویا جایا نہیں تو میں نے اس کو پچیس ہزار روپے دے دیے ایسی بوری کوالی ریکارڈ کر کے گیا ہے تالی ایسے بجا رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو بوری بوری چنا رہا ہو سر پھنکار پریشان ہوتے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈن ورڈ ایر وائی ڈیوزک ایر وائی ڈیوی کیو ٹی وی سیٹی چینل یہ سب چینل چل رہے ہیں اور لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اسے تعریفوں کے ڈونگڑے برسا رہا ہے کیا تیرے کو بھی ایڈوانس کی جاریوریت ہے صرف جو پھنکار ہوتے ہیں انہیں ایڈوانس تو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے تو ابھی اسے جویں تیرہ تو ٹوین کا کوئی چانس نہیں ہے ایڈوانس کا کوئی مانگ رہا ہے چلیں آج خوشی کا دن ہے پانچوی سالگرہ ہے اور مجھے کچھ کہنا تھا مگر اب نہیں کہوں گا مگر مبارک دن ہے لوگ تیز بات کر سپیٹ پکڑی سپیٹ سپیٹ پکڑی آزار روپے لیتا ہے آزار روپے پر منٹ لیتا ہے یہ تم جتنی آٹیس آنے پورانے جس سب پورانے ٹیکسیاں ہیں کیا کیا کہا آپ نے پورانے جتنی ایک ٹرہے نے سب پورانے ٹیکسیاں ہیں یہ ایک میل چلتی ہیں دو سو روپے کا بیل بناتے ہیں پھر ہے تھوڑا سو اور چلتے ہیں سات سو روپے مانگتے ہیں راؤونڈ آبار کروش کہتے ہیں تو پندرہ سو روپے مانگ لیتے ہیں سر فنکار جو معافظہ مانتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کا معافظہ مانتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم کیا دھکیت ہی کرتے ہیں ہم بھی تو محنت کرتے ہیں یا سارے فنکار جو ہے سر بڑے فنکاریں بہت محنت کرتے ہیں یہ چل میں یہ چینل جو تیرے نام پہ کر دیتا ہوں تو میرے کو ایک فنکار بتا جو محنت کرتا ہو ایک فنکار بتا جو چلے آتے ہیں ادھر آکے بولتے ہیں کہ یہ گجل گانا ہے ٹھیک ہے گجل گانا ہے میں نے بھلا بھائی یہ بتا کہ آپ کپ سے گا رہے ہیں گلتی ہو بھی میں نے ایسا پوچھ لیا تو میں نے ایسا جب پوچھا تو اس نے جب میں سے ایک سیاسی پارٹی کا کارٹ نکالا میں نے کو دکھایا میں نے پھر بھی سوال کیا میں نے بھائی اس اب ٹھیک ہے لیکن آپ کپ سے گا رہے ہو تو کہتا یہ کارٹ دیکھنے کا باد اس سوال کی گنجا اس نہیں رہتی ہے کس سیاسی پارٹی کا کارٹ تھا سر کس سیاسی پارٹی کا کارٹ تھا بتاتا ہوں ایک منٹ پھون ہے بی بی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نہیں کہ آپ کی سیریل جو ہے وہ ایر بھائی پہ نہیں چل سکتی ہے بھائی اس میں ساری آٹیسٹوں نے پھول کپڑے پینے ہوئے ہیں وہ ایدر نہیں چلتی ہمارا ٹائپ نہیں ہے جی آپ کسی اور چینل پہ ٹرائی کریں نا ابھی نئے نئے دو تین چینل کھڑیاں اس پہ دکھائیں میں پوچھا تھا آپ سے وہ کارٹ جو لے کے آئے تھے غزل گانے والے تو بریک لے میں بتاتا ہوں کونسی سیاسی پارٹی تھی نہیں آپ بتائیں بتائیں میں بتاؤں گا بریک لے نہیں آپ بتائیں نا آپ کیا بتاؤں بڑے نیڈر چینل ہے اے سیاسی پارٹی والے کے نام بتائیں مجھے جس کارٹ تک ہے بتاؤں میں نے انکاری کب کیا ہے کب بتائیں گے بریک لے میرے کوئی جروی پھون کرنا ہے یہ چار پھون یہ سمجھ میں نہیں آئے چار پھون کس کے ہیں یہ ایک رجاک بھائی کا ہے ایک اکبال بھائی کا ایک جانی بھائی کا ایک میرا ہے تو یہ تینوں آپ کے پاس کیسے ہیں یہ تینوں جو ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں یہ میں ادھر ہوں آپ لوگشتہار دیکھیں گفتگو جاری ہے جی سر پخفہ ختم ہو گیا بھلے سیٹھ صاحب بات یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ لوگوں نے بغیر دیکھے پروگرام خرید لیے کیا ہے کہ وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے مگر اب تو آپ کے چینل پر بہت اچھے پروگرامز آ رہے ہیں کدھت سے اچھے پروگرام آئیں گے چہرے تو وہی پرانے ہیں وہی پرانے لوگ ہیں تو اچھے چھے اچھے پروگرام کہاں سے آئیں گے ابھی آپ اپنی مثال لے دو سالے تین سال سے تو تلو شروع کر رہا ہے تو اچھے پروگرام کہاں سے آئیں گے دیکھو سو کسٹوں کی سیریل بناتے ہیں سو کسٹوں کی سیریل بنا کے لائکے دیتے ہیں اگر اس میں سے ریکیپ نکال دو اور اگل کس کی جلک نکال دو تو باقی بجتی ہیں باعث کسٹیں سو میں سے سو میں سے اور پیرمنٹ مانگتے ہیں سو کسٹوں کے اور وہ بھی تین لاکھ روپے فی اپیسوٹ اور ساتھ میں لے کے آ جاتے ہیں ڈرامے کی ہیروین کو ہوا کہ اوپس میں بیٹھتی ہے بالو اسے بیٹھتی ہے بات کرتی ہے اور آتے ہی فرمائش کرتی ہے کہ سیٹھ ساپ کیکن پیٹیز مانگائیے ابھی کیا ہے کہ چکن پیٹیز بیس روپے کی ایک آتی ہے چار پیٹیز بکھا جاتی ہے تو کیا ہے کہ بات کی سروع ہونے سے پہلی اسی روپے کا نقصان ہو گیا نہیں پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے ایسے پین کھولتی ہے بالوں کو ایسے بھار کھول دیتی ہے اور بولتی ہے سیٹھ ساپ ایدھر تو بہت گرمی ہے اور پرس میں سے لیفٹک نکال کے ایسے اپنے پردے ہوتوں کو موٹا کرتی ہے اور دیکھ کے میرے کو بولتی ہے کہ سیٹھ ساپ یقین کریں ایسی سیریل یہاں بنی ہی نہیں ہے تو یہ باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس لیے کہ تو میرے کو سالگیرہ کی مبارک بات دے رہا ہے کچھ نہیں ہے فوکل ہے فوکل ایک ڈیریکٹر آیا میں نے بٹھایا اس کو اوفیس میں میرے سے کہہ لگا سر میں نے ایک سیریل بنائی میں نے کہا اس کی پہلی کس دکھاؤ تو میرے کو کیا بولتا ہے بولتا ہے کہ سر وہ جو ساری کستے ہیں وہ در اسٹوڈیو میں گر ہوئی ہیں میں نے بھائیس لاکھ روپے کا کرجہ چڑ گیا ہے آپ بھائیس لاکھ روپے دے دو میں کل آپ کو پہلی کس دکھا دوں گا میں نے بولا بھائی میں نے جس چیز کی جھلک نہیں دیکھی ہے اس کے بھائیس لاکھ روپے تو ایڈوانس مانگ رہا ہے میں کیسے تیرے کو دے دوں تو پھر میں نے کیا کیا کہ گھنٹی بجائی تو کینے لگا ایکاونٹنٹ میں نے بولا نو چپڑا تھی کینے لگا کیوں میں نے کہا وہ آپ کو جس سے گاڑی تک شوڑ کے آئے پھر میں نے اس کو جاتے پہ بولا تیرے پاس ایک پھوٹو ہے تیری کینے لگے الگم میں لگائیں گی میں نے بولا نہیں گیٹ پہ لکھوانی ہے ایک منٹ اللہ آنکر سلام علیکم سر کسے ہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت مسور سیاستدان ہیں لیکن عوام آپ کا پھائیس دیکھنا نہیں چاہتی ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ کیسے لکیا ہوں یہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے گسے میں کٹ دیا مگر سر آپ لوگوں کو ڈراما بنانے سے نہیں روک سکتے بنائیں بنائیں میں نے کب بنا کیا ہے ہم کو کیوں بناتے ہیں تھوڑی دیکھ پہلے آپ سیاسی ریڈر سے بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات ہو گئے جو کام اے آر وائے ون ورڈ نے کیا ہے اس کی ہر کو ہی تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھی coverage تھی اور میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں مبارک پیش کرتا ہے سارے فوکٹ کے پروگرام تھی کائے کے تھے پروگرام پھوکٹ کے پھوکٹ کے کیا فائدہ ہے ایسے پروگراموں کا جس میں ٹکے کی آمدنی نہیں ہوئے سیاست دانوں کو ٹی وی کی اوپر آنے کا بوست ہو کے ٹھیک ہے نہیں ان کے جہاز کا ٹکٹ کی پیمنٹ اے آر وائے کر رہا ہے میک اپ آر وائے کرتا ہے ان کو ہوتل میں آر وائے ٹھہراتا ہے ان کو خانہ آر وائے خیلاتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ آر وائے پروائیٹ کرتی ہے جو کمپیر ہوتا ہے اس کو آر وائے پیمنٹ کرتا ہے اور بات کرتے ہیں آکے اپنی پاتی کی میں تو ایسے پروگراموں کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کی سپانسرشیب جوہے نے جیرو ہوئے اور جس کی ریپیٹ بیلیو بھی نہیں ہوئے مگر سر آپ دیکھیں کہ ان پروگراموں کی وجہ سے اے آر وائے ون ورڈ کہاں پہنچ گیا ہاں پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنا نہیں چاہیے تھا ایک سیاسی پروگرام کا میزبان میرے پاس آیا اور آکے میرے کو بولنے لگا کہ سر جو پبلک ہے نہیں اس کو میری داتوں پر اتراز ہے آپ اے آر وائے میری بتیسی نہیں لگوا دے میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے ہم اے آر وائے بتیسی لگوا کی دیتا ہے تو ایسا کر آگے کہ جو تین داتیں اس پہ اے آر وائے لکھوا لے اگر تو راجی ہے تو میں کل ہی جوہے نے بتیسی کا اوڈر کر دیتا ہوں نہیں مانا چلا گیا ابھی دیکھو ڈیر سال سے میری دار میں درد ہے میں نے تو اے آر وائے کو نہیں بولا کہ میری دار نکلوا دو سر اس طرح ایک فرماسین لوگ آپ سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل بہت اچھی ہے اچھا اب ایک منہ اچھا 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 ٹھیک 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 بتاؤں گا ہاں کس کا فون تھا سر نرمہ کا نرمہ کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتے ہوں لیکن یہ اکبال بھائی کے فون پر اس کا فون کسے آیا سکھے رہے ہیں وہ سر آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتے ہوں وہ ساتھ کہہ رہی ہوگی کہ وہ جوائنٹ پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں لیکن اکبال بھائی کے فون پر کیسے فون آیا یہ آپ سوچئے میں ذرا بات کر لیا آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جا رہی ہے جی سر وقفہ ختم ہوا سر سٹاف میں دیکھ رہا تھا بہت خوش آیا آج مگر تھوڑا سا مجھے پریشان بھی لگا تو میں نے پوچھا ایک سے کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے تو کسی ایک نے کہا کہ بہت اچھا ایدارہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت مہربان ہیں مگر تنخواہ کے پیسے اٹھائیس تاریخ کو دیتے ہیں آپ کچھ سوچ رہے ہیں یہ ایک بار بھائی کے فون پر نرمہ کا فون کس ہے سر وہ تو ہو گیا غلطی سے آ گیا ہوگا وہ آج کا نمبر بھی غلط پل جاتے ہیں کیا سوال کیا ہے آپ کا کہ آپ لوگ سٹاف بہت اچھا ہے آپ لوگ اتنے اچھے مالک ہیں اور سب آج خوش ہیں آپ کے جشن میں خوش ہیں جشن میں مگر ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ آپ لوگ سٹاف کو تنخواہ اٹھائیس تاریخ کو کیوں دیتے ہیں تو اپنے پیر صاحب کے لئے کہتے ہیں جا کے کھڑی ایر بھائی ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دیکھ رہے تو دیکھنے دن ہے تو انٹرویو بند کر آخری سوال سے نہیں نہیں آخری سوال دو آجار روپے کا سوال ہوگا اور دو آجار روپے جواب کے چار آجار کما لے گا تو سر پلیس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دماغ میں چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا یہ سوال ریکے پہ ہے پہلے پوچھ چکا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو انٹرویو بند کر میں تیرے کو کمرے میں چل کے جواب دیتا ہوں سر آپ بہت اچھے انسان ہیں ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں میں بہت برا انسان ہوں تو انٹرویو بند کر ایسا عجیب آدمی نہیں ہے مالک بول رہا ہے ختم کر اور خادم جو ہے بولے جا رہا ہے ایئر بھائی والوں کی محبت بلکہ فنکاروں پر ان کا احسان ہے بہت خیال رکھائے لو نے اور جس محبت سے یہ لوگ پیش آتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی یہ مثال کے اندر تو نے جو اینہ 800 روپے لے لیے کھلی مثال بولنے میں اتنا ٹائم بگایا ہے کہ 800 روپے تو نہیں لے لیے ہم لوگ ممنون ہیں آپ کی دیکھ یہ تمہارا جو پروگرام ہے نا اس میں انٹرٹینمنٹ کا بجٹ ہم نے 100 روپے رکھا ہے کتنے زیادہ رکھیں ہیں 100 روپے ہم نے اب میں وہ انٹرٹینمنٹ بجٹ بھی کم کروں گا 50 روپے کروں گا بہت بہتنے پیتے ہو تم لوگ بہت پیٹی سکھاتے ہو بتاؤں گا نا میں تم لوگ انشاءاللہ اے اروائے کی اگلی سالگرہ پر سیٹ صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوگی کیسے کیسے روٹ مچی ہے بھاپ کر آئے اگلی سالگرہ میں مبارک باد ہوگی بات چیت ہوگی تو رہ گا اس چینل پہ تو ہوگی نہیں 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 ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے ابھی آج ہم لوگ آج ڈیسائٹ کریں گے کہ تیرے کو رہنا ہے کی نہیں رہنا ہے پولے کھولتے ہیں ملکوں کی پیسے بھی ہم سے لیتا ہے شیوک بھی دیئے تیرے کو نئی اور کیا کیا بھی بولوں سبوں سے یہ آپ بول چکے سر پچھلے پروگرام میں جب بھی ہوئے گا میں بولوں گا جب بھی جب بھی ہوگا بات چیت ہوگی اب دیکھ تو ٹائم بڑھا رہا ہے پیسے بڑھا رہا ہے آپ نے ختم کر انٹرویو اجازت دیجئے اے ایر وائے جندہ بات پاکستان میں کیا کروں وہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دیکھا نہیں اکبال بھائی ناراج ہوگی نے انہوں نے کلکولیٹ کر لیا ہے وہ کہہ رہا ہے چالیس ہزار روپے کی بات چیت کر لیا ہے خدا حافظ اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اے ایر وائے کی آج پانچوی سالگرہ ہے پانچ سال ہوگئے آپ کو اے ایر وائے کے مختلف چینلز دیکھتے ہوئے اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت پا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے اور جتنی محنت اے ایر وائے والوں نے کی ہے اس کو ہم نے سنا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے یقین کرنا پڑتا ہے سالگرہ کی خوشی میں ہم نے دعوت دی ہے اے ایر وائے کے تو کئی مالک ہیں ان مالکوں میں سے ایک مالک کو اسلام علیکم سر آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے اے ایر وائے کی پانچوی سالگرہ پر تو تیرا کوئی کیا ہے نہیں آج خوشی کا دن ہے سر پھنکاروں کے لیے ہوگا خوشی کا دن کیا مطلب برے پروگراموں کی پیمنٹ کرو برے سیریل کی پیمنٹ کرو برے کمپیر کی پیمنٹ کرو برے سکرپ کی پیمنٹ کرو ہم لوگ جو ہنے پہلے سونے کا کاروبار کرتے تھے چینل کھولنے کے بعد جو ہنے رونے کا کاروبار کرتے تھے پہلے دفعہ پاکستان میں سیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے لیں اور تو بولتا ہے کہ پانچ میں سالگڑا موبار ہو بات کرنے کی بھی پیمنٹ لیتے ہو نہیں تم لوگ نہیں سر میں کہنا تھا کیک کاٹنا ہو کیک کاٹیں گے آپ آج خوشی میں تو کاٹ لے تو کاٹ پیسے تو لیتا ہے بات کرنے کے تو تو کاٹ ایک ہزار روٹے لیتا ہے تو ایک منٹ کے تو تو کاٹ میرا کوئی کائی کو بولتا ہے سالگی رام ہوگا سر چینل کا فائدہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے میں نے تیرے کو بولا نہیں ہزار روپے لیتا ہے نہیں تو کتنے لیتا ہے ہزار روپے بھی میرنٹ لیتا ہے ٹیمپو تیز کر ٹیمپو تیز کر ٹیز تیمپو کر ہمارا میٹر بند ہے تیرہ میٹر چل ہوئے گا آپ لوگ دل میں ٹی وی چینل کھولے کا خیال کیسے آیا تو دوسرے پروگرام اس ٹیمپو میں کھول نہیں کرتا ہے کہ ہماری پیمنٹ کم ہوئے ہیں سر یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ میزبان کوئی تیزیب سے بات کرنا چاہیے آپ کے دل میں کیسے خیال آیا ٹی وی کا چینل کھولنے کا ہم لوگ دینے چار بھائی ہیں پور بردر میرے کو ایک پویم یاد آ رہی ہے چار بھائی گھر سے نکلے چاروں ہی تھے نک ایک بھائی نے چینل کھولا باقی رہ گئے تین تین بھائی جو باقی رہ گئے وہ بھی بن گئے پاتنر چار بھائیوں کو معلوم ہوا یہ تو ہے چکر سارے گریب امیر ہو گئے سیٹ ہو گئے فکر چیک 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 کھارو آگا چیک بھانگتے رہتے ہیں سر ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو اچھا کیسا کہنا چاہیے پھر اللہ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے پھر ہی میں باتنے کے لیے دھوڑی دیا ہے اب یہ کھوڑ ہے وہ آیا میرے پاس کینے لگا پچیس ہارے ایڈوانس چہیے میں نے بلا کہ کو کینے لگا کہ میری بیوی ہسپیٹل میں ہے اور اس کو ٹوین یعنی جوڑواں ہونے والے ہیں میں نے بلا اس میں کیا ایک اے روائی ڈیجیٹل کا ہے جو تو میرے سے پیسے ایڈوانس مانگ رہا ہے تو رونے لگا کینے لگا بہت جاروریہ دے میں نے بولا بھائی جاروریہ دے تم کو تو ٹوین پیدا کرنے کی کیا جاروریہ دے جب پیسے نہیں ہیں تو سنگل میں کام چلا تو ہم لوگ کو دیکھو اتنے پیسے والے لیکن ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تو تم لوگ کئی کو ایسا رسک لیتے ہو پھر بوت رویا گیا نہیں تو میں نے اس کو پچیس ہزار روپے دے دیے ایسی بری کوالی ریکارڈ کر رہا کہ جیا ہے تالی ایسے بجا رہا تھا جیسے لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر کو بری بری چنا رہا ہو سب پھنکار پریشان تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈیجیٹل ایر وائی ڈیوڈ ورڈ ایر وائی ڈیوزک ایر وائی ڈیوڈیا کیو ٹی وی سیٹی چینل یہ سب چینل چل رہا ہے اور لوگ تاریف کر رہے ہیں تو ایسے تاریفوں کے ڈونگڑے برسا رہا ہے کیا تیرے کو بھی ایڈوانس کی ضروریت ہے صرف جو پھنکار ہوتے ہیں انہیں ایڈوانس تو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے تو اب اس ایج میں تیرہ تو ٹوین کا کوئی چانس نہیں ہے پھر ایڈوانس کا کوئی مانگ رہا ہے چلیں آج خوشی کا دن ہے پانچوی سالگرہ ہے اور مجھے کچھ کہنا تھا مگر اب نہیں کہوں گا آپ ساں مد بھول مگر مبارک دن ہے لوگ تیز بات کرو سپیٹ پکڑ سپیٹ پکڑ سپیٹ پکڑ ہزار روپے لیتا ہے ہزار روپے پر منٹ لیتا ہے یہ تم جتنے آٹیسوں نے پرانے سب پرانے ٹیکسیاں ہیں کیا؟ کیا کہا آپ نے؟ پرانے جتنے ایک ٹر ہیں یہ سب پرانے ٹیکسیاں ہیں یہ ایک میل چلتی ہے دو سو روپے کا بیل بناتے ہیں پھر تھوڑا سا اور چلتے ہیں سات سو روپے مانگتے ہیں راؤنڈ آباود کروش کہتے ہیں تو پندرہ سو روپے مانگ لیتے ہیں سر فنکار جو معافظہ مانگتے ہیں وہ مہنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کا معافظہ مانتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم کیا دھکیت ہی کرتے ہیں ہم بھی تو محنت کرتے ہیں یہ سارے فنکار جو ہے سر بڑے فنکاریں بہت محنت کرتے ہیں میں یہ چینل جو انہیں تیرے نام پہ کر دیتا ہوں تو میرے کو ایک فنکار بتا جو محنت کرتا ہو ایک فنکار بتا جو محنت کرتا ہو چلے آتے ہیں ادھر آکے بولتے ہیں کہ یہ گجل گنا ہے ٹھیک ہے گجل گنا ہے میں نے بھائی یہ بتا کہ آپ کپ سے گا رہے ہیں گلتی ہوئے میں نے اسے پوچھ لیا تو میں نے اسے جب پوچھا تو اس نے جے میں سے ایک سیاسی پاٹی کا کار نہیں کالا میں کو دکھایا میں نے پھر بھی سوال کیا میں نے بھائیو سب ٹھیک ہے لیکن آپ کپ سے گا رہے ہو تو کہتا یہ کار دیکھنے کے باد اس سوال کی گنجا اس نہیں رہتی ہے کس سیاسی پاٹی کا کار تھا سر Eine کس سیاسی پاٹی کا کار تھا بتاتا ہوں ایک منت بی بی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نہیں کہ آپ کی سیریل جو ہے وہ ایر بھائی پہ نہیں چل سکتی ہے بھائی اس میں ساری آٹیسٹوں نے پھول کپڑے پینے ہوئے ہیں وہ ادھر نہیں چلتی ہمارا ٹائپ نہیں ہے آپ کسی اور چینل پہ ٹرائے کریں نہ بھی نئے نئے دو تین چینل کھولے اس پہ دکھائیں میں پوچھتا تھا آپ سے وہ کارڈ جو لے کے آئے تھے غزل گانے والے تو بریک لے میں بتاتا ہوں کون سی سیاسی پارٹی تھی نہیں آپ بتائیں بتائیں میں بتاؤں گا بریک لے نہیں آپ بتائیں نا آپ کیا بتاؤں بڑے نیڈر چینل ہے اے اے سیاسی پارٹی والے کنام بتائیں مجھے جس کارڈ بتاؤں انہیں میں نے انکاری کب کیا ہے کب بتائیں گے بریک لے میرے کو ایک جروی پھون کرنا ہے یہ چار پھون اتنے سمجھ میں نہیں آئے چار پھون کس کے یہ ایک رجاک بھائی کا ایک اقبال بھائی کا ایک جانی بھائی کا ایک میرا ہے تو یہ تینوں آپ کے پاس کیسے ہیں یہ تینوں جو ہیں آؤٹ آب کنٹری ہیں یہ میں ادھر ہوں آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جاری ہے جی سر پخفہ ختم ہو گیا بھلے سرد صاحب بات یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ لوگوں نے بغیر دیکھے پروگرام خرید لیے کیا ہے کہ وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے مگر اب تو آپ کے چینلز پر بہت اچھے پروگرامز آ رہے ہیں کیتہ سے اچھے پروگرام آئیں گے چہرے تو وہی پرانے ہیں وہی پرانے لوگ ہیں تو اچھے چھے اچھے پروگرام کان سے آئیں گے ابھی آپ اپنی مثال لے دو ساڑھے تین سال سے تو تو لو شروع کر رہا ہے تو اچھے پروگرام کان سے آئیں گے دیکھو سو قسطوں کی سیریل بناتے ہیں سو قسطوں کی سیریل بنا کے لاکے دیتے ہیں اگر اس میں سے ری کیپ نکال دو اور اگلی کس کی جلک نکال دو تو باقی بجتی ہیں باعث قسطیں سو میں سے سو میں سے اور پیرمنٹ مانگتے ہیں سو قسطوں کے اور وہ بھی تین لاکھ روپے فی اپیسوٹ اور ساتھ میں لے کے آ جاتے ہیں ڈرامے کی ہیروین کو ہوا کہ اوپیس میں بیٹھتی ہے بالو اسے بیٹھتی ہے بات کرتی ہے اور آتے ہی فرمائش کرتی ہے کہ سیر صاحب چکن پیٹیز مانگائیے ابھی کیا ہے کہ چکن پیٹیز بیس روپے کی ایک آتی ہے چار پیٹیز بخوا جاتی ہے تو کیا ہے کہ بات کی شروع ہونے سے پہلی اسی روپے کا نقصان ہو گیا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے اسے پین کھولتی ہے بالوں کو اسے بھار کھول دیتی ہے اور بولتی ہے سیر صاحب ادھر تو بہت گرمی ہے اور پرس میں سے لیفٹک نکال کے ایسے اپنے پردے ہوتوں کو موٹا کرتی ہے اور دیکھ کے میرے کو بولتی ہے کہ سیر صاحب یقین کریں اسی سیریل یہاں بنی ہی نہیں ہے تو یہ باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس لیے کہ تو میرے کو سالگیرہ کی مبارک بات دے رہا ہے کچھ نہیں ہے فوکل ہے فوکل ایک ڈیریکٹر آیا میں نے بٹھایا اس کو آفیس میں میرے سے کہہ لگا سر میں نے ایک سیریل بنائی میں نے کہا اس کی پہلی کس دکھاؤ تو میرے کو کیا بولتا ہے بولتا ہے کہ سر وہ جو ساری کستے ہیں وہ در اسٹوڈیو میں گروی ہیں بائیس لاکھ روپے کا کرجہ چڑ گیا ہے بائیس لاکھ روپے دے دو میں کل آپ کو پہلی کس دکھا دوں گا میں نے بولا بھائی میں نے جس چیز کی جھلک نہیں دیکھئے اس کے بائیس لاکھ روپے تو ایڈوانس مانگ رہا ہے میں کیسے تیرے کو دے دوں تو پھر میں نے کیا کیا کہ گھنٹی بجائی تو کینے لگا ایکاونٹنٹ میں نے بولا نو چپڑا تھی کینے لگا کیوں میں نے کہا وہ آپ کو جس سے گاڑی تک شوڑ کے آیا پھر میں نے اس کو جاتے پہ بولا تیرے پاس ایک پھوٹو ہے تیری کینے لگے الگم میں لگائیں گی میں نے بولا نہیں گیٹ پہ لکھوانی ہے ایک منٹ ہلو آنکیر یہ سلا لکھو سر کیسے ہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت مصور سیاستدان ہیں لیکن عوام آپ کا فیس دیکھنا نہیں چاہتی ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ کیسے لکیا ہوں یہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے گسے میں کاٹ لیا مگر سر آپ لوگوں کو ڈراما بنانے سے نہیں روک سکتے ہیں بنائیں بنائیں میں نے کب بنائیں کیا ہے ہم کو کیوں بناتے ہیں تھوڑی در پہلے آپ سیاسی ریڈر سے بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات ہو گئے جو کام اے آر وائے ون ورڈ نے کیا ہے اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھی coverage تھی اور میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں مبارک پیش کرتا ہے سارے فوکٹ کے پروگرام تھے کائے کے تھے پروگرام فوکٹ کے فوکٹ کے کیا فائدہ ایسے پروگراموں کا جس میں ٹکے کی آمدنی نہیں ہوئے سیاست دانوں کو ٹی وی کی اوپر آنے کا بوست ہوکے ٹھیک ہے نہیں ان کے جاس کا ٹکٹ کی پیمنٹ اے آر وائے کر رہا ہے میک اپ آر وائے کرتا ہے ان کو ہوتل میں آر وائے ٹھے رہا ہے ان کو خانہ آر وائے خیلاتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ آر وائے پروائی کرتی ہے جو کمپیر ہوتا ہے اس کو ایر وائے پیمنٹ کرتا ہے اور بات کرتے ہیں آکے اپنی پارٹی کی میں تو ایسے پروگراموں کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کی سپانسرشپ جوہے نے جیرو ہوئے اور جس کی ریپیٹ بیلیو بھی نہیں ہوئے مگر سر آپ دیکھے کہ ان پروگراموں کی وجہ سے ایر وائے وان ورڈ کہاں پہنچ گیا ہاں پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنے نہیں چاہیے تھا ایک سیاسی پروگرام کا میزبان میرے پاس آیا کہ سر جو پبلیک ہیں نہیں اس کو میری دانتوں پہ اعتراض ہے آپ ایر وائے میری بتیسی نہیں لگوا دے میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے ہم ایر وائے بتیسی لگوا کی دیتا ہے تو ایسا کر آگے کہ جو تین دانتیں اس پہ ایر وائے لکھوا لے اگر تو راجی ہے تو میں کل ہی بتیسی کا اوڈر کر دیتا ہوں نہیں مانا چلا گیا ابھی دیکھو ڈیر سال سے میری دار میں درد ہے میں نے تو ایر وائے کو نہیں بولا کہ میری دار نکلوا دو سر اس طرح ایک فرماسین لوگ آپ سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل بہت اچھے ہیں اچھا اب ایک مند الو ہاں ٹھیک 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 بتاؤں گا ہاں کس کا فون تھا سر نرما کا نرما کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتے ہوں لیکن یہ اکبال بھائی کے فون پر اس کا فون کسے آیا سکھیر وہ سر آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتی ہوں شاہت کہہ رہی ہوگی کہ وہ جوائن پروڈکشن کرنا چاہتی ہے لیکن اکبال بھائی کے فون پر کیسے فون ہے یہ آپ سوچئے میں ذرا بات کر لیا آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جا رہی ہے جی سر وقفہ ختم ہوا سر سٹاف میں دیکھ رہا تھا بہت خوش آیا آج مگر تھوڑا سا مجھے پریشان بھی لگا تو میں نے پوچھا ایک سے کہ بھائی پریشانی کی وجہ کیا ہے تو کسی ایک نے کہا کہ بہت اچھا ہے دارہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت مہربان ہیں مگر تنخواہ کے پیسے 28 تاریخ کو دیتے ہیں آپ کچھ سوچ رہے ہیں یہ ایک بار بھائی کے فون پر نرما کا فون کس ہے صرف وہ تو ہو گیا غلطی سے آ گیا ہوگا وہ آج کا نمبر بھی غلط پل جاتے ہیں کیا سوال کیا ہے آپ کا کہ آپ لوگ سٹاف بہت اچھا ہے آپ لوگ اتنے اچھے مالک ہیں اور سب آج خوش ہیں آپ کے جشن میں خوش ہیں جشن ہیں مگر ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ آپ لوگ سٹاف کو تنخواہ 28 تاریخ کو کیوں دیتے ہیں تو اگر سٹاف والوں کی سکلیں دیکھ لینا تو تو کہے گا ان سے کوئی تنخواہ دینی نہیں ان سے تنخواہ لینی چاہیے سر چلیں یہ آپ کی پولیسی ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہتا کیو ٹی وی پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی دیکھا جاتے ہیں بہت پوپلر چینل ہے مذہبی چینل ہے لیکن اب یہ کھڑا بھی ہو گئی ہے کہ قوال پیسے بہت مانگنے لگیں منع کرو تو اپنے پیر صاحب کے لئے کہتے ہیں جا کے کھڑ لیں صرف ایر بھائے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دیکھ رہے تو دیکھنے دن ہے تو انٹرویو بند کر آخری سوال سے نہیں نہیں آخری سوال دو آجار روپے کا سوال ہوگا اور دو آجار روپے جواب کے چار آجار کما لے گا تو سر پلیس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دماغ میں چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا ہے یہ سوال ریکے پہ ہے پہلے پوچھ چکا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو انٹرویو بند کر میں تیرا کو کمرے میں چل کے جواب دیتا ہوں سر آپ بہت اچھے انسان ہیں ہے؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں میں بہت برا انسان ہوں تو انٹرویو بند کر ایسا عجیب آدمی نہیں ہے مالک بول رہا ہے ختم کر اور خادم جو ہے بولے جا رہا ہے ایر بھائے والوں کی محبت بلکہ فنکاروں پر ان کا احسان ہے بہت خیال رکھائے لو نے اور جس محبت سے یہ لوگ پیش آتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی یہ مثال کے اندر تو انہیں جو انہیں آٹھ سو روپے لے لیے ہیں کھلی مثال بولنے میں اتنا ٹائم لگایا ہے کہ آٹھ سو روپے تو نہیں لے لیے ہم لوگ ممنون ہیں آپ کی جی دیکھ یہ تمہارا جو پروگرام ہے نیلوشٹاک اس میں انٹرٹینمنٹ کا بجٹ ہم نے سو روپے رکھا ہے کتنے زیادہ رکھیں ہیں سو روپے ہم نے اب میں وہ انٹرٹینمنٹ بجٹ بھی کم کروں گا پچاس روپے کروں گا بہت بہتنے پیتے ہو تم لوگ بہت پیٹی سکھاتے ہو بتاؤں گا نا میں تم لوگ انشاءاللہ اے اروائے کی اگلی سالگرہ پر سیٹ ساپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے کیسے روٹ مچی اب آپ کرا یہ اگلی سالگرہ میں مبارک باد ہوگی بات چیز ہوگی تو رہ گا اس چینل پہ تو ہوگی نہیں 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 ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے ابھی آج ہم لوگ آج ڈیسائٹ کریں گے کہ تیرے کو رہنا ہے کی نہیں رہنا ہے پولے کھولتے ہیں ملکوں کی پیسے بھی ہم سے لیتا ہے شیوک بھی دیئے تیرے کو نئی اور کیا کیا ابھی بولوں شبوں سے یہ آپ بول چکے سر پچھلے پروگرام میں جب بھی ہوئے گا میں بولوں گا جب بھی جب بھی ہوگا بات چیز ہوگی اب دیکھ ٹائم بڑھا رہا ہے پیسے بڑھا رہا ہے آپ نے ختم کر انٹرویو اجازت دیجئے اے ایر وائے جندہ بات پاکستان 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 ایک سیکن ہلو ہاں پہ ہاں میں کیا کروں وہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دیکھا نہیں اکبال بھائی ناراج ہوگی نہیں انہوں نے کلکولیٹ کر لیا ہے وہ کہہ رہا ہے چالیس ہزار روپے کی بات چیز کر لیا ہے اس نے اسلام علیکم نو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اے ایر وائے کی آج پانچ بھی سالگراہ ہے پانچ سال ہوگئے آپ کو اے ایر وائے کے مختلف چینلز دیکھتے ہوئے اتنے کم عرصے میں اتنی شہرت پا لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے اور جتنی محنت اے ایر وائے والوں نے کی ہے اس کو ہم نے سنا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لئے یہ یقین کرنا پڑتا ہے سالگراہ کے خوشی میں ہم نے دعوت دی ہے اے ایر وائے کے تو کئی مالک ہیں ان مالکوں میں سے ایک مالک ہو اسلام علیکم سر آپ کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے اے ایر وائے کی پانچ بھی سالگراہ پر تو تیرا وہ کیا ہے یہ آج خوشی کا دن ہے سر پانکاروں کے لئے ہوگا خوشی کا دن کیا مطلب؟ برے پروگراموں کی پیمنٹ کرو بری سیریل کی پیمنٹ کرو برے کمپیر کی پیمنٹ کرو برے شکریپ کی پیمنٹ کرو ہم لوگ جو ہیں پہلے سونے کا کاروبار کرتے تھے چینل کھولنے کے بعد جو ہیں رونے کا کاروبار کرتے تھے پہلے دفعہ پاکستان میں سیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تیرے لیں اور تو بولتا ہے کہ پانچ بھی سالگراہ مبار ہو سر آپ کے جتنے چینل ہیں وہ تو صحیح چل رہے ہیں سر ٹھیک چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے سر خوشی کی بات ہے سارے چینل صحیح چل رہے ہیں خوشی کی بات ہے جی سر سالگراہ بھی ہے آج تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے فائدہ ہوتے رہے ہیں نہیں سر تو تو بات کرنے کی بھی پیمنٹ لیتے ہو نہیں تم لوگ نہیں سر میں کہنا تھا کہ کیک کاٹنا ہو کیک کاٹیں گے آپ آج خوشی میں تو کاٹ لے تو کاٹ پیسے تو تو لیتا ہے بات کرنے کے تو تو کاٹ ایک ہزار روپے لیتا ہے تو ایک میناٹ کے تو تو کٹ میرا کوئی کئی کو بولتا ہے سالگراہ موگا روکا سر چینل کا فائدہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے ہاں میں نے تیرے کو بولا نہیں ہزار روپے لیتا ہے نہیں تو کتنے لیتا ہے ہزار روپے فی میرنٹ لیتا ہے ٹیمپو تیز کر ٹیمپو تیز کر تیز کر ٹیز ٹیمپو کر ہمارا میٹر بند ہے تیرہ میٹر چل ہوئے گا آپ لوگوں کے دل میں ٹی وی چینل کھولے گا خیال کیسے آیا تو دوسرے پروگرام اس ٹیمپو میں کار کو نہیں کرتا ہے کہ ہماری پیمنٹ کم ہوئے ہیں سر یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ میزبان کوئی تیزیب سے بات کرنا چاہیئے آپ کے دل میں کیسے خیال آیا ٹی وی کا چینل کھولنے کا ہم لوگ یہ نہیں چار بھائی ہیں پور بردر میرے کو ایک پویم یاد آ رہی ہے چار بھائی گھر سے نکلے چاروں ہی تھے نک ایک بھائی نے چینل کھولا باقی رہ گئے تین تین بھائی جو باقی رہ گئے وہ بھی بن گئے پارٹنر چار بھائیوں کو معلوم ہوا یہ تو ہے چکر سارے گریب امیر ہو گئے سیٹ ہو گئے فکڑ چیک 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 ہاڑا چیک مانگتے رہتے ہیں سر ایسا نہیں کہنا چاہیئے آپ کو کیسا کہنا چاہیئے پھر اللہ نے آپ لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے پھر ہی میں باتنے کے لئے دھوڑی دیا ہے اب یہ کواد ہے وہ آیا میرے پاس کینے لگا پچیس آجار ایڈوانس چاہیئے میں نے بولا کہ ایک کو کینے لگا کہ میری بیوی ہسپیٹل میں ہے اور اس کو ٹوین یعنی جوڑوان ہونے والے ہیں میں نے بولا اس میں کیا ایک اے آر وائی ڈیجیٹل کا ہے جو میرے سے پیسے ڈوانس مانگ رہا ہے تو وہ نے لگا کینے لگا بہت ضروریات ہے میں نے بولا بھائی ضروریات ہے تم کو تو ٹوین پیدا کرنے کی کیا ضروریات ہے جب پیسے نہیں ہیں تو سنگل میں کام چلا تو ہم لوگ کو دیکھو اتنے پیسے والے لیکن ہم نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی تو تم لوگ کئی کوئیسا رسک لیتے ہو کیر بوت رویا جایا نہیں تو میں نے اس کو پچیس آجار روپے دے دیئے ایسی بوری کوالی ریکارڈ کر کے گیا ہے تالی ایسے بجا رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو بوری بوری چنا رہا ہو سر بھنکار پریشان ہوتے ایسی کوئی بات نہیں ہے اے ایر وائی ڈیڈیٹل اے اے ایر وائی ڈیڈیڈل اے ایر وائی موسیک اے اے ایر وائی انڈیا کیو ٹیوی سٹی چینل یہ سب چینل چل رہے ہیں اور لوگ تاریف کر رہے ہیں تو اسے تاریفوں کے ڈھوگڑے بڑسہ رہا ہے کیا تیرے کو بھی ایڈوانس کی ضروریت ہے صرف جو فرنکار ہوتے ہیں انہیں ایڈوانس تو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے تو ابھی اس ایج میں تیرہ تو ٹوین کا کوئی چانس نہیں ہے ایڈوانس کا کوئی مانگ رہا ہے چلیں آج خوشی کا دن ہے پانچوی سالگرہ ہے اور مجھے کچھ کہنا تھا مگر اب نہیں کہوں گا مگر مبارک دن ہے لوگ تیز بات کر سپیٹ پکڑی سپیٹ سپیٹ پکڑی آجاوڈ روپے لیتا ہے آجاوڈ روپے پر منٹ لیتا ہے یہ تم جتنے آٹیشوں نے پرانے یہ سب پرانے ٹیکسیاں ہیں کیا کیا کہا آپ نے پرانے جتنے ایک ٹرین نے یہ سب پرانے ٹیکسیاں ہیں یہ ایک میل چلتے ہیں دو سو روپے کا بیل بناتے ہیں پھر تھوڑا سو اور چلتے ہیں سات سو روپے مانگتے ہیں راونڈ آپ آؤ ڈ اوڈ کھوڑ کھٹے ہیں تو پندرہ سو روپے مانگ لیتے ہیں سر فنکار جو معافظہ مانتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں وہ اپنی محنت کا معافظہ مانتے ہیں آپ لوگوں سے تو ہم کیا دھکیتی کرتے ہیں ہم بھی تو محنت کرتے ہیں یہ سارے فنکار جو ہے سر بڑے فنکار ہیں بہت محنت کرتے ہیں میں یہ چینل جو انہیں تیرے نام پہ کر دیتا ہوں تو میرے کو ایک فنکار بتا جو محنت کرتا ہو چلے آتے ہیں ادھر آکے بولتے ہیں کہ یہ گجل گنا ہے ٹھیک ہے گجل گنا ہے میں نے بھلا بھائی یہ بتا کہ آپ کپ سے گا رہے ہیں گلتی ہو بھی میں نے ایسا پوچھ لیا تو میں نے ایسا جب پوچھا تو اس نے جب میں سے ایک سیاسی پارٹی کا کارٹ نکالا میں کو دکھایا میں نے پھر بھی سوال کیا میں نے بھلا بھائی اسے ٹھیک ہے لیکن آپ کپ سے گا رہے ہو تو کہتا یہ کارٹ دیکھنے کا بات یہ سوال کی گنجا اس نہیں رہتی ہے کس سیاسی پارٹی کا کارٹ تھا سر کس سیاسی پارٹی کا کارٹ تھا بتاتا ہوں ایک منٹ پھون ہے بی بی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نہیں کہ آپ کی سیریل جو ہے وہ ایر بھائی پہ نہیں چل سکتی ہے بھائی اس میں ساری آٹیسٹوں نے پھول کپڑے پینے ہوئے ہیں وہ ادھر نہیں چلتی ہمارا ٹائپ نہیں ہے آپ کسی اور چینل پہ ٹرائی کریں نا ابھی نئے نئے دو تین چینل کھڑیاں اس پہ دکھائیں میں پوچھا تھا آپ سے وہ کارٹ جو لے کے آئے تھے غزل گانے والے تو بریک لے میں ترے کو بتاتا ہوں کون سی سیاسی پارٹی تھی نہیں آپ بتائیں بتائیں میں بتاؤں گا بریک لے نہیں آپ بتائیں نا آپ کیا بتاؤں بڑے نیڈر چینل ہے اے ار بھائی سیاسی پارٹی والے کے نام بتائیں مجھے جس کارٹ بتاؤں ہوں میں نے انکاری کب کیا ہے کب بتائیں گے بریک لے میرے کوئی جروی پھون کرنا ہے یہ چار پھون یہ سمجھ میں نہیں آئے چار پھون کس کے ہیں یہ ایک رجاک بھائی کا ایک اکبال بھائی کا ایک جانی بھائی کا ایک میرا ہے تو یہ تینوں آپ کو پاس کیسے ہیں یہ تینوں جو ہیں آؤٹ آب کنٹری ہیں یہ میں ادھر ہوں آپ لوگشتہار دیکھیں گفتگو جاری ہے جی سر پخواہ ختم ہو گیا سرد صاحب بات یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ لوگوں نے بغیر دیکھے پروگرام خرید لیے کیا ہے کہ وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے مگر اب تو آپ کے چینل پر بہت اچھے پروگرامز آ رہے ہیں کدھت سے اچھے پروگرام آئیں گے چہرے تو وہی پرانے ہیں وہی پرانے لوگ ہیں تو اچھے چھے اچھے پروگرام کہاں سے آئیں گے اب آپ اپنی مثال لے دو سالے تین سال سے تو تولو شروع کر رہا ہے تو اچھے پروگرام کہاں سے آئیں گے دیکھو سو کسٹوں کی سیریل بناتے ہیں سو کسٹوں کی سیریل بنا کے لاکے دیتے ہیں اگر اس میں سے ریکیپ نکال دو اور اگلی کس کی جلک نکال دو تو باقی بجتی ہیں باعث کسٹیں سو میں سے سو میں سے اور پیرمنٹ مانگتے ہیں سو کسٹوں کے اور وہ بھی تین لاکھ روپے فی اپیسوٹ اور ساتھ میں لے کے آ جاتے ہیں ڈرامے کی ہیروین کو ہوا کہ اوپس میں بیٹھتی ہے بالو اسے بیٹھتی ہے بات کرتی ہے اور آتے ہی فرمائش کرتی ہے کہ سیٹھ ساپ کیکن پیٹیز مانگائیے ہیں ابھی کیا ہے کہ چکن پیٹیز بیس روپے کی ایک آتی ہے چار پیٹیز پو خوا جاتی ہے تو کیا ہے کہ بات چیز سرو ہونے سے پہلی اسی روپے کا نقصان ہو گیا ہے پھر اس کے بعد چاہ کرتی ہے اسے پین کھولتی ہے بالو کے اسے بھار کھول دیتی ہے اور بولتی ہے سیٹھ ساپ ادھر تو بہت گرمی ہے اور پرس میں سے لیفٹک نکال کے ایسے اپنے پردے ہوتوں کو موٹا کرتی ہے اور دیکھ کے میرے کو بولتی ہے کہ سیٹھ ساپ یقین کریں ایسی سیریل یہاں بنی ہی نہیں ہے تو یہ باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس لیے کہ تو میرے کو سالگیرہ کی مبارک بات دے رہا ہے کچھ نہیں ہے فوکل ہے فوکل ایک ڈیریکٹر آیا میں نے بٹھایا اس کو اوفیس میں میرے سے کہہ لگا سر میں نے ایک سیریل بنائی میں نے کہا لاؤ اس کی پہلی کس دکھاؤ تو میرے کو کیا بولتا ہے بولتا ہے کہ سر وہ جو ساری کسٹے ہیں وہ در اسٹوڈیو میں گروی ہیں بائیس لاکھ روپے کا کرجہ چڑ گیا ہے بائیس لاکھ روپے دے دو میں کل آپ کو پہلی کس دکھا دوں گا میں نے بولا بھائی میں نے جس چیز کی جھلک نہیں دیکھی ہے اس کے بائیس لاکھ روپے تو ایڈوانس مانگ رہا ہے میں کیسے تیرے کو دے دوں تو پھر میں نے کیا کیا کہ گھنٹی بجائی تو کینے لگا اکاونٹنٹ میں نے بولا نو چپڑا تھی کینے لگا کیوں میں نے کہا وہ آپ کو جس سے گاڑی تک شوڑ کے آئے پھر میں نے اس کو جاتے پہ بولا تیرے پاس ایک پھوٹو ہے تیری کینے لگے ایل بم میں لگائیں گی میں نے بولا نہیں گیٹ پہ لکھوانی ہے ایک منٹ ایک منٹ الو آنکیر یہ سلام علیکم سر کیسے ہیں سر وہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک بہت مصور سیاستدان ہیں لیکن عوام آپ کا فیس دیکھنا نہیں چاہتی ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ کیسے لے کیا ہوں یہ ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ہے گسے میں کٹ دیا مگر سر آپ لوگوں کو ڈراما برانے سے نہیں روک سکتے ہیں بنائیں بنائیں میں نے کب منائے کیا ہے ہم کو کیوں بناتے ہیں تھوڑی در پہلے آپ سیاسی ریڈر سے بات کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات ہو گئے جو کام اے آر وائے ون ورڈ نے کیا ہے اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے یہ بہت اچھی coverage تھی اور میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں مبارک پیش کرتا ہے سارے فوکٹ کے پروگرام تھی کئے کے تھے پروگرام فوکٹ کے کیا فائدہ ایسے پروگراموں کا جس میں ٹکے کی آمدنی نہیں ہوئے سیاست دانوں کو ٹی وی کی اوپر آنے کا بوست ہوکے ٹھیک ہے نہیں ان کے جہاز کا ٹکٹ کی پیمنٹ اے آر وائے کر رہا ہے میک اپ آر وائے کرتا ہے ان کو ہوتل میں آر وائے ٹھہراتا ہے ان کو خانہ آر وائے کھلاتا ہے ان کو ٹرانسپورٹ آر وائے پروائیڈ کرتی ہے جو کمپیر ہوتا ہے اس کو آر وائے پیمنٹ کرتا ہے اور بات کرتے ہیں آکے اپنی پارٹی کی میں تو ایسے پروگراموں کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کی سپانسر سیب جوہے نے جیرو ہوئے اور جس کی ریپیٹ بیلیو بھی نہیں ہوئے مگر سر آپ دیکھیں کہ ان پروگراموں کی وجہ سے اے آر وائے ون ورڈ کہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا جہاں اس کو پہنچنے نہیں چاہیے تھا ایک سیاسی پروگرام کا میزبان میرے پاس آیا اور آکے میرے کو بولنے لگا کہ سر جو پبلی کھینے ہیں اس کو میری دانتوں پر اعتراض ہے آپ اے آر وائے میری بتیسی نہیں لگوا دے میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے ہم اے آر وائے بتیسی لگوا کی دیتا ہے تو ایسا کر آگے کہ جو تین دانتیں اس پر اے آر وائے لکھوا لے اگر تورا جی ہے تو میں کل ہی جو اے نے بتیسی کا اوڈر کر دیتا ہوں نہیں مانا چلا گیا ابھی دیکھو ڈیر سال سے میری دار میں دردے میں نے تو اے آر وائے کو نہیں بولا کہ میری دار نکلوا دو سر اس طرح ایک فرماسین لوگ آپ سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل بہت اچھے اچھا اب ایک منار الو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤں گا ہاں کس کا فون تھا سر نرما کا نرما کا فون تھا کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتے ہوں لیکن یہ اکبال بھائی کے فون پہ اس کا فون کسے آیا کھے رہے ہیں وہ سر آپ کے ساتھ پروڈکشن کرنا چاہتی ہوں وہ شاہت کہہ رہی ہوگی کہ وہ جوائنٹ پروڈکشن کرنا چاہتی ہے یہ کین اکبال بھائی کے فون پہ کیسے پون آیا یہ آپ سوچئے میں ذرا بات کر لیا آپ لوگ اشتہار دیکھیں گفتگو جا رہی ہے جی سر وقفہ ختم ہوا سر سٹاف میں دیکھ رہا تھا بہت خوش آیا آج مگر تھوڑا سا مجھے پریشان بھی لگا تو میں نے پوچھا ایک سے کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے تو کسی ایک نے کہا کہ بہت اچھا اے دارہ ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت مہربان ہیں مگر تنخواہ کے پیسے اٹھائیس تاریخ کو دیتے ہیں آپ کچھ سوچ رہے ہیں یہ ایک بار بھائی کے فون پہ نرما کا فون کس ہے صرف وہ تو ہو گیا غلطی سے آ گیا ہوگا وہ آج کا نمبر بھی غلط پل جاتے ہیں کیا سوال کیا ہے آپ کا کہ آپ لوگ سٹاف بہت اچھا ہے آپ لوگ اتنے اچھے مالک ہیں اور سب آج خوش ہیں آپ کے جشن میں خوش ہیں جشن میں مگر ایک صاحب نے بتایا مجھے کہ آپ لوگ سٹاف کو تنخواہ اٹھائیس تاریخ کو کیوں دیتے ہیں تو اگر سٹاف والوں کی سکلیں دیکھ رہے ہیں تو تو کہے گا ان سے کو تنخواہ دینی نہیں ان سے تنخواہ لینی چاہیے صرف چلیں یہ آپ کی پولیسی ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہتا تھا کیوں ٹی وی پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی دیکھا جائیں بہت پوپلر چینل مذہبی چینل لیکن ابھی یہ خرابی ہو گئی ہے کہ قوال پیسے بہت مانگنے لگیں منع کرو تو اپنے پیر صاحب کے لئے کہتے ہیں جا کے کھڑ ایر بھائے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دیکھ رہے تو دیکھنے دن ہے تو انٹرویو بند کر آخری سوال سے نہیں نہیں آخری سوال دو آجار روپے کا سوال ہوگا اور دو آجار روپے جواب کے چار آجار کما لے گا تو سر پلیس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دماغ میں چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا ہے یہ سوال ریکے پہ ہے پہلے پوچھ چکا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو انٹرویو بند کر میں تیرے کو کمرے میں چل کے جواب دیتا ہوں سر آپ بہت اچھے انسان ہیں ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں میں بہت برا انسان ہوں تو انٹرویو بند کر ایسا عجیب آدمی ہے مالک بول رہا ہے ختم کر اور خادم جو ہے بولے جا رہا ہے ایئر بھائی والوں کی محبت بلکہ فنکاروں پر ان کا احسان ہے بہت خیال رکھائے لو نے اور جس محبت سے یہ لوگ پیش آتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی یہ مثال کے اندر تو انہیں آٹھ سو روپے لے لیے خالی مثال بولنے میں اتنا ٹائم لگایا ہے کہ آٹھ سو روپے تو نہیں لے لیے ہم لوگ ممنون ہیں آپ کے چیے دیکھ یہ تمہارا جو پروگرام ہے اس میں انٹرٹینمنٹ کا بجٹ ہم نے سو روپے رکھا ہے کتنے زیادہ رکھے ہیں سو روپے ہم نے اب میں وہ انٹرٹینمنٹ بجٹ بھی کم کروں گا پچاس روپے کروں گا بہت بہتنے پیتے ہو تم لوگ بہت پیٹی شکھاتے ہو بتاؤں گا نا میں تم لوگ انشاءاللہ اے اروائے کی اگلی سالگرہ پر سیٹ ساپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے کیسے روٹ مچی ہے بھاپ کرا یہ اگلی سالگرہ میں مبارک بات ہوگی بات چیز ہوگی تو رہے گا اس چینل پر تو ہوگی نہیں 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 ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے ابھی آج ہم لوگ آج ڈیسائٹ کریں گے کہ تیرے کو رہنا ہے کی نہیں رہنا ہے پولے کھولتے ہیں مالکوں کی پیسے بھی ہم سے لیتا ہے شیوک بھی دیئے تیرے کو نہیں اور کیا کیا ابھی بولوں سب موں سے یہ آپ بول چکے ہیں سر پچھلے پروگرام میں جب بھی ہوئے گا میں بولوں گا جب بھی جب بھی ہوگا بات چیز ہوگی اب دیکھ تو ٹائم بڑھا رہا ہے پیسے بڑھا رہا ہے نے کھتم گر انٹرویو ہمیں جب دیجی ایر وائے چندہ بھات پاکستان 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 ہمیں 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 میں کیا کروں وہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دیکھا نہیں اکبال بھائی نارا جوگین ہے انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے وہ کہہ رہا ہے چالیس ہزار روپے کی بات چیز کر لیا ہے اس نے خدا حافظ اسلام علیکم لوس ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزکار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کڑاچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بلکہ خواہ صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چوکی چوکی دار نہیں ہیں انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہیں یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آجاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو نہ بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آجاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے بچہ لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چاہتا ہے صاحب کیا کرتے ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کیدھر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو مین گیٹ پر کیا کر سکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھ آپ بھی نہیں سمجھا میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتے بات کو نہیں کام کیا کرتے ہمارا صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیسوں کو کہ گوٹی کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے غریبوں کا بہت خیال کرتا ہوں یہ کیا بات ہوں دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ در پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے چوکی داری دیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات میں پھر سمجھا تھا دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے اب یہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کھوٹ کے آتا تھا گھر کے اندر میں تب ہی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ بھی میرے کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو منی گاؤں بیگ دیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹون ہے نوکری کو نہیں چھوڑی اپنے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اسو خدا ہے اسو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تا بوت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارے یہاں ہونے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑی گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑی گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کے ہیں آزاد کشمیر کا کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا چھوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے چھوٹا سا گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا ہے اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا ہے میرے کو کس نے بتایا ہے بی بی سی نے بتایا ہے اب پوچھو بی بی سی کیسے بتا دے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں آؤں کیسے جائے گا ادھر کیسے جائے گا ادھر ادھر کیسے جائے سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صدر صاحب جاتا ہے وزیر آزم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے وہاں کو کون گوشن دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سو چسم یہ موش سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو جوڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا کیسے بول دیا تم گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم گوشن کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کے اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بڑا جاگتا ہے افازت کرتا ہے بہتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوتا گر کا افازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی؟ ابھی جبی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا رمضان کے رمضان پونہ تدا بچے لوگ کھا کہ یہیز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے تو کیسے معلوم کرتا ہے تو فون کریں بھائی کو تو بھائی تو مسخط میں ہیں مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا وہاں سے وہ لوگاتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے فون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانا بھی سنا دے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے سندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ہے ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی کا تنخاں ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ پاسد کرے گا ہمارا دار سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہوگی آئے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آجاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گنٹی بیش سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آگیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھا آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی دیر میر بانی توانا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں ہے یہ رکھے دیکھنے یہ پون ہے نا میرے پاس آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں بلکل ہے نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ کا گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشا بات کیا محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مرائد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جاتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی در آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کا بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سختہ عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی ہے دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرمہ کے پوچھتے ہیں نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کچھ سے دیتا ہے پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا بھون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر قان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جائز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جائز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جائز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے لے رہا رشید جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چکر ہے مدرسن پر پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا یا اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یا ایسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرساہ کا اندر چار پانکہ لگا دو جن جولائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتے ہیں آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کردامات مدرسے میں کام کرتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تھو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے چرا چلی ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلیویزن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی تو ٹیوی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خانہ میں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹیوی دیکھتا ہے لیکن ٹیوی کے اوپر وہ اندوستان کا فیلم دیکھتا ہے وہ ہمارے نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا اپاظت کرتے ہیں اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا حفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ہم ڈیپنس کو آپ میری بات پانے ہیں آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیگم صاحبہ اس کا بچہ لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے ہاں آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیگم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کرمت کرو اما اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پانچت کے لئے دعا کرے گا ایک منٹ پونا گیا ایک منٹ علو سرے ماشے سنگھ ایخار دے جوڑا ہے آسو خبر دے ہاں کیا گھر گیا مرد نیے کی تا رہے تھے سہب خیریر ہے هاں آہ 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 ISIS ہیں آہہ آہہ لائن کٹ گیا خیریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرے تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چکری کا فون ہے گیا ہے اب یہ ہمارے دیل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا علو لیے آپ بڑھ اچھے آدمی ہیں خان صاحب تم دعا کرو سب خیریت ہو جائے خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ اللہ میاں جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ السلام علیکم لوس ٹرک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں خان صاحب آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں کیونکہ چوکی دار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مت بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے؟ بچہ لوگ جو ہے وہ میرا سونے کے بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے؟ ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت بہت سوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتا ہے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب ہی بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گیٹ کدھر ہوتا ہے مین گیٹ کا اوپر نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھے آپ بھی نہیں سمجھ ہے میرا بات میں سمجھ گیا یہ اتنا جلدی سمجھ جاتے بات کو کام کیا کرتے ہیں ہمارا سب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نبی تو ان کو کلو ٹیک کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے غریبوں کا بہت خیال کرتے ہیں یہ کہ بات ہے دیکھو یہ سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کیانا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ دھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے میں پھر سمجھاتا ہے دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کود کے آتا تھا گھر کے اندر میں تبی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ اوڈر میں چوکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ بھی چوکی داری اوڈر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب بھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تھوڑا دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا فاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو تھلاک دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا تھلاک کوئی اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ہے میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کے اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو ہم نے گاؤں بیگ دیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹو نے نوکری کو نہیں چھوڑیا آپ نے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اس کو خدا ہے اس کو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارا یہاں انہیں سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تمہیں ترسے نوکری نہیں چھوڑے گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑے گا کہاں کے رہنے والے ہیں کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا چھوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے ایک چوٹا سا گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا ہے بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کیسے بتا دے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں بہا؟ ہاں�� آپ کیوں نہیں گئے؟ ہے ہاں گا ہوتھر عوہ کرسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پلیم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے تو ہم کو کون گوشن دے گا ادھر مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا؟ وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بخائر سوچے سمجھے مجھ سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کوئی توڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا کیسے بول دیا تم گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم غصہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گر کا ہم اپازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے اپازت کرتا ہے اتنا بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوٹا گر کا اپازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمضان کے رمضان کون آتا تھا بچے لوگ کا کیاییز کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا تھا تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہے مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا وہ جو گو ہیں وہاں سے وہ لوگ آتا ہے پتہ نہیں کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتے ہیں پی سی او سے فون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتے ہیں اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پھانچ وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی کتن خواہ ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ہمارا در سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہوگی ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں للا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بائی سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے للا میں آ گیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فونیں پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی آچھا دیر میر بانی توانا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آگ پاس موبائل ہے ہاں یہ نہیں ہے یہ رکھے دیکھا نہیں یہ پول ہے نا میرے پاس آپ یہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آگ پاس موبائل ہے ہاں بالکل ہے نمبر ہے ان کے پاس ہاں گاؤں میں جو آپ ہے گھر ہے وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں مات آدمی ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ ماں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تا لوگ کو تو ابھی چھوٹے تھے علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشہ بات کیا محبت ہے جبھی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیرے مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیرے زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس اعروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو اعروت ہے وہ بہت سخت اعروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرمہ کے پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کچھ سے دیکھا پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا وہ نہیں آیا خاصا اب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات تم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد لیتا ہے لے رہا رشید جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بہت شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد پیسے چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرساہ کا اندر چار پانچ پانکہ لگا دو جن جلائی میں بہت گھنی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کرداماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تو پھر تو سارا سریح تعلیم چل جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے چرا چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے ٹی وی کا اوپر وہ ہندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے ہاں آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے ہاں معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پازت کے لیے دعا کرے گا ایک منٹ پونا گیا ایک منٹ میریعا ملین مراد علیؑ ہمیشہ میرے کو فون پہ بات کرتا ہے آج میرے بیٹی کا چکری کا فون ہمارے دل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا لیے آپ پڑھ اچھے آدمی ہیں خساہ تم دعا کرو سب خیریت ہو جائے دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزگار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم خیریہ دا ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں بلکہ خاص آپ آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چوکی چوکی دار نہیں ہے انسان ہے ہم جو ہے وہ انسان ہے یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو نہ بتانا کہ میں دیر سے آیا ہوں اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ کہ بولتا ہے للا تم جو ہے وہ سیب نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا Eric یہ ہے بچے کس بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کھتر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چاہتا ہے صاحب کیا کرتے ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت پیسے والا آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جب بھی میرا ملاقات ہوا ہے اس کا ساتھ میں تو گیٹ کا اوپر ہوتا ہے میرے گیٹ کا اوپر ہوتا ہے تو میرے گیٹ پر کیا کر سکتا ہے نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں میرا سمجھ آپ بھی نہیں سمجھے میرا بات میں سمجھ گیا اتنا جلدی سمجھ جاتے بات کو کام کیا کرتے ہیں ہمارا سب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی میں نے بولا نا بیتوں کو گوٹی کام نہیں کرتے آپ کے ساتھ ٹھیک کام نہیں کرتے غریبوں کو بہت خیال کرتے ہیں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب تھا وہ جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ ادھر پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا اور لوگ نے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ہے آپ پھر سمجھتے ہیں دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو اب یہ کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی خوط کے آتا تھا گھر کے اندر میں تابی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں ٹوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ میں میرے کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے دیکھو ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں ایک بھی غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہی ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہی ہے کہ ایک دین میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا عروت کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ دوسرا دن ہم نے کھر سمار سے لے کہ اپنا عروت کو جو بیوی ہے مرا اس کو منی گاؤں بے گیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹون ہے نوکری کو نہیں چھوڑی اپنے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اس کو خدا ہے اس کو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تابت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارے یہاں انہیں سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑی گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑی گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں ہم ادھر کا ہے کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے چوٹا سکت گاؤں ہیں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کھی تب سے بتا دے گا میرے پاس ایک چوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں آپ کیسے جائے گا ادھر کیسے جا سکتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیراعظم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے فہم کو کون گوشن دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سو چسم یہ موش سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو جوڑا تکلیف ہوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم گوشن کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کے اتنا بڑا بڑا گھر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بڑا جاگتا ہے افازت کرتا ہے بہتنا بڑا بڑا گھر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوڑا گھر کا افازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی؟ ابھی جب ہی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا رمضان کے رمضان پون آتا تھا بچے لوگ کا کیئیز کا کپڑا اور آپ کے گھر میں کسی کے پاس فون ہے ہاں ہے نا بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس فون ہے تو پھر آپ کو فون کر کے اطلاع خیریت معلوم کرنا چاہیے تھی نہیں تو بھائی کا پاس فون ہے نا تو کیسے معلوم کرتا ہے؟ تو فون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہے مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے فون کرتے تھے؟ مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے نا میرا مزفر آباد سے چیلیس میں دور ہے پی سی او سے پون کرتا ہے پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون؟ میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتا ہے اس کا آواز بہت اچھا ہے میرا کو گانا بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خاص صاحب؟ آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا؟ پنج وقت تا نماز پڑھتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا احفاظت میں پورا زندگی کتنخاں ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپاسات کرے گا ہمارا دار سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہوگیا ہے ٹلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کا پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرے کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آگیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں موسیقی خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہیں دیر میر بانی توانا تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں ہے نا یہ نمبر ہے ان کے پاس گاؤں میں جو آپ پا گھر ہیں وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے ہیں ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا مافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا مافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آ گیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کیسے بات کیا ہے محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کا شکر عدا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکی ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی در آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیرے مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی دوسرا رمضان کو پونہ آیا تھا کس کا پون تھا بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرمہ کے پوچھتا ہے نصیرات کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا آپ نے کیا کہا جواب کیسے دیکھا پون کڑ گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آہ آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہاں اپنے گاؤں آپ جائیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نصیر خان نہیں جائیں گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں لیا میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کا مدد کیوں لیا بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے لے رہا ہے رشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگ اس سے مدد لے رہا ہے پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے بودھ شریف چکر ہے مدرسیم پر پڑھاتا ہے پہنوں پر خدا یاد اس کو اللہ تعالیٰ حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چاہیے خدا یاد پیسے چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدلے میں تھوڑا پیسہ لگا کی مدرسیم پر چار پانکہ لگا دو جن جلائی میں بہت گرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ شتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کا داماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہے تو پھر تو سارا سریح تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کلے گا نہیں کل دے سرا چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خانہ میں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کا اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمارے نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانے چاہیے جانے چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا ہی پازت کے لئے دعا کرے گا پونا گیا ایک منت ایک منت الو سرماشو سنگای خیر دے جوڑا ہے پاسو خبر دے ہا کیا گرگر گیا مورد علی کی دارے سب خیر ہے الو ہاں ہاں الو 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 الائن کٹ گیا خیریت ہے الائن کٹ گیا ہے میرے تو مرد علی ہمیشہ میرے کو فون پے بات کرتا ہے آج کس کا فون ہمارے دل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا الو نہیں ہے آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خساہب تم دعا خروف ساتھ خیریت ہو جائے دیکھیں آپ کی بیٹے نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین و حضرات خدا حافظ اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں آپ سب نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے وطن میں کیسی قیامت گزر گئی یقین نہیں آتا کہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نمازی پریزکار بہت اچھے لوگ ہیں شہروں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں گھر والے ان پہاڑوں پر ہیں مگر وہ بڑے شہروں میں محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہاڑوں پر ان کے بچے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں آج میرے مہمان کراچی کے ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں تو آئین سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم خیریت ہے یہ ٹھیک تھا کہ مازے میں ہیں خاص آپ آپ ایک بڑے گھر کے چوکی دار ہیں نہیں چونکہ چوکی دار نہیں ہیں انسان ہیں ہم جو ہے وہ انسان ہیں یہ بڑا لوگ جو ہے مالک لوگ نے جو ہے وہ چوکی دار بنا دیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ابھی امانداری کا بات دیکھے گا تو تو صاحب لوگ جو ہے وہ جب ہی گھر میں رات کو دیر سے آ جاتا ہے تو بول دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو مات بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے اور پھر رات کو جب بیگم صاحبہ توڑا دیر سے آ جاتا ہے تو وہ میرے کو بولتا ہے للا تم جو ہے وہ صاحب کو نہیں بتانا کہ میں دیر سے آیا ہے یہ ہے بچے کیسے ہیں بچے لوگ جو ہے وہ میرا سونے کا بعد میں آتا ہے کیدھر سے آتا ہے کیدھر جاتا ہے پاتا نہیں چلتا ہے صاحب کیا کرتے ہیں ہمارا جو صاحب ہے وہ بہت سوال آدمی ہے نہیں نہیں کرتے کیا ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو کرتا ہے وہ ٹیک نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھو ہم تم کو بتاتا ہے آپ نے ایک سوال کیا میرے سے کہ صاحب کیا کرتا ہے جا ب بھی میرا ملخط jako اس کا ساتھ میں تو گاٹ کا اوپر ہوتا ہے مین گاٹ جا بھی مین گاٹ کا اوپر ہوتا ہے تو سوال پر کیا کرسکتا ہے صاحب نہیں نہیں آپ سمجھیں gates آپ بھی نہیں سمجھتا میرا بات میں سمجھ گیا ایتنہ جلدی سمجھ گااتے کا بات کو کام کیا کرتے ہیں ہمارا صاحب میرا خیال ہے وہ کوئے میں نے بولا نو بی تیو کو کہ جو ٹیک کام نہیں کرتے فرق آپ کے صاحب ٹیک کام نہیں کرتے стا غریبوں کا بہت خیال کرتا ہوں یہ کیا بات ہے دیکھو یہ تو ابھی سمجھ کا بات ہے کہ غریبوں کا جو شخص جو ہے اچھا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے اب یہ میرا تیوری اپنا غلط بھی ہو سکتا ہے کب سے اس گھر میں آپ ملازم ہیں جب ہی کہنا میں ہمارا جو صاحب ہے جو والد صاحب تھا جب ہی گھر میں کود کے آتا تھا تو اس ٹیم پہ میرا والد صاحب جو تھا وہ در پہ ملازم تھا اس ٹیم پہ میں جوان تھا تو جوانی کا اندر پہ پھر میرے کوئی چوکی داری دیا میں سمجھا نہیں آپ کی بات میں پھر سمجھا تھا دیکھو جب ہی آپ نے کیا سوال کیا میرے سے آپ کب سے اس گھر میں ملازم ہیں وہ یہ آپ کو بتاتا ہے دیکھو ابھی کیا ہے کہ میرا جو صاحب ہے اس کا جو والد صاحب ہے اس کا والد صاحب جب ہی کھوٹ کے آتا تھا گھر کے اندر میں تب ہی سے میرا والد صاحب جو تھا میرا والد صاحب وہ ادھر میں چوکی داری تھا اب جب وہ ادھر میں چوکی داری تھا تو میں تھوڑا چھوٹا تھا عمر میں اس ٹیم پہ بھی میرے کوئی چوکی داری ادھر مل گیا آپ جہاں کام کرتے ہیں ان صاحب کے جو والد تھے وہ کس قسم کے انسان تھے اس کا جب ہی ابھی حساب کتاب ہوگا میرا خیال ہے دیر لگے گا اس کا حساب کتاب میں تو دیر لگے گا بہت تیز آدمی تھا پھر بھی آپ بتائیے ایک آدمی چھلا گیا دنیا سے پھر اس کا بات میں ایک بھی غیبت کرتا ہے تو غیبت ہوتا ہے لیکن جو سچا ہے وہ میں بیان کرتا ہے سچا ہے یہ تھا کہ ایک دن میرا صاحب کا والی صاحب میرا پاس آیا اور میرا کو بولا کہ لالا تم اپنا اوروات کو طلاق دو میں نے بولا کہ کیوں دے گا طلاق کو اس سے غلطی ملتی ہوئے بولا نہیں وہ بہت خوبصورت ہے تمہارا ساتھ میں جو ایک میچنگ اور سیٹنگ نہیں ہے اس کا ہم سمجھ گیا پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ دوسرا دن ہم نے کار سامار سے لے کے اپنا اوروات کو جو بیوی ہے مرا اس کو منی گاؤں بیگ دیا ہم سمجھ گیا تھا صاحب ٹون ہے نوکری کو نہیں چھوڑی اپنے جو بڑا صاحب تھا نا بڑا صاحب کا جو بیگم صاحب تھا وہ بوچری فورت تھا اللہ اسو خدا ہے اسو کروٹ کروٹ جنل نصیب کرے نمازی تاجود گزار اورت تا بوت نہیں کرے میرے کو بولتا تھا کہ لالا یہ سب مغربی لوگ ہیں تمہارے یہاں ہونے سے تھوڑا سا جو ہے وہ آرام ہے تھوڑا سا اچھا ہے وعدہ کرو تو انتر سے نوکری نہیں چھوڑی گا تو پھر میں نے وہ وعدہ کر لیا تھا اب یہ وعدہ کیا تو پھر کیسے چھوڑی گا نوکری کہاں کے رہنے والے ہیں کس جگہ کے وہ ابھی جیدر زلزلہ نہیں آیا ہے مزفر آباد مزفر آباد میں اس کا دوڑا آگے ہے میرا خیال ہے کوئی چھلیس میل میں آگے چھوٹا سا گاؤں میں وہاں کر لینے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں زلزلہ آیا ہے آپ میرے کو پتا ہے ملویں صاحب نے اور بیگم صاحب نے نہیں بتایا میرے کو اب یہ سوچنے کا بات ہے کہ صاحب اور بیگم صاحب نے میرے کو نہیں بتایا میرے کو کس نے بتایا بی بی سی نے بتایا اب پوچھو بی بی سی کھی تب سے بتا دے گا میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو ہے اس پہ میں نے سن لیا پتہ لگ گیا تو آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں وہاں آپ کیوں نہیں آپ کیسے جائے گا ادھر کیسے جا سکتا ہے بڑا بڑا لوگ جاتا ہے ادھر صادر صاحب جاتا ہے وزیر آزم صاحب جاتا ہے پیل ایم ٹی وی کا سارا لوگ جاتا ہے ادھر بڑا بڑا لوگ جاتا ہے وزیر جاتا ہے وہاں کو کون گوشن دے گا مگر خان صاحب وہاں آپ کا گھر تھا کیا بولا وہاں آپ کا گھر تھا یہ خرابی ہے شہر والوں میں بغیر سو چسم یہ موش سے ایسا کلمات نکال دیتا ہے جس سے سامنے والا کو جوڑا تکلیف دوتا ہے ابھی تم نے تکلیف دیا میرے کو میں نے کیا کہا خساب تم نے بولا میرا گرتا ابھی کیسے بول دیا تم نے کہ گرتا گر ہے ابھی دیکھو ہم گوشہ کرتا ہے ٹھیک ہے چھوڑو یہ بتاؤ تم ابھی جب ہم ادھر رہے کہ اتنا بڑا بڑا گر کا ہم افازت کرتا ہے چونکہ داری کرتا ہے رات رات بار جاگتا ہے افازت کرتا ہے بڑا بڑا گر کا کوئی بات نہیں ہمارا چوڑا گر کا اپازت اللہ پاک کرے گا خساب کوئی خبر آئی ابھی جبی زلزلہ نہیں آیا تھا تو خبر مہینوں میں آتا تھا یا رمزان کے رمزان پونہ تھا بچے لوگ کا کی یید کا کپڑا اور آپ کے میرا بیٹا ہے نا نہیں آپ کے گھر میں کسی کے پاس پون ہے اور تو پھر آپ کو پون کر کے اتنا خیریت معلوم کرنا چاہیے نہیں تو بھائی کا پاس پون ہے تو کیسے معلوم کرتا ہے تو پون کریں بھائی کو بھائی تو مسخط میں ہے مسخط میں سب ٹھیک ہے تو پھر آپ کے گھر والے کیسے پون کرتے تھے مزفر آباد سے چیلیس من دور ہے نا میرا جو گویں وہاں سے وہ جو گاتا ہے بتانی کیسے پہنچتا ہے ادھر مزفر آباد میں پی سی او سے کرتا ہے پی سی او سے پون کرتا ہے کون کرتا ہے فون میرا جو ہے مراد علی میرا بیٹا وہ کرتا ہے اس کا آواز بہت اچھا ہے میرے کو گانہ بھی سناتا ہے میں آپ سے کیسے کہوں خواہ صاحب آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ جائیں کیا کرے گا پھانچ وقت تا نماز پڑتا ہے شکر بیشتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بیشتا ہے اس کا زندگی میں کبھی کوئی غلط کام بیمانی کا بارے میں سوچا نہیں ایک گھر کا حفاظت میں پورا زندگی کا تنخا ملتا ہے پورا زندگی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا ہمارا دار سے پون آجاتا تھا ابھی لیکن کیا ہے کہ ابھی اس صفحہ توڑا دیری ہو گیا ہے ٹیلی فون آنے میں کوئی بات نہیں پون آئے گا انشاءاللہ پون آئے گا نمبر ہے بچوں کے پاس آگ پاس موبائل ہے ہاں ہے میرا مالک نے میرا کو دیا وہ بولتا ہے کہ میں رات کو دیر سے آتا ہوں لالا تم یہ رکھو یہ بھی وہ رات کو دیر سے آ جاتا ہے کہ میرے کو پون ڈال دیتا ہے گھنٹی بیس سے ہمیں اٹھاتا ہے بولتا ہے لالا میں آگیا ہے آرانی بجائے گا گیٹ کلو ہے فون ہے پریشانی جاری ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں خان صاحب آپ بہر اچھے آدمی ہیں آپ سے ملکے مجھے بہت خوشی ہے آچھا تھوڑے دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں یہ ہے یہ رکھے دیکھنے یہ پون ہے میرے پاس آپ پہ گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ پاس موبائل ہیں ہاں بالکل ہے نمبر ہے ان کے پاس ہاں گاؤں میں جو آپ پہ گھر ہیں وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں دو میرا چکڑا ہے دو چکڑی ہے ایک عورت ہے اور ایک ماہ ہے یہ تو چھے ہوئے خان صاحب ہاں نہیں دو بکری ہے دو بکری ہے بلکل گھر والوں کا معافق ہے بلکل ایک دم سیدھا ہے گئے کا معافق ہے اور ابھی ہم جو ہے نا خوشخبری ہے بیٹی کا شادی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے ہاں پورا ملک اس تباہی کی وجہ سے پریشان ہے ہاں ابھی پتہ نہیں ہے پریشان لگتا تو ہے سب لوگ ابھی پاکستان جب ٹوٹ گیا تھا آدھا ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا اتنا پریشانی نہیں تھا لوگ کو تو ابھی چھوٹا تھا علاقے میں تباہی آگیا ہے ہو سکتا ہے پریشانی ہو لوگوں آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے کشابت کیا ہے محبت ہے جب ہی تو ادھر ہے دو دو سال ڈائیڈا سال جو ہے اپنا گاؤں نہیں جاتا ہے کیوں نہیں جاتا ہے محنت معذوری کرتا ہے اللہ کے شکر ادا کرتا ہے بچہ لوگ کے لئے کام کرتا ہے مراد علی جو ہے سولہ سال کا ہو گیا ہے ابھی میں چاہتا ہے تو میں گاؤں جا سکتا ہے گاؤں جا سکتا ہے وہ ادھر سے ادھر آکے ادھر سے لیفٹی دے سکتا ہے لیکن اگر مراد علی ادھر آ گیا تو ہم تو نصیر خان تو زندہ نہیں رہ سکتا مر جائے گا اس کے بغیر مگر آپ کراچی میں مراد علی کے بغیر زندہ تو ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کا وجہ ہے دیکھو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ماں کا پاس ہے جس عروت نے اس کو پیدا کیا اس کا پاس ہے اور جو ہمارا جو عروت ہے وہ بہت سخت عروت ہے بڑا بڑا پریشانی کو ایسا پیکتا ہے جیسے پاڑ جو ہے وہ پتر بھی نہیں پیکتا ہے آخری مرتبہ گھر والوں سے کب بات ہوئی؟ دوسرا رمضان کو پونے آیا تھا کس کا پون تھا؟ بی بی کا پون تھا شرم آتا ہے شرما کہ پوچھتا ہے نصیرات ہوں کبھی آتا ہے عید پہ آتا ہے کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ جواب کیسے دے گا؟ پون کر گیا دوبارہ نہیں آیا پون نہیں آیا خان صاحب عید میں ابھی چند دن باقی ہیں آہ آپ اپنے گاؤں چلے جائیں ہم؟ آپ نگاؤں آپ چاہیں ایک بات ہم کو بتاتا ہے جب ہی تک دوسرا دفعہ پون نہیں آئے گا نسین خان نہیں جائے گا اور ہم تم کو بتاتا ہے پون آئے گا انشاء ہوا آئے گا پون آئے گا آئے گا پھر جائے گا ابھی بیٹی کا شادی بھی کرنا ہے ہمارا جو صاحب ہے اس نے جہیز بھی جمع کیا ہے صاحب نے آپ کو جہیز دیا بیٹی کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے صاحب کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے باوجود اتنے ایماندار پریزگار آدمی نے ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا جہیز کیوں دیا؟ میرا کلیجہ میں ٹنڈک پڑا ہے تم نے اتنا اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمارا صاحب اچھا کام نہیں کرتا ہے پھر ہم نے اس کو مدد کیوں لیا؟ بہت اچھا سوال کیا ہے ابھی دیکھو امریکہ بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے؟ اسرائیل بھی کوئی بہت اچھا کام تو نہیں کرتا ہے ہم لوگ اس سے مدد دیتا ہے؟ رشاہ جو ہے وہ کوئی اتنا کام تو نہیں کرتا ہے پھر بھی ہم لوگوں سے مدد لے رہے ہیں پریشانی اور تکلیف میں مجبوری میں کوئی اگر مدد کرتا ہے تو انسانیت ہے اس کا مدد لینے میں کوئی برا بات نہیں ہے آپ کا جو ہونے والا داماد ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارا ہونے والا داماد جو ہے وہ شریف چکر ہے مدرسین پر پڑھاتا ہے پہنو پر پڑھ گیا خدا یاد اس کو اللہ تعالی حمر درست کرے بہت اچھا چکر ہے میرے کو بولتا ہے چا چا میرے کو جیز نہیں چایی خدا یا پیسا چکر ہے بولتا ہے وہ جیز کا بدل میں توڑا پیسا لگا کی مدرسا کا اندر چار پاچ پنکا لگا دو جونجولای میں بودگرمی ہوتا ہے ایسا بولتا ہے آپ لوگ اشتہار دیکھیں ہاں صاحب وقفے سے پہلے ہم تعلیم پر بات کر رہے تھے آپ کرداماد مدرسے میں کام کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے پہاڑوں پر مگر آپ کو علم ہے کہ حکومت مدرسے بند کر رہی ہے ابھی دیکھو اگر مدرسہ بند کر رہا ہے تو پھر تو سارا اصلی تعلیم چلا جائے گا اور حکومت تو ہمارا علاقے میں اسکول کھلے گا نہیں کھل دے سرا چلیں ہم تعلیم پر آپ سے کسی اور پروگرام بات کریں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس تباہی پر جو آپ کے علاقے میں آئی ہے مگر ہم اس تباہی پر بات نہیں کرنا چاہتا ہے آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ لوگ کے کیا ہوا ہے نہیں ابھی تو ٹی وی جو ہے وہ ہمارا ادھر لگا ہوا ہے بورچی خان ہمیں ادھر بنگالی خان سے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹی وی دیکھتا ہے لیکن ٹی وی کے اوپر وہ اندوستان کا فلم دیکھتا ہے وہ ہمارے نہیں دیکھتا ہے آپ کے علاقے کے بہت لوگ کراچی میں کام کرتے ہیں ہاں ہمارا علاقے کا سارا لوگ مل کے جو ہے پورا ڈیپنس کا عفاظت کرتا ہے اور ہم نے سنا کسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے کا عفاظت پورا ڈیپنس مل کے کر رہا ہے یہ تو بہت سلام پیش کرتا ہے ڈیپنس کو آپ میری بات پانے ہیں آپ اپنے بیٹے کے فون کا انتظار مت کریں آپ گاؤں جائیں ہمارا مطلب ہے ہم کو جانا چاہیے کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے ہمارا صاحب بیغم صاحبہ اس کا بچے لوگ سب لوگ تو گیا ہوا ہے ادھر عمرہ کرنے کا واجت سے تو کیسے جائے سکتا ہے چھوڑ کے تو آپ جہاں کام کرتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہوا ہے ان کو معلوم ہے معلوم ہے صاحب بیغم صاحب جانے سے پہلے میرے کو بول رہا تھا کہ تم پی کر مت کرو ہم اللہ کا گھر میں جا رہا ہے تمہارا گھر کا حفظت کے لئے دعا کرے گا موسیقی میرے کو بھی شکتا ہے موسیقی 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 منا دلی کی دارے سب خہری ہے آلو آ 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 ہاتا آ آ آلو 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 آلائی اپنی کٹ گیا خریت ہے لائن کٹ گیا ہے میرا تو مراد علیہ ہمیشہ میرے کو فون پر بات کرتا ہے آج کس کا فون آج میرے بیٹی کا چکری کا فون نہ گیا ہے اب ہمارے دیل کو تسلیح ہو گیا ہے کہ کچھ خیریت نہیں ہے ہم کو جانا پڑے گا لگتا ہے ہم کو جانا پڑے گا آپ پڑے اچھے آدمی ہیں خان صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں خیریت ہوگی دیکھیں آپ کی بیٹی نے فون کیا ہزاروں بچے ایسے ہیں ماں جو انشاءاللہ اتنے نیک آدمی کے ساتھ علمیہ جو ہیں رحم کرنے والے ہیں خواتین وزرات خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹوک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پوز مت دیجئے پوز مت دیجئے کہ یہ پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے؟ ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جارہاں نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقموم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا میں وہی دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی اگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پہتا ہے نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہیں وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ ان کے ہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتا ہوں آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت کا مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا آپ نے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہے ہاں جہاں آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا کرتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا جب میری آپ سے میں نے جب بتا انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ تو ختم ہو گئی کہ چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگ کو علم ہونا چاہیے کس طرح چوری ہوئی اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ چاہیے پوری ڈیٹیل آپ چاہتے ہیں جی اچھا یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جی من و ان آپ سننا چاہتے ہیں جی منوان نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کیے کانپور سے سیدھا لاہور آگے لوٹ لوٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بچے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ کپڑے بچے اب پرسوں کا قصہ لیجیے کہ ہم انچولی سے جا رہے تھے ناغنچورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹیں اور کمبخت ماف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخرا توتہ ٹائن 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 جاتے ہوئے کمبخت ماف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتہ کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا تو جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دے ور ویٹنگ منتظر تھے ہمارے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دے ور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشمے برا تھے بیٹے ہوئے تھے چشمے برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے ڈرائن جون کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو صوفے پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک ٹیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانوں کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھے تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے ڈھائی گھنٹے سے میں تھی رکھ رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بیہودہ نہیں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے ایک صاحبزادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگی بیہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے ہیں انگریزی میں کرنا چاہے بیہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے شایستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگا تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تُو نے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی ہے اسے رخص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترکت کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں صرف رات کے ڈھائی بجی ہو رہی ہیں پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا بے سالے تُو پہلے چابی دے گا یا پہلے تُو رخص دیکھے گا یہ کہا اس نے آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے اشساس اور مل بیگا دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سوسر سوسر اندر ہیں پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی بدھرلیا اندر کر دیا فائف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہماری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا پہنچا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے فائف ٹو سکس آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں مل سکتے ہیں اس نے خود ٹو سکتے ہیں ہما چاہیے گئی ہے یہ ایز مرات ہے یہ کسی ایک سرک ہے نہیں سرگ جانا پا پا ہے میں سرکتے ہیں کھانا پہنچانا نہیں پوٹکل ساوسہ کا اندر ہونا پولٹکل ہے یہ پہنچانا نہیں پولٹکل ہے ایک دنر لنج پہنچانا یہ نون پولٹکل ہے مائن ڈیو آپ اس پروگرام کی شرافت سے ملتیس فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی اس پروگرام کی شرافت سے اس پروگرام میں شرافت لفظ ہے ہی نہیں اس میں تو لوس ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیے سچائی کا علم پکڑے ہوئے ہوں میں پچھلے کوئی سٹھ سٹھ سال سے غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لیے میں نے کہا کہ میں کٹ پتلہ ہوں یعنی ابھی غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا 5 to 6 یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ حجیب خمیازہ ہے یہ بھگتر ہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ علمان الحفیظ یوسف شکیل بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ ہو ایسا لگ رہا تھا کہ چپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پراجیکٹ پہ نکلیں چاروں صوروں کے لوگ مل کے ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے اپیارنس you know اپیارنس جی وہ کیسے ہے آپ دیکھو کون کیسے ہیں نہیں نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے that is the question اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس ہیں وہ پہنے بھی تھی ساتن کا چلوار کو اوپر اوڑی بھی تھی ایک شوال بلیک کلر کی تائی فائٹ کی وجہ سے بال ان کے ندارت چیدہ چیدہ بال ہے اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سوسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا پھلی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تلک گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کیسے چور تو پانچ ہی تھے کل اب چھوڑی ہے چھٹا کون تھا چھوڑی ہے اب جیسی آتی ہے پڑے دیر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو کے کچھ اصول ہوتے ہیں جی ٹھیک اس پہ ہم روشنی ڈالوں گا اوکی تو جب تک ناظری نشتہار دیں گے اوکی چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھٹے آپ تھے بہت ہاتھ بھی ہے اللہ ہم آپ کروے بیدوں میں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رقص کر رہی تھی وہ خاتمہ ان کے سامنے دھائی گھنٹے سے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ رقص ایک چیخہ کرنے گا نہیں میں نے کہا بھائی کوئی خدا کا خوف کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کر لگا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھئی کیا مطلب چیمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی ہے اس کی عمرو انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی تھی ستر کیسے بتا رہا ہے بھئی میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کا اندازہ اب جس دوران میں چوڑوں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن بیٹوین می اینڈی ڈیکوائٹس بیگم کے زیور اتر رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترنت گئی کونے میں مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگے نہیں تو ان کے زیور نہیں پہنے ہوئی پہ کون ساس پہنے بھی تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلحہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھیاں اپنی اتاری اور مو میں ڈالی اور فورا نماز شروع کر دی تو ایک جو تھا وہ لڑکا ہم میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فونے تین بجے نماز کا کونسا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے ماہب کیجئے یہ چونکہ پہلی دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا میری نظر میں تو تین ساس پہ ہے اب جیسے وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں مو میں ساڑھی انگوٹھیاں نکالی اور فوراں کارپیٹ کے نیچے دال دی اور یہ سیدھی ہوئی سلام پہ رہا ہو رہا ہے عجیب وقت گزر رہا ہوگا آپ کا بہت ٹینشن توبہ علمان الحفید شکیل یوسف پتہ نہیں کون کو یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمارے ہیں نہیں صحاب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کمارے ہیں تو چوروں کو کیسے پتے جا کہ وہ کمارے ہیں آپ کو یہ ہی پتا نہیں کہ وہ کمارے ہیں یا نہیں کمارے ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک ات کول آجاتی ہے باہر سے تب پتہ چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہے کیونکہ کالر ای ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا کہ چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں اب آپ کو قشا میں آپ بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی ہیں اور ڈاکو چابی مانگتا تو کیا کر دیں چابی دے دیں ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے اب ہماری جو ساس ہیں انہوں نے کیا کیا چابی لے کے کمیز میں چھپا لی اور وہ پر سے شاہ لے اب یہ حرکت جو ہے دیکھ لیا اس نے اس نے کہا چابیاں دو کہلے لگی نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے کہلے لگا شاہ ہٹاؤ کہلے لگی میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سرگی لگ رہی ہے اس نے شاہل کھے چی چابیاں سامنے نظر آئے کہلے لگی یہ کیا ہے تو ہماری ساس کہلے لگی پولیس کو فون کرو کہلے لگا پولیس کو فون کروں گا جھوٹی جھوٹ کیوں گولا اب چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو وہ سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھو پھر ٹوٹے گئے بھونوں کی طرح سے چھن کر کے زمین پہ گر گیا اس نے چابی اٹھائی چھوٹ میں وہ کہا بڑیا آئندہ اس طرح بات کی نہیں ہے چھوٹ بولا تو اچھی بات نہیں ہوگی اپنے ساتھی کو دیا اس نے چاریوں کو گچھا کہا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ تمام چیزیں سمیت کو لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے کے وہیں پہ وراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا بھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحبزادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑی ہیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں جو ہیں باہر پڑی بھی نظر آتی اس کے بعد امت نہیں ہوئی یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا آپ کی بیگم اور ساس نے بھی چوروں سے کچھ بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک تپاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مڑ کے ساتھ سے کہنے لگا کیوں تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے بات تمیزی کر رہا اور تم خاموش کھڑے گئے اس وقت کا اندازہ جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا بار ٹیلی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ اس سیچویشن سے نہیں گزریں گے آپ کو اندازہ نہیں کریں یہ ایک درد ہے یہ ایک قیفیت ہے چوری کوئی چیز نہیں ہے یہ قیفیت ہے یہ قیفیت سیچویشن میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں جی پانچ تھے میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھے بھر کیسے ڈاٹتے ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لیے خاموش ہو جائی ہے وہ پھر بھی خاموش نہیں ہو تو ایک ڈاکو کہنے لگا کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگا کہ خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہونا چاہتی ہے پسٹول دکھا دے پھر میں نے ڈاٹا ان کو ساس پہ میں نے کہا خاموش رہی ہے تب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہیں باقی چور کہا تھے باقی چور کہا تھے وہ گئے تھے حاکس پہ پیکنک منانے کس قسم کیا آپ سوال کر رہے ہیں گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کریں گے نہ وہ دوسرے کمروں میں سے سامان سمیٹ سمیٹ کے لاکے ڈرائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا اے بھائیہ تم کہاں کے ہو کہنے لگا میں بھوپال کا ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھوپال کیوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں کیانا میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہنے لگا تمہارے میاں کا نام کیا کہنے لگی تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ تو چپل کھینچ کی انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہی فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گئے تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتیں کرتی ہو تو کہنے لگا خوف خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھے نہیں کہنے لگا جاؤ کمرے میں سجا کے کپڑے لے لو تو اب وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس آئی اور مار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہو تو ڈاکو کہنے لگے کہ بھائی یہاں کپڑے کا ڈیر پڑا ہوا ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈیر کر رہے ہیں اس میں سے نکال لوں میری بیگم کہنے لیں میں نکال لوں اب جیسی ایک شلوار کوڑتا ہماری ساس کے لیے ہماری بیگم نے نکالیا تو ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پر استری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو مطلب اس وقت بھی سینس آف یومر وارہ آپ لوگوں میں تھا بالکل ہم میں نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیڑھ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ میں پسطول تھے تریمنڈس سینس آف یومر دیوار آمد آنڈ ڈینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لائے ڈال رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جو بھئی کھانے کا بندوبست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لاکے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا بکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بہنگن کا بھورتا بنایا تھا ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لے آو بہنگن کا بھورتا دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش ہوتی ہے بہنگن کا بھورتا اور تم جاہل کیا جانو بہنگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو لاؤ بہنگن کا بھورتا بہنگن کا بھورتے کا پہلا نوالا جب ایک ڈاکو نے لیا پھن دموں سے اس کے نوالا نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائے گی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائے گی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بھریانی بھری گی ہے بہنگن کا بھورتا تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائے گی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کچھ مسالہ ڈالنا بھول گئی تو دھاکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھائی رحم کرو کہنے لگے کہ تو کھا کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دھونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کے میں مر جاؤں گی دھاکو کہنے لگا مرے گی تو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تو یہ تیہ کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کے مر اب ساپ ساس کنپٹی پہ فستا ہو سامنے بدمزہ بہنگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب دھاکو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب ساپ وہ کھائے جا رہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ نوالے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے اگدم چت صوفے پہ لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیا گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہ لگے نہیں بھرتا تو خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکوں سے ریکویسٹ کی کہ شیز اول لیڈی ان کو ماف کر دے کہہ لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گے نہیں کہاں چلے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیے تو کہہ لگے نہیں بھائی فجر کی جب آزان ہوگی تب جائیں گے ہم اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شبہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا وہ آپ کی ساس کے انگوٹھیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچیں اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بھینگن کے بھرتے کا ایک نوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگھا گیا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہی سمجھ رہی ہیں ساس بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ سب نکل گئے اب ایک تو تھا وہ ہی وز دیکین دیکھن اب جیسے يحلے تو ہماری ساس سے كل کریں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹیاں بچ گئیں اس نے سمجھ لیا وہ اندر آیا کھڑا 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 کھڑ کیا کر لیا که تار آنگوٹیاں آنگوٹیاں اس نے سمجھ تھی میرا شکری آگا کر کہاں گی آپ ایک جنٹل مین ہے اور اس کی طرف دیکھا کہاں о لیا تو کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گیا تو کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھرتا بچا تو آپ نے پولیس کو اتلاک کی کیوں وہ جو بچا وہ بہنگن کا بھرتا ہے وہ بھی نہ رہتا سیچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گسے بہت یقینی آتا سیچویشن تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بھرتا کھلایا مگر بات یہ ہے کہ مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاک کی ڈکیتی ہوگی تو آپ بھی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے واقعات ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشان لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ایپسولوٹلی 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 میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں حسیٰی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں نے ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیہ چھوڑیے آپ پروگرام ختم کیجئے بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کوئی مار گئے جہاں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انر مقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پوز مک دیجیے پوز مک دیجیے کہ یہ پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا نوہ پچھلے دنوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے کیا ہوئے تھے ٹوئنز اس ایج میں آپ بتائیے لوگوں کو کہ چوری ہوئی تھی میں وہی کہنے جا رہا تھا نہیں آپ نہیں کہہ رہے تھے آپ نے پوز دیا تھا یہ قوم بہت سمجھدار قوم ہے یہ بات کا مقموم ٹک کر لیتی ہے ٹک کر لیتی ہے تو آپ کہیے کہ ان کے یہاں چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے وہی میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ ایک سانحہ ہوا تھا دکیتی ہوئی تھی چوری ہوئی تھی ایک واردات ہوئی تھی اگر پروگرام کے شروع میں مجھے کچھ کہنا پڑا ہے نہیں آپ فوراں کہنا چاہیے کہ ایک چوری سے ایک صاحب جو ہیں وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا ہے وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے ان کے یہاں پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں ہے میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی ہے آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت ہے آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے اچھا کہا اپنے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے ہسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی نا اس لئے آپ ہس رہیں میری بات کے ان کے گھر چوری ہوئی جہاں اگر آپ کے گھر ہوتی تو پھر آپ کو بتا کرتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب آپ کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا تھا اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگ کو علم ہونا چاہیے کس طرح چوری کیا اچھا کس طرح ہوئی باردار بتائیے آپ چاہتے ہیں جی یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا جی منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بچے جو کپڑے پہنے صرف وہ کپڑے بچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولی سے جا رہے تھے ناغنچورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمدخت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے گئے جو کپڑا ہم پہنے ہوئے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخ رہا توتہ ٹائن 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 جاتے ہوئے کمدخت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتے کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گئے جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دیور ویٹنگ منتظر تھے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دیور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم برا بیٹے ہوئے تھے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے ڈرائنگ روم کا تعلہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوپے پہ بیٹے چائے پی جائے اور گھر کی جو بوڑی ملازمہ ہے اس کا رخص دیکھ رہے تھے ایک کیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانو کی آواز میں ہاں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ جو ہے کبھی یوں توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھی تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے دھائی گھنٹے سے میں تھیرک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بےہودہ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مجھے ایک صاحب زادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بےہودہ کو آپ انگریزی میں استعمال کر سکتے انگریزی میں کرنا چاہے بےہودہ کو تو اچھا ٹھیک ہے شایستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کہنے لگا ابیس سالے میں نے کہا جی کیا فرمایا کہنے لگے تجھ سے کہہ رہا ہوں ابیس سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تونے اتنے عرصے سے تیرے ماں ملازمت کر رہی اسے رخص کی تربیت بھی نہیں یہ پاکستان کیسے تربیت رہے گا مجھ سے کہنے لگے یہ باتیں سب رات کے ڈھائی بجی ہو رہی پاؤنے تین پاؤنے تین پاؤنے تین کامل ہوگا پھر آپ نے کیا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا ابیس سالے تو پہلے چابی دے گا یا پہلے تو رخص دیکھے گا یہ کہا آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میرے بیگم دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سسر سسر اندر ہیں پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پیشلی دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں نے کی وہ دھر لیا اندر کر دیا اب فائیف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہمیری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ ان کو کھانا پہنچانا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پر جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا میں پولیٹیکل بات آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی اغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بٹھ فائیف ٹو سکس بی ہے ٹو بی دیر ان دی جیل بیٹی ٹیفن فور مائی فادر انلہ میں پولیٹیکل بات یہ ایک عذاب ہے میں سیاسی گفتگو ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پا ہے میں سیاسی گفتگو کر رہی نہیں چاہتا میں بھی یہ نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ساس سسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنج پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے مائن ڈیو آپ اس پروگرام کی شرافت سے ملچہ اس فائدہ اٹھا رہے ہیں کس کی اس پروگرام کی شرافت سے اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوس ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیے سچائی کا علم پکڑے بے ہوں میں پچھلے کوئی سڑ سٹھ سال سے ابے غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے پتلہ ہے تو میں کہہ رہا ہوں پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لیے میں نے کہا میں کٹ پتلہ ہوں یعنی ابے غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ ایک دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروگرام سپانسر ہے پھر بھی کہوں گا 5 to 6 یہ جو کھانا پہنچانے کا یہ عجیب خمیازہ ہے یہ بھگت رہا ہے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ پائچ کہاں کتے مجھے تو چاروں سوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ ایسا لگ رہا تھا کہ چپن سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پراجیکٹ پہ نکلیں چاروں سوروں کے لوگ جہاں ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سوسر سمجھتے رہے اپیرنس آپ اپیرنس جی وہ کیسے ہے اب دیکھو کون کیسے نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس وہ پہنے بھی ساتن کا چلوار کورپ اوپر سفید رنگ اوپر اوڑی بھی تھی ایک شال بلیک کا لڑکی ٹائ فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہے اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سسر کی گھڑی باندھی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا سالے بڑھے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ طلق گئی کہنے لگی کہ لانت ہے ایسے شخص پہ جس کو عورت اور مرد کی تمیز نہ ہو تو وہ ہنسنے لگے چھے کے چھے ہنسنے لگے چھے کے چھے کیسے چور تو پانچ ہی تھے چھتا کون تھا چھوڑی آپ جیسی آدھے تھوڑے دیر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو کے کچھ اصول ہوتے جی ٹھیک اس پہ روشنی ڈالوں گا جب تک ناظری نشتہار اوکی چور پانچ تھے ہسی آئی چھے چھتے آپ تھے اللہ ماف کرے ویڈوں میں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رقص کر رہی تھی خاتمہ ان کے سامنے دھائی گھنٹے سے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ رقص ایک چیخہ کرنا گا نہیں میں نے کہا بھائی کوئی خدا کا خواب کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کر لگا چوبے جھوٹے میں نے کہا بھائی کیا مطلب چیمانین دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی ستر کیسے بتا رہا ہے بھائی میں نے ہاتھ جھوڑ لی میں نے کہا صاحب آپ یہ جینئس ہیں چھوڑ دیجی اب اس بات کو پھر انہوں نے خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانا پکا دلائیے کھانے والے کہیں اب جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشنز کر رہا تھا اب میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہا کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشنز پر گوئنگ آن بیٹوین می اینڈی ڈی ڈیکوئیٹس بیگم کے زیور اتار رہے ہیں ادھر ساس نے موقع کا نیمت جانا ترانت گئی کونے میں مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگی نہیں تو ان کے زیور نہیں پہنے ہو پہنے ہو ساس پہنے ہو تھی نا اب جا کے انہوں نے کیا کیا مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے تمام انگوٹھی اپنی اتاری اور موں میں ڈالی اور پورا نماز شروع کر دی ایک میں نے کہا بھائی دیکھئے معاف کیجئے یہ چونکہ پہلے دفعہ نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے ٹائمنگ کی کیلکولیشن کچھ رانگ ہو گئی ہے اب کیا کیا میری نظر میں تو تھی ساس تھے اب جیسی وہ گئی سجدے میں انہوں نے کیا کیا سجدے میں موں میں ساری انگوٹھی نکالی اور فوراں کارپٹ کے نیچے ڈال دی اور یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کمار رہے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا آج تک کہ وہ کمار رہے ہیں تو چوروں کو کیسے پتا جد ہے کہ وہ کمار رہے ہیں آپ کے بیٹے ملک سے باہر ہیں اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ کمار رہے ہیں یا نہیں کمار رہے ہیں ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک آجاتی باہر سے تب پتا چلتا ہے کہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ کالر آئیڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا میں بھی چوری کی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہا چابیاں ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں اب آپ کو قشہ میں بتائیے کہ اس سیچویشن میں اگر آپ کی ساس ہوتی اور ڈاکو چابی مانگ پت کیا کرتی چابی دے دیں ماشاءاللہ زہین خاندان ہے اب ہماری ساس انہوں نے کیا کیا چابی لے کمیز میں چھپالی اور اوپر سے شاہ لگ لگ اب یہ حرکب جو ہے دیکھ لیا اس نے کہا چابی دو کہنے نہیں چابی تو میرے پاس نہیں کہنے شاہ ہٹاؤ کہنے میں نہیں ہٹاؤں گی مجھے بہت سرگی لگ چابی سامنے نظر کہنے یہ کیا ہے پولیس کو پھون کرو پولیس کو پھون کروں جھوٹی جھوٹ کیوں بھولا چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھو پھر ٹوٹے بھونوں کی طرح چھن گر کے زمین پہ گر چابی میں جاؤ تمام چیزیں سمی لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے وہیں پہ وراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا پھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحب زادے یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا کر رہا اور تم خاموش کھوڑے اس انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت گزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جب اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں کریں جب تک آپ سیچویشن سے نہیں گزریں گے یہ درد ہے چوری کوئی چیز نہیں یہ چوری 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 پانچ تھے پانچ جی پانچ تھے میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں بات کر لوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تا بات کیسے ڈاٹتے ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائیے تو پھر بھی خاموش نہیں تو ایک ڈھاکو کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگ خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی پسٹول منانے کس قسم کیا آپ سوال کر رہے گھر میں تھے چوری کر رہے تھے چوری کر رہے دوسرے کمروں میں سامان سمیٹ سمیٹ کے درائنگ روم میں ڈیر کر رہے تھے اب جس دوران یہ پروسس چل رہا تھا ہماری ساس نے ڈاکو سے پوچھا تم کہا کہنے لگا بھوپال ہوں تو کہنے لگی بھائی میں بھی بھوپال کیوں ہم تو بھوپال کے سارے لوگوں کو جانتے کیانا میں تمہارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا تصدق خسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہی ہمارے اببہ بھی بس بھائی اس پہ چپل خیش کیا انہوں نے مار دیا ڈاکو نے ہوای فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گئے تو ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتے کرتی ہو تو کہنے لگی بھائی خوف خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو ماتھے نہیں کہنے جاؤ کمڑے میں سجا کپڑے لے لے وہ گئی کپڑے لینے کے لئے واپس آئی مار چلا رہی ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پڑھا ہوا ہے اور اس کا بھی کمر بند نہیں ہو تو ڈاکو کہنے ہماری ساس کے لئے ہماری بیگم نے نکالیا تو ساس کی سنیے کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں پہنوں گی اس پہ استیری نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ چراند کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو اس وقت بھی sense of humor بارہ آپ لوگوں میں تھا نہیں تھا sense of humor ہم تو dead تھے mentally sense of humor ان میں تھا جن کے ہاتھ پسطول تھے tremendous sense of humor they were armed and dangerous لوگوں کو بھی یہ قصہ سننکے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آرہ ہوگا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لائے ڈال رہے اب کیا ہوا کہ ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کھانے کھانے بندوست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لائے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس ایک ڈاکو کہنے لگا رات کو کیا کھانا بکایا تھا بڑی بیگم شاہبہ نے بہنگن کا بھورتہ بنایا دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی ست سے لذیز ڈش ہوتی بہنگن کا بھورتہ اور تم جاہل کیا جانو بہنگن کا سوات وہ کہنے لگا چچو پرو بہنگن کا بھورتہ بہنگن کا بھورتہ کا پہلا نیوالہ جب ایک ڈاکو نے لیا پھن موں سے اس کے نیوالہ نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسطول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی میں چل رہے وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤ گی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بھریانی بھری گئے بیٹا تو بہنگن کا بھورتہ تو کھا لے نہیں کھائے گی دنیا کی سب سے لذیز بھی خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا یہ دنیا کی سب سے لذیز ڈش آگ تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھئی رحم کرو کہنے لگے کہ دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگی ساس کہ میں مر جاؤں گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مر گی تو تیع کر لے بھوک اب داکو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی لذیز ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب صاحب وہ کھائے جارہی ہیں مجبوری مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ یا نو نو کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے اگ دم چت صوفے پر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھئی گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکو سے ریکویسٹ کی کہ اس نے کیسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے نہیں کہاں اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شبا ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا وہ آپ کی ساس کے انگوٹیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بہنگن کے بھورتے کا ایک نیوالا لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جگا گیا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی سمجھ رہی ہیں ساس ہم بھی یہ قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت یقین یاد سیچویشن تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بھورتا کھلایا اور بات یہ بات کرنے دے یہ بات ہوتی رہتی ہے آپ کے اگر چودہ لاک کی ڈکی ہوتی ہوگی تو آپ بھی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں جیسے میں ہوا ہوں don't look at me اس طرح کی واقعات حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوش حال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہی نہیں میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں مزاق نہیں کیا یہ میں ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے پروگرام ختم کی بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچارے توتے کو ہی مار گئے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انرمقصود آپ کی خدمت آج جو میرے مہمان ہیں ان کے یہاں پچھلے دنوں پوز مک دیجئے کئی پچھلے دنوں چوری ہوئی تھی آپ نے کہا پچھلے دنوں ایسا لگ رہا کہ میرے یہاں ٹوئنز ہوئے تھے اس ایج میں بتائیے لوگوں کو چوری ہوئی میں وہ مقفوم ٹک کر لیتی ٹک کر لیتی تو آپ کہیے کہ ان کے ہاتھ چوری ہوئی تھی ملا کے جب میں نے آپ کو بلایا ہے جب بات تیہ ہو گئی کہ ہم صرف آپ کے گھر کی چوری پر بات کریں ٹھیک ہے میں وہ ارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہیے کہ سانحہ ہوا تھا میں وہ صاحب جو ہیں وہ اس کے تناسب میں آگئے تھے اس کے رینج میں آگئے تھے ان صاحب کو بلایا وہ کہیے وقفہ دیا آپ نے کہ پچھلے دنوں یہ مناسب بات نہیں میں بھی آپ کی تحریروں کو سمجھتا ہوں قوم بھی سمجھتی آج جو میرا مہمان ہے آج جو میرے مہمان غصے اور شدید تنقید میں بھی وہ جو تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک روایت آج جس عظیم شخصیت مناسب مناسب میں نے اپنے پروگرام میں بلایا اچھا کہا اپنے عظیم شخصیت اس کے گھر دو دن پہلے مسکرائیے حسیے آپ کے گھر میں نہیں ہوئی تو پھر آپ بتا لگتا بہت دہشت توبہ تو بتائیے اب کیا ہوا تھا کہاں کہاں کیا ہوا نے انٹرویو سے پہلے بات بتا دی آپ ختم ہو گئی چوری ہوئی تھی اب اس کا کیا قصہ نہیں چوری کے بارے میں لوگ کو علم ہو چاہیے کس طرح چوری ہوئی بتائیے آپ چاہتے ہیں یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا منوان آپ سننا چاہتے ہیں منوان میں ہمارے بزرگ جو تھے وہ مائیگریٹ کی کانپور سے سیدھا لاہور آگے لوٹ لوٹ آگے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ بجے جو کپڑے پہنے صرف وہ کپڑے بچے اب پرسوں کا قصہ لیجئے کہ ہم انچولی سے جا رہے تھے ناغن چورنگی وہاں سے جب گھر پہنچے تو ہم بھوٹے اور کمدخت معاف کیجئے ایسے الفاظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب کچھ لے جو کپڑا ہم پہنے رہے تھے صرف وہ چھوڑ گئے توتہ چیخرا جاتے ہوئے کمدخت معاف کیجئے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے جاتے ہوئے توتے کی گردر میں مرود گئے جھڑکا لگا نا آپ کو خاموش ہو گیا جب آپ گھر پہنچے تو چوری ہو چکی تھی نو دیور ویٹنگ منتظر تھے میرا پروگرام اردو میں ہے جی جی نہیں وہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے جن کا فورس انگلیش میں بہت ہوتا ہے دیور ویٹنگ وہ منتظر تھے چشم برا بیٹے ہوئے چشم برا تو ٹھیک ہے نا جی جی وہ پانچ تھے جیسی ہم نے درائنگ روم کا تالہ کھولا اور داخل ہوئے تو سوفے پہ چائے پی رہے تھے اور گھر کی جو بڑی ملازمہ ہے اس کا رقص دیکھ رہے تھے ایک قیسٹ تھا صرف ہمارے پاس اقبال بانو کی آواز میں ہم دیکھیں گے وہ فیض کی جو نظم ہے وہ چل رہی تھی اور اس پہ ملازمہ کبھی توڑے لگ رہے تھے اور رخص کر رہی تھے تو ملازمہ نے جب آپ کو دیکھا تو کیا ہوا یہ ہی کہنے لگی کہ سرکار مجھے بچائیے دھائی گھنٹے سے میں تھیرک رہی ہوں یہ کھڑا ہوا ان میں بہت بے ودہ نہیں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہے مجھے ایک صاحب زیادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگی بے ودہ کو انگریزی میں استعمال کر سکتے انگریزی میں چاہے بے ودہ کو تو that son of unknown اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہستہ سا لڑکا تھا لیکن کھڑا ہوا کہنے لگا ابی سالے میں نے کہنے لگا ابی سالے تو کہنے لگے کہ ساٹھ سال سے اوپر کی ہے یہ تو نے اتنے عرصے سے تیرے ملازمت کر رہی اسے رخص کی تربیت بھی نہیں تھی یہ پاکستان کیسے ترخی کرے گا مجھ سے کہنے لگے یہ بات ہے رات کے ڈھائی بجے ہو رہی پاؤنی تین پاؤنی پاؤنی تین رخص دیکھے گا یہ کہا آپ کے ساتھ کون کون تھا میں میرے ساس اور میرے بیگم دو بیٹے ہیں دونوں باہر ہیں اور سسر سسر اندر پولیٹیشن ہیں سیاست کا بڑا شوق تھا پشلی دفعہ انہوں نے کیا کہ ایک سچی تقریر کری سچی تقریر انہوں کی بدھر لیا اندر کر دیا اب فائیف ٹو سکس ملاقات کا وقت ہے ہمیری ایڈیشنل ذمہ داری ہو گئی ہے کہ کھانا پہنچانا ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ کی چوری پہ جب اضافی ایک ذمہ داری پڑ گئی ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے میں پولیٹیکل بات آدمی کتنے اور کام کر سکتا ہے کسی آغیار کے یہاں جا سکتے ہیں دوستوں سے مل سکتے ہیں چیش کھیل سکتے ہیں بٹ فائیف تو سکس ہی 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 تو بی دیر جیل بی ٹیفن فور مائی فدر اللہ میں پولیٹیکل بات کبھی ڈرائیور نہیں بھی ہوتا خود جانا پڑ پہ میں سیاسی گفتگو کر رہی میں بھی نون پولیٹیکل گفتگو کھانا پہنچانا نون پولیٹیکل ساس سسر کا اندر ہونا پولیٹیکل ہے جو یہ ڈینر لنج پہنچانا یہ نون پولیٹیکل ہے آپ اس پروگرام کی شرافت سے مل چاہیز فائدہ اٹھا رہے کس کی اس پروگرام میں شرافت لفظ ہی نہیں اس میں تو لوس ہے اور وہ بھی ساتھ میں ٹاک ہے یہ مت کہیے سچائی کا علم پکڑے ہو میں پچھلے کوئی سٹھ سٹھ سال سے غلطی کے کٹ پتلے میں انسان غلطی کا پتلہ ہے پہلے کیا آپ نے کوئی اضافت کیا وہ اپنے لئے میں کہا میں کٹ پتلہ ہوں یعنی غلطی کے پتلے میں سمجھ گیا وضاحت ہوئی نا یہ دیکھئے جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی یہ پروگرام سپانسر پھر بھی کہوں گا 5 to 6 یہ کھانا پہنچانے کا حجیب خمیازہ ہے یہ بھگترے خیر چھوڑیے کتنے تھے چور پانچ پائل کہاں کتھے مجھے تو چاروں صوروں کے لگ رہے تھے کیونکہ اس قدر آپس میں بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے کہ بہت بدتمیزی ایک دوسرے سے کر رہے تھے تھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے لڑنے لگ ایسا لگ رہا تھا کہ چپ سال میں پہلی دفعہ یہ لوگ مل کے کسی پروجیک پہ نکلیں چاروں سوہ کے لوگ ساس اور بیگم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی تو نہیں کی ایک گھنٹہ تو وہ ساس کو اصل میں سسر سمجھتے ہے appearance you know appearance جی وہ کیسے آپ دیکھو کیسے نہیں کون کیسے نہیں ساس کو سوسر کیوں سمجھتے رہے اب قصہ یہ ہے کہ ہماری جو ساس وہ پہنے ہوئی تھی ساتھ ان کا شلوار کو سفید رنگ اوپر اوڑی بھی تھی شال بلیک کلر کی تائی فائٹ کی وجہ سے وال ان کے ندارت چیدہ چیدہ وال ہے اور غلطی ستم ذریفی ہے کہ سسر کی گھڑی باندی بھی تھی اتنی بڑی وہ گھڑی کیا گھڑا تھی تو ایک ڈاکو ان سے کہنے لگا کہنے لگا بے سالے بڑے بتاتا ہے کہ مال کدھر ہے یہ ابھی دو دو جا پڑا بس اس پہ تنک گئی کہنے چھوڑی ہے چھوڑی چھٹا کون تھا چھوڑی آب بیسی آدھ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا جب تک میں کیا کہیں بارداد پہ جانا ہے نہیں میں آپ سے انٹرویو کے کچھ اصول ہوتے جی ٹھیک اس پہ روشنی ڈالوں گا جب تک ناظری نشتہار چھوڑ پانچ تھے ہسی آئی چھے چھٹے آپ تھے ہم آپ کریں بیدوں میں اسے دل پر نہ لیں ہم ہس پڑے تھے اصل میں وہ دھائی گھنٹے سے مسلسل رخص کر رہی تھی خادمہ ان کے سامنے دھائی گھنٹے ہم دیکھیں گے میں نے کہا بھائی بند کرو یہ رخص ایک چیخہ کرنا گا نہیں میں نے کہا خدا کا خود کرو نمازی پریزگار خاتون ہے ستر سال ان کی عمر ہے دیکھ کر لگا چوب جھوٹے میں نے کہا مطلب چیمانی دارت تو کہنے لگے کہ پاکستان میں جو بھی ناشتی اس کی عمر انیس اور اکیس سے زیادہ نہیں تھی تھی ستر کیسے بتا بھئی میں نے ہاتھ جوڑ لی میں نے کہا ساب جنیس ہیں چھوڑ دیجئے اب اس بات کو پھر انہ خادمہ سے کہا کہ جائیے کچھ کھانے پکا دلائیے کھانے وانے کہیں دار جس دوران میں چوروں سے نیگوسییشن کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ ہماری بیگم جو ہیں اس سے ایک ڈاکو نے کہ تمام زیورات اتار دو وہ اتار رہی تھی اب نیگوسییشن پر گوئنگ آن بیٹوین می آن ڈی 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 بیگم کے زیور اتر رہے ادھر ساس نے موقع گھنی مت جانا ترنت گئی کونے اور فورا نماز شروع کر لی ایک جو تھا وہ لڑکا ان میں سے وہ تنک گیا کہنے لگا کہ یہ فونے تین بجے نماز کا کون سا وقت ہے میں نے کہا بھائی دیکھئے معاف کیجئے یہ چونکہ پہلی دفع نماز پڑھ رہی ہیں اس لئے timing کی calculation کچھ رانگ ہو اور یہ سیدھی ہو یہ سلام پھر ہو رانگ عجیب وقت گزر رہا ہوگا بہت تین شروع یوسف پتہ نہیں کون یہ جب اس طرح کے چوریاں گھروں میں جب ہوتی ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو بیٹے ملک سے باہر کم رہے ہیں ارے نہیں صاحب ہم تو ماباپ ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ آج تک کہ وہ کم رہے ہیں تو چوروں کو کیسے پتہ زیادہ کہ وہ کم رہے ہیں آپ کے بیٹے ملک سے باہر ہیں ہمیں شیف یہ معلوم ہے کہ ملک سے باہر ہے وہ بھی اس طرح معلوم ہے کہ جب ان کی کوئی ایک آج آج تب باہر سے تب پتہ چلتا کہ ملک سے باہر ہے کیونکہ کالر آئی ڈی کے اوپر کوئی نمبر نہیں آتا یہ ہے ہم بات کر رہے تھے چوری کی تو میں کوئی عراقی بات کر رہا تھا چوری کی بات کر رہا ہم میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکو نے کیا کیا بیگم سے ہماری کہ چابی ہمارے حوالے کرو بیگم نے شرافت سے چابی ہمارے حوالے کر دی اب آپ کو قشہ میں بتائیے کہ اس situation میں اگر آپ کی ساس ہوتی اور ڈاکو چابی مانگ تک کیا کرتی چابی دی دی ماشاءاللہ ذہین خاندان ہے اب ہماری ساس انہوں نے کیا کیا چابی لے خمیز میں چھپالی اور اوپر سے شاہ لگ لی اب یہ حرکب جو ہے دی 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 اس نے کہا چابی ہمارے نہیں چابی تو میرے پاس نہیں ہے شاہ ہٹاؤ میں نہیں ہٹاؤ گی مجھے بہت سرگی لگ رہی شاہ کھے چابیاں سامنے نظرائی کہلنے یہ کیا ہے پولیس کو پھون کرو پولیس کو پھون کروں جھوٹی جھوٹ کیوں گولا چابی کا گچھا چونکہ بہت وزیمی تھا تو سرکیوں کے پیٹ پہ آگے تھوڑی دیر رکھوں پھر ٹوٹے گھون کی طرح سے چھن کر زمین پہ گر گیا چابی لے آؤ وہ تو چلا گیا اب ایک جو تھا ان میں سے پسٹول لے وہیں پہ دیراجمان ہو گیا آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا کیسے کہتا پھئی پسٹول تھی اس کے ہاتھ میں میں نے خالی اتنا پوچھا کہ صاحب زادی یہ شوق آپ کو کب پیدا ہوا تو کہنے لگا سالے یہاں عورتیں کھڑیں ورنم میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری ٹانگیں باہر پڑی بھی نظر آتی اس کے بعد امت نہیں ہو یہ تو آپ کی بیگم اور ساس نے بھی کچھ نہیں کہا اس کون بیگم تو بیچاری روئے جا رہی تھی اور ساس جو تھی وہ گئی ایک پاس کہنے لگی مجھے تمہارے باپ کا نمبر چاہیے ٹیلی فون نمبر دو تو مر کے ساتھ سے کہنے لگا کون تمہارے میاں مر گئے ہیں کیا بس اس بات پہ تو تنک گئی کہنے لگی تمہیں تمیز نہیں ہے اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تمہارے سامنے تمیزی کر رہا اور تم خانوش پہ تنک انسان پہ جو یہ بات کر رہے ہیں کیا وقت گزر رہا ہوگا اس وقت کا اندازہ نہیں جب تک آپ کے گھر میں ہوگی نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا بار 10 سیچویشن جی مجھے اندازہ ہے یہ پورا ڈراما تھا جب تک آپ اس حالت پہ غور کریں حالت پہ غور نہیں درد یہ قیفیت چوری کوئی چیز نہیں یہ قیفیت ہے یہ قیفیت سیچویشن میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں آپ کو ڈاٹنا چاہیے تھے بھر کیسے ڈاٹتے ان کے ہاتھ میں پسٹول وغیرہ تھا ہماری بیگم نے جو ہے وہ بہت سمجھایا ساس کو کہ خدا کے لئے خاموش ہو جائی ہے پھر بھی خاموش نہیں تو ایک ڈھاکو کہنے لگا میری ساس سے کہنے لگے خاموش ہوتی ہے یا تو ہمیشہ کے لئے خاموش ہونا چاہتی پسٹول دکھا دکھا پسٹول میں نے ڈاٹا ان کو ساس باقی ہمارے اببہ کا تو ڈاکو نے ساس سے کہا کہ تمہارے میاں کا نام کیا تصدق حسین تو ڈاکو کہنے لگا وہ ہمارے اببہ بھی ہیں بس بھائی اس پہ چپل کھینچ کیا انہوں نے مار دیا ڈاکو نے خواہ فائر کر دیا تو ہماری ساس کو کچھ ہو گئے بھائی ڈاکو کہنے لگا شرم نہیں آتی اس عمر میں چھوٹی بچیوں جیسی حرکتے کرتی ہو تو کہنے لگا خوف خطر کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو کپڑے تو آتھے نہیں کہنے جاؤ کمرے میں سجا کپڑے لے لے وہ گئیں کپڑے لینے کے لیے واپس چھوٹی رہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک تنگ پجاما پڑا ہو ہے اور اس کا کمر بند نہیں ہے تو ڈاکو کہنے لگے کہ یہاں کپڑے کڑے پڑھا ہو ہے اللہ کے ڈرائنگ روم میں سب ڈھے نہیں ہے تو ایک ڈاکو مجھ سے کہنے لگا ابے یہ اس چران کے ساتھ تو کیسے رہتا ہے مگر آپ کو اس وقت بھی سینس آف یومر بارہ آپ میں تھا ہم نہیں تھا سینس آف یومر ہم تو ڈیٹھ تھے منٹلی سینس آف یومر ان میں تھا جن کے ہاتھ پستال تھے تریمنڈ سینس آف یومر وہ آمد اور دینجرس لوگوں کو بھی یہ قصہ سنن کے ڈر بھی لگ رہا ہوگا مزا بھی آ رہا پھر کیا ہوا نہیں پھر کیا ہوا وہاں پر ایک عجیب و غریب سلسلہ چلا ہوا تھا سامان سارا سمیٹ سمیٹ کے ڈرائنگ روم میں لائے ڈال رہے اب کیا ہوا کہ ایک ڈاکو نے کہا ہماری ملازمہ سے کہ جو بھئی کھانے کبندوبست کرو لیاو کھانا اس نے کھانا لاغے پروز دیا اب جب کھانا رکھ دیا سامنے تو وہ ہماری جو نوکرانی ہے اس سے ایک ڈاکو کہنے لگا کہ رات کو کیا کھانا مکایا تھا تو کہنے لگی بڑی بیگم شاہبہ نے بہنگن کا بھورتہ بنایا تھا ایک ڈاکو کہنے لگا بھئی لے آو بہنگن کا بھورتہ دوسرا کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے تو ہماری ساس کہنے لگی یہ دنیا کی سب سے لذیز ڈش ہوتی ہے بہنگن کا بھورتہ اور تم جاہل کیا جانوں بہنگن کا سواد وہ کہنے لگا چچو پرو بہنگن کا بھورتہ بہنگن کا بھورتہ کا پہلا نوالہ جب ایک ڈاکو نے لیا پھن دموں سے اس کے نوالہ نکلا اور اس نے اٹھالی پاس پڑی بھی پسٹول اور ساس کے پاس آکے کنپٹی پہ لگائی پسٹول کہنے لگے کہ دنیا کی بہترین ڈش اب تو کھائیگی ساس کہنے لگی کہ بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں تو کھائیگی اب باکال میں چل رہے ہیں وہ کہنے لگا نہیں تم کھاؤگی کہنے لگی بھائی دیکھو ہم دعوت میں سے آئے ہیں گلے گلے تک بھورتہ بھورتہ تو کھا لے کہنے لگا نہیں تو کھائیگی دنیا کی سب سے لذیذ ڈش اور ساب خدا خدا کر کے ساس نے بڑی مشکلوں سے پہلا نوالا جب لیا تو خود ہی چیزیں کیا ہے توبہ توبہ آج تو یہ واقعی بڑا بدمزہ پکا ہے میرا خیال ہے کوئی مسالہ ڈالنا بھول گئی تو دھاکو کہنے لگا بھولی نہیں ہے تو یہ دنیا کی سب سے لذیذ ڈش آج تو پوری ختم کرے گی کہنے لگے بھئی رحم کرو کہنے لگے کہنے لگے کہنے لگے دیکھو میں مر جاؤں گی دونے والے کے بعد کہنے لگے ساس کے میں مر جاؤں گی داکو کہنے لگا مرے گی تو تُو بغیر کھائے گی اگر نہیں کھائے گی تب بھی مرے گی تو تُو یہ تائے کر لے کہ بھوکے پیٹ مرنے کا کیا فائدہ کچھ کھا کہ مر اب ساپ ساس کن پٹی پہ فستا اور سامنے بدمزہ بینگن کا بھوتا جسے وہ کہے چکی تھی کہ دنیا کی بہترین ڈش اب داکو کہہ رہا ہے کہ تُو دنیا کی لذیذ ترین ڈش آج مکمل کرے گی میرے سامنے اب ساپ وہ کھائے جا رہی ہیں مجبوری کیا مرتا کیا نہ کرتا کھائے آٹھ نوالے آٹھ یا نو نوالے کھائے تو زبردستی جو کھائے پھر ساس جو ہے ایک دم چت سوفے پہ لیڈ گئی اور کہنے لگی کہ بھائیہ گولی چلا دے میں یہ بھرتا نہیں کھاؤں کہنے لگے نہیں بھرتا تو تجھے کھانا پھو خیر صاحب اللہ ماف کرے تھوڑا سا بھرتا بچا تھا میں نے ڈاکوں سے ریکویسٹ کی کہ ان کو ماف کر دے کہنے لگے اس نے ایک ایسے جھوٹ بولا کہ دنیا کی سب سے لذیذ ترین ڈش یہ ہوا پھر وہ چلے گئے کہاں ہوگی تب جائیں گے اگر اس سے پہلے نکلے تو لوگوں کو شباہ ہو جائے گا میں نے بڑی ریکویسٹ کی تب جا کے کریں اچھا وہ آپ کی ساس کے انگوٹیاں بچ گئیں کہاں نہیں بچے نو 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 کہاں بچے اب ہوا یہ کہ چار جو تھے وہ تو نکل گئے پیکنگ کر کے ہمیں نہیں پتا کہ پانچ وہاں جو ہے جس نے بھینگن کے بھرتے کا ایک نوالہ لیا تھا وہ پانی پینے کے لیے کیچن میں چکا گیا تو جیسے یہ سب نکلے اب بیگم بھی یہ سمجھ رہی ہیں ساس دیئے ہی سمجھ رہی ہیں ہم بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم نکل گئے اب ایک جو تھا وہی وہاں وہاں دیئر ان دی کیچن اب جیسے یہ نکلے تو ہماری ساس چکھیں اللہ کا شکر ہے میری انگوٹیاں بچ گئیں اس نے سن لیا وہ اندر آیا اس نے کھڑا 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 Frela چاہیے کھڑا چاہیے وہ انگوٹیاں اس نے سن لیا میرا شکریہ آدھا کیا کہ آپ ایک جنٹلuiten ہیں یہ کہا کہ اور اس کی طرف دیکھا کہТы کیسے رہتا ہے اس کے ساتھ بس نکل گئے تو کچھ نہیں بچ Mexican کچھ نہیں بچا صرف تھوڑا سا بہنگن کا بھورتہ بچا تو آپ نے پولس کو ٹ لگی کیوں جو بچا وہ بہنگن کا بھورتہ ہے وہ بھی نہ سچویشن ہے سمجھنے کی بات ہے آپ نے قصہ سنا قصہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے یہ ایک فلم کی کہانی لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی پانچ گھسے بہت یقینی آتا سچویشن تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات تھی اس طرح کے ساس کو بہنگن کا بھولتا ہوتے رہتے ہیں مجھے بات کرنے دے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے گھر چودہ لاکھ کی ڈکیتی ہوگی نا تو آپ بھی ذہنی طور پر ایسی ہو جائیں گے جیسے میں ہوا ہوں اس طرح کے واقعات ہاتھ ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں بڑے شہروں نہیں تو ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں خوشحال لوگ رہتے ہیں مبارک میں تو آپ گھر میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں ایپسولوٹلی نہیں ہوں مگر میں تو ساس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہوں یہ پریشانی کی بات ہے اس کا علاج ہونا چاہیے شہر میں پولیس کو زیادہ ہونا چاہیے اس میں ہسی کی بات نہیں ہے میں نے کوئی مزاق نہیں کیا ہے یہ میں ایک سنجیدہ بات کی ہے کہ شہر میں چھوڑیے خیہ چھوڑیے آپ پروگرام ختم کیجئے بہت ڈیٹیلز آپ سے بات کرنی ہے بجھے مجھے دکھ ہوا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھارے توتے کوئی مار گئے جہاں ایسی مروڈ یہ رہا ہے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ لوس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہے اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقد بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی ہجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتدا کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دل نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرا دریہ وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتا تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کے سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھیشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہی ہفتے بندر روڑ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجبوئے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں ہے تو نئی بات کی ہے میرے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن اسے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو اس گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں او دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سوا کے نم تھی بہ رہی تھی آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھوپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخے قیقے کرتی ہیں کیوں بتخے قیقے کرتی ہیں یوں بتخے قیقے کرتی ہیں قیقے 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 آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں قیقے 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 آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خجلانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دیں پیش کرتی ہوں ایک آئیٹم بم جو آئیٹم پیش کرنے جا رہی ہیں انہا وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئیٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئیٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھے جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کی لیے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھی کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہا ہوگا صدیوں کہا ہوگا صدیوں کے بعد نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لیے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہوگئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیو یاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہیں آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ یہ سب پانچ چھے ہیں یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے اچھا یہاں جو شاعر ہے آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات اور سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بے چین ہیں اچھا آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہیں مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے وہ بجے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی ترنم تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے جی جی بہت پسند ہے مہدان غزل میں جب کو دے ساری میں پہنے تھی او دی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے ایک رانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہو دی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہو دی یہ یوہو دی کیا ہے یوہو دی جو ہے یہ گلو اسے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہو دی یہ ہوہو ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہو دی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ یہاں میں سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پر غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ پتائیں ہی ہیں یہاں کے بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی اسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعری کرواتے ہیں جی جی آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے جی غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے اچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کی گفٹ ملے گا آپ ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتاب ہی دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوش جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوش ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لیے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدے کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوش کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ ہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلی ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے اچھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقب بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتداء کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سمان اللہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتداء کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرا دریا وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کی سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پھشتی ہوئی تھی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح یہ دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہی ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجموعے صرف پہجامہ سلامت تھا صرف پہجامہ سلامت تھا صرف پہجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لئے لکھی بلکل ایک گیت وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں ہے تو نئی بات کی ہے میرے میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو صارے وطن آپ شارے وطن بے سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گھوٹا کی نارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا ذرا اس کو آہستہ آہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو جی نہیں آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن میرے پیارے اسے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو اس گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا جی میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چھنڑی کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میری پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپا 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا پھوپا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامے ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخے قیقے کرتی ہیں کیوں بتخے قیقے کرتی ہیں یوں بتخے قیقے کرتی ہیں قیقے 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 آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں اگر کتاب میں کوئی آئیٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئیٹم بم جو آئیٹم پیش کرنے جارہی ہیں نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئیٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دماغ کا دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاہے نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نہ میدانم کا نم یہ میرا آئیٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہا ہوگا صدیوں کہا ہوگا نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ صدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ سب پانچے ہیں یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شاعر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حلچل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں اچھا آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہیں مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اچھا تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے جی جی تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں تو ایسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کی فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے جی جی بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی او دی پیدائشی نام تھا میں مودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہو ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک توبی پہنتے ہیں وہ بہت اندل مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں بہت سینسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میری دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پہ غرور نہیں کیا یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ سعودیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ پتائیں ہی ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعری کرواتے ہیں جی جی آپ کہے تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے جی غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیصہ آپ کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے ردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا ہے یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لیے آگئی دیکھئے آپ سے پتانی زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدے کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھئے اب آپ اتنی بڑی شائرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے نا ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھئے ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ ہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہے ہیں لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ چھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور رہے ہیں آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈھال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقب بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی ہجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتدا کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ خالی مقام ثابت نہ ہو سمجھ گیا یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ اسے بات کریں اسے بات کریں گے بات کریں گے بات کریں گے خ PP beim بھی بات کرن Action تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کے سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آ رہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میں مان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت پیشتی ہوں ایسی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہی ہفتے بندر روڑ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھولانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجبوئے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیٹ وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میری شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کو ہسارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڈری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹپ 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا فوبا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخے کہہ کہہ کرتی ہیں کیوں بتخے کہہ کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خجلانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جا رہی ہیں اوہ نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دھماکہ دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاری نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہا ہوگا سدیوں کہا ہوگا سدیوں کے بعد ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائریہ سدیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے ارے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لئے عقل سے زیادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیویارک کے دونوں تاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں پہنے یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہیں آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بارمز قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کی آئ piace کا نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں ہے میں بکری نے یہ مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاء اللہ ellas یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہے یہ یہ سب اچھا پانچ سب پانچ سب بگ گئیں تو یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے اچھا یہاں جو شاعر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کی ان کے بارے میں بتائیں کچھ میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بہچین ہے اچھا آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنایا کہ ترنم بھی بہت اچھا ہے تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کے فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہو ہو ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک ٹو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل آپ مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ یہاں میں سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں کی نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھے جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پر غرور نہیں کیا یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ بتائیں ہی ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر اب آپ سے کیا چھپانا بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لیے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شاعریہ کرواتے ہیں جی جی آپ کہے تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے جی غلط بات ہو جائے گی تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شاعریہ آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتیہ ہے شاعری جو ہے آچھا لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کی گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیساب کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھئے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا ہے یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوش جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوش ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لیے آگئی دیکھئے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدے کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شہرہ ہیں ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوش کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کا سیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلی ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت میں ہمارے ہاں شاعری بہت ہو رہی ہے اچھی بھی ہو رہی ہے اور بری بھی ہو رہی ہے شاعرات بہت پیدا ہو گئی ہیں اب ہر مشاعرے میں جہاں آپ کو چھے شاعر نظر آئیں گے وہاں چار پانچ شاعرات بھی نظر آئیں گے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے اچھائی کی بات ہے اردو ترقی کر رہی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری ترقی کر رہی ہے یا نہیں اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایک شاعرہ کو لوگ کہتے ہیں کہ کافی مشہور ہے آپ کس طرح کی شاعری کرتی ہیں زندگی سمر بھی بہار بھی شولہ بھی شرار بھی ڈال بھی تلوار بھی روپ بھی رباب بھی سیخ بھی کباب بھی نقب بھی ادھار بھی سوال بھی جواب بھی پردہ بھی حجاب بھی سمجھ گیا میں سمجھ گیا شاعری کی ابتدا کیسے ہویا میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو سمان اللہ میں نے سوچا بارہا شاعری کی ابتدا کیوں کر ہوئی سوچتی ہوں پھر مگر اے دلِ نادا اگر میرا پہلا شاعری کا مجموعہ حالی مقام ثابت نہ ہو یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ مجھ سے بات کریں بات کریں گے بات کریں گے شاخِ پودے پیڑ درخت بات کریں گے بات کریں گے سہرا دریا وادی کھیت بات کریں گے بات کریں گے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آپ نصر میں میرے سوال کا جواب دیں سوال کا ہے جواب کیا مجھے خود بتا مجھے خود بتاؤ تیرا ہر سوال جواب ہے اور تیرا ہر سوال حساب ہے میری زندگی میرا خواب ہے آپ کے سمجھ میں اتنی آسان سی بات نہیں آرہی ہے ہر بات کو آسان کیسے مان لوں ایرے غیرے کو بھلا میمان کیسے مان لوں چھوٹے پتھر کو بھلا چٹان کیسے مان لوں چٹان کوئی لفظ نہیں ہے چٹان ہے چٹان چٹان کیسے مان لوں وزن سے گر جاتا ہے اور جو چیز جو چٹان وزن سے گر جائے میں لانت دیشتی ہوئی چٹان پر تو آپ سمجھتی ہے چٹان صحیح ہے بلکہ صحیح ہے دیکھیں چٹ میں ٹان اور چٹ دونوں کی اپنی حیثیت برقرار ہے چٹ منگنی چٹ بیا چٹ پیا تو یہ آپ دیکھیں چٹ اپنی جگہ اور ٹان اپنی جگہ دونوں کی حیثیت برقرار رہتی ہے آپ کے استاد کون ہے یا کون تھے اگر ہیں تو کیوں ہیں اب میری استاد کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ مر چکے ہیں ابھی پیچھلے ہی ہفتے بندر اوٹ پر ایک کوچ کے نیچے آ کر کوچ کر گئے انہیں کوچ نے اپنی باہوں میں لے لیا استاد کے نام آج کی شب شائری ہر غم بھلانے دے مجھے کل میرے استاد کو ایک کوچ نے خود اپنی باہوں میں لیا اور میرے استاد نے سب کو خدا حافظ کہا گھٹنے نصری شائری کچھ سمجھ آتا نہ تھا یہ گھٹنے ہیں استاد کے پسلیاں پسلیاں ایک مرسیاں انتڑیاں ایک مسنوی انگلیاں بوسیدہ شائر کے بہت سے مجبوعے صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا صرف پیجامہ سلامت تھا تھوڑے دیر شائری رہنے دیں آپ کیسی باتیں کریں کبھی کسی نے کسی شائرہ سے کہا کہ وہ شائری رہنے دیں فضول باتیں ہیں یہ کبھی کچھ چیز آپ نے وطن کے لیے لکھی جی بلکل ایک گیٹ وطن کے نام میرے پیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے وطن مٹیارے کبھی کسی نے پہلے وطن کو کہا ہی نہیں یہ تو نئی بات کی ہے میرے شائری میں میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آپ شارے وطن بے سہارہ ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میری چنری کے گوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہیں روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کہ ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن یہ گیت میری سمجھ میں نہیں آیا اس کو اہستہ اہستہ سنائیں اور دوبارہ تھوڑا بزن کے ساتھ میں کچھ دماغ میرا کام نہیں کر رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو آپ مجھے گیت دوبارہ سنائیں میرے پیارے وطن اسے پہلے ناظرین اگر آپ یہ سن رہے ہیں اس وقت تو گیت کو غور سے سنیں ایسا گیت میں نے وطن کے لیے پہلے کبھی نہیں سنا میرے پیارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن کوہ سارے وطن آبشارے وطن میں سہارا ہوں میں اوہ سہارے وطن میرے پیارے وطن مٹیارے وطن میرے چھنڈری کے گھوٹا کنارے وطن سنگھارے وطن شرارے وطن غرارے وطن میں بہی جا رہی ہوں اوہ دھارے وطن تُو نے دیکھا نہیں کیا میرا روپ ہے میں نے دیکھے ہے روپ تمہارے وطن ایک دوجہ کے ہم ہیں سہارے وطن مٹیارے وطن میرے پیارے وطن آپ میری بات سنیے جب میں یہ گیت سنا رہی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو رونا رہی ہو سواں کے نم تھی بہ رہی تھی ٹپٹپ 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 آپ نے یہ گیت کہاں سنایا فوبا کی موت پر گئی تھی تازیت کے لیے تازیت کرتے ہوئے گیت آمد ہوا یہ سنانا شروع کیا تو کوئی ایسا نہ بچا کے جو نہ رویا ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سمجھاتی ہوں سمجھو اس شہر میں جو ہنگامیں ہیں وہ سب جانے پہچانے ایک لمبی قطار فقیروں کی ایک لمبی قطار امیروں کی ایک لمبی قطار وزیروں کی ایک لمبی قطار مشیروں کی ایک لمبی قطار بتخوں کی یہ بتخے کہہ کہہ کرتی ہیں کیوں بتخے کہہ کرتی ہیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بچ سے کہا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جانا او جانا میں نے کہیں نہیں جانا جب میں جاؤں پھر پچتانا بیٹھ کے اپنا سر خجلانا جانا ہو جانا میں نے کہیں نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا اگر کتاب میں کوئی آئٹم بچ گیا ہے تو وہ بھی سنا دے پیش کرتی ہوں ایک آئٹم بم جو آئٹم پیش کرنے جا رہی ہیں اوہ نہ وہ زیادہ نہ ہے وہ کم مگر ہے بم یہ میرا آئٹم بم سنوگے تو کلیجہ پھٹ پڑے گا دھماکہ دل میں ہوگا بدن بن جائے گا چاری نہ تم بھاگی نہ میں بھاگی نہ تم بھاگے نہ میں بھاگی نمی دانم کا نم یہ میرا آئٹم بم یہ سب کیا ہے یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں یہ ان تمام زندہ شائروں سے پوچھیں جنہوں نے میری شائری کی کتاب میں میری شائری کیلئے صرف آٹھ صفحے چھوڑے اس قدر تعریفیں تھیں کہ پوری شائری کی کتاب ان کی تعریفوں سے بھر چکی ہے بہت سے شائروں نے یہ کہا کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے سردیاں نہیں کہا ہوگا صدیوں کہا ہوگا صدیوں کے نہیں نہیں میں دسمبر میں پیدا ہوئی تھی اسی لئے انہوں نے ایسا کہا کہ میں سردیوں کے بعد پیدا ہوں ممکن ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہوں کہ اس طرح کی شائرہ سردیوں کے بعد کیوں پیدا ہوتی ہے جب میں پیدا ہو گئی تو پھر کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کی نظمیں آپ لکھ رہی ہیں ان کے لیے عقل سے عادہ حمد کی ضرورت ہے غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی میدان غزل میں جب کودی ساری میں پہنے تھی اوڈی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے موڈی ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیو یاک کے دونوں ٹاور گرے توڑ کر اہدو پماں وہ تابڑ گرے ایک بابر گرے چار یاور گرے یہ غزل میں سن چکا ہوں پہنے یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی آپ کہاں سن چکے جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب میں میں سن چکا ہوں آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں جی بہت دفعہ گئی میں دو بار کینیڈا گئی ایک دو بار امریکہ گئی ایک بار دبائی تین بار مس قد گئی وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بہت پسند کیا بھئی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی نام کیا ہے کتاب کا میں بکری نہیں میں بکری نہیں مگر جو ساؤنڈ ہے میں وہ تو بکری کی ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں لکھنا تو مجھے میں ہی تھا اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں اچھا تو ماشاءاللہ یہ کتاب بزار میں مل رہی ہے جی مل رہی ہے چار پانچ کتابیں مل رہی ہیں یہ یہ سب پانچ چھے ہیں یہ بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں دیکھیں میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دو تو میں بکری نہیں تو تب یہ نہیں بکتی اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے یہاں جو شائر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے یہاں کے جو شائر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں میں آپ سے کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن اگر کسی مرے ہوئے شائر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بہچینی اور حل چل پیدا ہو جاتی ہے وہ مرے ہوئے شائر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بہچین ہونے لگتے ہیں تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شائر کبھی نہیں مرتے وہ زندہ رہتے ہیں قبر کے اندر بھی بیٹھ جائیں ہیں اچھا آپ کو یہاں کے کون کون سے شائر پسند ہے مجھے یہاں کے تمام وہ شائر جو آج کل شائری کر رہے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں وہ سب پسند ہیں جن کے شکلیں اچھی ہیں جن کے کپڑے اچھے ہیں جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے روز نہ آتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہیں اچھا اچھا تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودھی والی غزل جو ہے وہ مجھے آپ ترننم سا میں نے سنایا کہ ترننم بھی بہت اچھا ہے جی جی ترننم تو وہ جو غزل آپ کی ہے میدان غزل میں جب کودی اچھا میں کوشش کرتی ہوں آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں تو بیسے مجھ سے بہت سے شاعر ترننم کی فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے بہت پسند ہے میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اودی پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے اکرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یوہودی یہ یوہودی کیا ہے یوہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز اور یہ یوہودی یہ ہوہودی ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک تو بھی پہنتے ہیں وہ بہت اندل مجھے لگ رہا ہے کہ چھپا رہی ہے یوہودی کو چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤ تو یہاں پہ سنسر ہو جائے گا کتاب آپ کی پہلی ہے یہ جی جی اس سے پہلے بھی آ چکی میرے دو تین کتابیں نام کیا ہے پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں اب یہ ہے میں بھکری نہیں اگلی دو آنے والی ہیں تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ اچھا جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شائری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کیا دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پہ غرور نہیں کیا یہ خداداد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا بہت اچھی آواز ہے آپ جی شکریہ بہت بہت اچھا یہ جو شائروں کے بارے میں کچھ بتائیں ہی ہیں جی یہاں کے بڑے بڑے شائر آپ سے کیا چھپانا بہت سے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں بڑے بڑے شائر مجھ سے لکھواتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں اس لئے میں کہہ رہی ہوں میری آواز ہے میری مرضی میں جو مرضی کہوں آپ سے شائری کرواتی ہیں آپ کہہ تو میں نام لے دوں ایک دو کے نہیں نام مطلب ہے غلط بات ہو جائے گی تو یہ شائری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں شائری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں جھگڑے بڑھا سکتی ہوں خاندانی مسائل الجا سکتی ہوں سلجا سکتی ہوں زندگی نام ہی اس کا ہے تو مطلب شائری آپ کی ایک گفٹ ہے جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں نہیں آپ سمجھی نہیں میرے مطلب ہے گفٹ خالی انسان کا انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے شائری جو ہے لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا ملے گا یہاں گفٹ جی ضرور ملے گا آپ کو میں آپ کو ہم کتابیں دے رہے ہیں دو فیساب کی ہیں دو فراز کی ہیں نہیں نہیں دیکھیں میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے میرے یہاں جگہ نہیں ہے بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک علماری وہ بھرچو کی ردی سے پھر بکتے بکتے بھک گئی ہے بردی ہمارے ہاں پھر آپ پتائیے کیا چاہیے آپ کو یہ سنا یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں خسٹ دیتے ہیں وہ پڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوش جلدی گل جاتا ہے بڑے کا گوش ڈالیں گے فٹا فٹ گل جائے گا ایسا میں نے سنا تھا اسی لیے آگئی دیکھیں آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدہ کی ہوں گے کبھی پورے نہیں کیے بہ خدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں اب دیکھیں اب آپ اتنی بڑی شائرہ ہیں ترنم آپ کا ما شاء اللہ بہت اچھا ہے اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے آپ پہ نظموں کا پریشر ہے تو کتاب کا پریشر ہے اور آپ نے گوش کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں اس کے بعد آپ پریشر کو کر مانگ رہی ہیں تو یہ بہت سے جو ایک ساتھ پرابلم سے کھٹا ہو جاتی ہے ان کو سالف کرنا چاہیے زندگی میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے ہم نے آپ کے لئے فیس صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھ گیا دیکھیں ہم آیا جگہ نہیں ہے ردی کی ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خامقہ کے لئے بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے وہ ہی صحیح رہیں گے ایک بڑی ہے درمیانی چھوٹی تین کسیٹ آتا ہے ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہی پسند ہے ہمیں تو خواتین وزرات آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی ان کی شاعری سنی جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معافضے کے دیا جا رہا ہے توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے اگلے ہتھے تک کے لئے اجازت دیجئے خدا آپس